وَقَالَ السَّلَامُ وَالَيْكَ يَا بِنتَ الرَّسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ وَالَيْكَ السَّلَامُ يَا عَبَ الْحَسَنِ يَا عَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ وَإِنِّي هَشْمُ وَإِنْدَا كِرَائِحَتًا تَيِّبَةً قَالَ اَنَّا رَيْحَتُ وَأَخِي وَبْنَا امِّي رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ وَنَا مَهَا وَمَا وَلَدَئِكَ تَا تَلْكِسَةً فَاقْبَلَ لِيُنَّا وَالْكِسَةً فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ اَتَازُنُ لِيَنَكُونَ مَاكُمْ تَا تَلْكِسَةً فَقَالَ لَهُ وَالِكَ السَّلَامُ يَا خِي وَيَا وَسِي وَخَلِفَتِ وَصَحِبَ اللَّوَائِ قَادَ زِنْتُ لَقَا فَدَخَلَ لِيُنَّ تَا تَلْكِسَةً سُمَّاتَئِ تُنَا وَالْكِسَةً وَقُلْتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَتَوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَتَازُنُ لِيَنَكُونَ مَاكُمْ تَا تَلْكِسَةً وَا قَالَ وَالَيْكَ السَّلَامُ يَا بِنتِ وَيَا بَزَعَتِي قَدَ زِنْتُ لَقِ فَدَخَلْتُ تَا تَلْكِسَةً فَلَمَّا اَقْتَ مَلْنَا جَمِعًا تَا تَلْكِسَةً اَخَذَابِ رَسُولَ اللَّهِ بَتَرَفِ الْكِسَةً اَمْيَا بِيَادِ الْيَمْنَا الَسَّمَاءِ وَقَالَ لَهُمَا اِنَّا هَا اُولَاءِ اَحْلُ بَيْتِ خَاسَتِي وَحَمَتِي لَحْمُهُمْ لَحْمِينَ وَا دَمُّ هُمْ دَمْ يُلُمُ نِمَا يُلِمُهُمْ وَيَازُنُ نِمَا يَحْظُنُهُمْ أَنَا هَرْبٌ لِمَا هَرْبَهُمْ وَا سِلْمٌ لِمَنْ سَلَمَهُمْ وَعْدُوًا لِمَا نَادَهُمْ وَفْوَحِبٌ لِمَنْ آفَهُمْ إِنَّا هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَجْعَلُ سَلْوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَا لَيَّا عَلَيْهِ مَذْهِبَنُهُمْ الرِّجْسَ وَطَعَرَهُمْ تَطَيْهِرً وَلَا عَلَيْهِ مَذْهُمْ تَطَيْهُمْ جبرائیل وَيَا رَبِّ وَمَنْ تَطَيْهِسَا فَقَالَ عَزْوَجَ اللَّهُمْ عَلَوَيْتِ النَّبُوَةِ مَادِنُ الرِّسَالَتِهُمْ فَاطْمَةُ وَفُحَا وَبَالُوَحَا وَبَنُوَا فَقَالَ جبرائیل وَيَا رَبِّ اَتْعَذُونُ الْيَنَا بِتَعِلَى الْعَرْضِ لِعَقُونَ مَا اَهُمْ سَادِسًا فَقَالَ اللَّهُ نَامْ قَدَ زِنْتُ اللَّهُ قَا فَحَبَتَ الْأَمِينُ وَجِبْرَائِينُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ الْعَلَىٰ مَا اَقْرَقُ السَّلَامُ وَيَا قُسُّ قَابِ تَحِيَّةِ وَالْإِقْرَامُ وَيَا قُولُ اللَّهِ قَعِزَّتِ وَجَلَالِينِ مَخْلَقْتُ وَسَمَّا مَبْنِيَةً وَلَا عَرْضًا مَدِيَةً وَلَا قَمْرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسَ مُزِيَةً وَلَا فَلْقَئِ يَدُورُ وَلَا بَحَرِي عَجْرِ وَلَا فُلْقَئِ يَسْرِ اللَّهُ لَا عَجْلِكُمْ مُحَبَّتِكُمْ قَدَازِنَ الْيَا نَدْخُلَامَا كُمْ فَحَلْتَازَنُ الْيَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالِكَ السَّلَامُ وَيَا مِنُ وَيِلَّا اِنَّا هُو نَعَمْ قَدَزِنُ تُلَقَا فَدَخْلَ جِبْرَائِيلُ مَعَنَا تَعْتَ الْقِسَاءُ فَقَالَ وَالَّذِي بَاسْنِ مِلَا فَقَالَ النَّبِيُّ وَاللَّذِي بَاسْنِ مِلَا اَقْ نَبِيًّ وَالْتَفَانِي بِالْرِسَالَةِ نَجِيَا مَا زُقِرْ خَبْرُنَا فِي مَحْفَلِن مِن مَا فِي لَا لِلْعَرْضِي وَفِيِ جَمُون مِن شِيَتْنَا وَمُحِبْنَا إِلَّا وَنَظَلَتَ لَيْهُمْ بِالرَّحْمَاتِ ہم شگل نبی دے والدی کی مات تے جے پچھیا کوئی لیلا توں شبیر دے پتر دا اوہ پاک پسینہ ہائی مہنگا کول دنیا توں اوہ اکبر دے میا اوہ اکبر دے کول کھلو کے پچھے لیلا دی کبرا ہوں اوہ میں موئے اوہ پتر دا ہوں چمڑائیں ذرا پچھ دے آؤں ندیمہ توں اوہ اکبر دے میا اوہ اکبر دے میا اوہ اکبر دے میا اوہ اکبر دے کول کھلو کے پچھے لیلا دی کبرا ہوں اوہ اے زندیا پتر دا اوہ اکبر دے میا اوہ اکبر دے میا میں زخمی پتر داموں پوچھ دے آن ندیمہ برمحمد والے محمد صلوات یہ مجلس نہیں ایک نور کا گل دستہ ہے مجلس تیب تدائے ابتدائیہ ایک ربائی ہے تو جو یہ مجلس نہیں ایک نور کا گل دستہ ہے کل فوج ملیکہ یہاں صف دستہ ہے صوباتوں کی ایک بات سناتا ہے نیس فردوس میں جانے کا یہی رستہ ہے برمحمد والے محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہے رب العالمین ملیکہ یہاں صلوات ہے رب العالمین ملیکہ یہاں صلوات ہے رب العالمین ملیکہ یہاں صلوات ہے رب العالمین آئی ہے روزے حصول ہے روزے حصاوات ہے روزے توافی کل سات ہے روزے حصول من ساتھ لائلے ونحاور بلین وحافظہ وقاہدان ون اثر نہیں ڈلیلن وائنم حتا تس کے نہو یا رب محمد و آل محمد اج پر جاؤ لے محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بھو اوکا سفر راک دائی تے بینی دے نہ لکوا نہیں نہ کر دی بین جو حاضر ہے علیات و سفر میں بسم اللہ قرار ہو پائے مورا علوی صاحب دی مرحومین دے درجات بلان کرے مالک پھوڑی بچائی قبول کرے جس میں لے میرے امام بینی دے نہ لکھائے نے آکر تے حضرت عباس دی بین دا نہ لکھوایا ہے رو پہل میرے سفر راک دا ہی تے حضرت عباس دے نہ لکھائے بین دے نہ لکھا ہے امبر ترازو بھی تے بطال تراز کلا نہیں میرا مقصد پورا نہیں ہودا منجا شام جیان اللہ 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 میں ڈلاش نچا میں اکبر نہیں تے احباس نے لو فرمایا رضی آدم میں دہ دریا تیمک در چوبوں اوکھائے اکبر چایا آواز تیڑے کالچے اکبر ہائے بھائی بھائیا تھی تیرا پتا نے ساتھ بھائیا رضیروں کے آدم مجبوری ہے میرے بادوں کوئی نہیں اگر تھکا ہو یا زہارہ بار بار یہ گزارش ہے صدا تو ممنین جہاں جہاں تک آجا ہی ہے جو بھی سامین بہت تشریف فرمائے اندر صفح ماتم پہ پہنچو کیونکہ بہت جلد شارعہ عن عمران عنہ سے دورہ جناب شاکل رضا شاکل صاحب پہنچ گئے اور شہد شہد فضائل مصحب آگا سکت مظل علی شرازی صاحبی تشریف لے آئے بہت جلد دوسری شخصیات میں انشاءات تعالیٰ اپنے اپنے وقت میں ممبر پہ پہنچ کر لکھلے محمد والے محمد میں ہم فرمائیں گے لگرین سے گزارش ہو کی کہ صرف ایک ایک بند اسے آگے پیچھ کوئی بات نہ کرے ورنہ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ ممبر پہ مجھ سے یہ کہا گیا تو ایک ایک بند پڑھ کے صرف اپنے اپنے حاضر ہی گئے مجلس پاک دیم قبولیت مستے سرواد سرکارِ عجت پاک دی سلامتی باستے باوازِ بلند سرواد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحنت اللہ علیہ بانیاں نے مجلس پہ صفح اذا بچھایا مولا بائی تنباہ کا اپنی باردائج قبول دے منظور فرمانے سارے انہوں پتہ ہے کس بادشاہ دے ہتھ کلام ہے قینات سردار دلانا پہ پڑھتا کوئی آم لانا نہیں عدد نے ہتھ کلام تھی گئے تیمک مان گیا ہے شرفا تا بسر رکھ راوان دیگر دن تے ہائے گازی بل بل یاد مولا فرمیندنی اوپا سے گن ونج ہائے اور جائے پاسے تے ہوگے میرے حجوں شفاتہ او میں کو زید تو لڑا نامے کے ہائے بچ پندے چند زہر آجا میرے مولا حسین باز جا پڑھیں جلدی نال پہنڈے پیرادی لاش سر جو لیے پایا میرے مولا فرمیندنے نفاس میرا دل بجے کو کھن گے نونجا جناب عباس نے کروٹ بدلیے پیراد مخادروں کے کیڑی گال کی تھی مولا فرمیندنے میری لاج نچا ہائے وہ میں اکبر نہیں تے ہاپاس نے رو اللہ مالا او میں تے دھریاں جو میں نے ایک کہتا لنیاں تو سایاں کھائے کر بھر جایا اوپا نے گھر میں تھی اکبر ہائے اوپا pesائیاں تے توڑا پترنے ساتھ نی باریا ویڈ سمیں دے مجل پوری چینے مجل پوری بعد میں ام دے ہائے تو تھکا ہویا دا راجہ اللہ اللہ نا کھولا کہاں مزالا نیم لے اذن مجھے جنگ ہے کیا دس محرم اکسٹھ ہجری جنگ کا میدان ایک طرف نو لاکھ فورٹس ایک طرف صرف بہتر پسر ساج بے غیرت نو لاکھ پہ فخر کر رہے کہتا ہے میرے پاس اتنی فوج حسین چاند فوجیوں کو لے کے میرے ساتھ جنگ کرے گا اس کی یہ آواز حسین کے بیٹے علی اکبر تک پہنچے علی اکبر حسین مولا کے پاس آئے جڑا بندہ توجہ سیدہ علی اکبر حسین مولا کے قدموں پہ آت رکھے کہتے دے اذن مجھے جنگ ہے کیا ان کو بتا دوں دے اذن مجھے جنگ ہے کیا ان کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں علی اکبر کا جملہ کہنا تھا زیادہ سے حسین مسکراتے کہتے ہیں تلوار کے بغیر بھی جنگ ہوتی ہے علی اکبر ہاتھ بندے کہتے دے اذن مجھے جنگ ہے کیا ان کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں چہرے سے اگر پڑتائے تطہیر ہٹا دوں میں حسن کی ہتتر سہی نعلاق جلاتو میتان میں دادا کبھی اکاس لگنگا تلوار اٹھا گنگا تو اپاس لگنگا سارے مل کے بلند آواز سے خاندان ظاہرہ پہ درود پڑھ دیجئے گا اچھکے وقت نہیں مولا کے قاتل سارے راکری نمیمبر پہ موجود ہیں بھر یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسر بھائی کے مزید توفیقات میں عزت میں بخت میں رزق میں اضافہ فرمائے آپ ممرین قدور یا نزدیک سے چل کے آنا کائنات کی مالکین قدم قدم کو ہی بابد میں شمع فرمائے عابد بھئی آپ بہت اچھ نظامت کر رہے ہیں آغاز مجلس ہے میں صرف آدھے منٹ میں ایک جملہ مسائب کا پڑھ کے ممبر اپنے بھائیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں عزت دار دس محرم کو زہرہ کا لادلہ مارا گیا جو رونے کے لیے صرف ایک آنسو کے لیے گیارہ محرم کو ہاتھوں میرے سنہ پہن کے علی کی آلیہ بیٹی آئی ہے اپنے ویر حسین کے لاشے گئے علی کی بیٹی نے تین سوال کی یہ پہلا سوال رکھے کیا حسین ویر مجھے بتا تیرا سر کہاں گیا حسین ویر مجھے بتا تیرا لباس کہاں گیا حسین ویر مجھے بتا تیری پانچویں انگلی کہاں گیا عزت دار علی کی بیٹی نے تین سوال کیے تھے نبی کے بیٹے کا لاشہ تڑپ گیا اور اس تڑپتے ہوئے لاشے سے آواز آیا میری بہن تو نے تین سوال کیے ہیں میں صرف ایک سوال کرتا ہوں تو مجھے اتنا بتا تیری چادر کہاں گیا فرمایا حسین ویر شاہ میں نری پانچویں اکبر کا قاتل لوگ پہلے بھی بار بار یہ کہا جا چکا ہے کہ دار کے لیے صرف اپنی اپنی حاضری ہیں ہم نے بھی صاحب کا حکم ہے لگوائیں ایک فوراں بعد آگا سگز مدر علی شیعہ جی صاحب ممبر پہ پہنچ گئے دار کے ناصر عباس کیس یہ شخصیات ممبر پہ موجود ہیں انتناب کی بلا شاہ پر رضا شاہ پر صاحبی تشکلا چکے صرف ایک ایک باندھ پڑے کے اپنی اپنی حاضری لگو تاکہ بعد میں آگا جی کو ممبر دیا جا سکتے شاہ پہ پہ پہنچ گئے ایک باندھ صرف بڑتا پیان اے روم مغلومتی مجلس ہے بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 سجھے کپے پون تے جنا دے سن گئے واغ سن جل دیاویں تیڑے مار میں دی دی مویا کہن واغ سن جل دیاویں تیڑے چاچے دی دی مویا اچھے یادن جو شیعہ ڈونڈے لاؤں بی بی آدھی آلی اعلان نہ کراویں میرا قیام ڈا یہ بھوڑا دنیا جو اٹھے دیاتا ہے بی بی آدھی آلی منی پھیک کیا سموک گئی صبحان اللہ اتدہ سوڑی ہو گئی اگلے ورسیاں بی بی آدھی آلی میرے ونیان دے باد کتائی میں ناولاد ملاویں فرمایا زہرہ جڑی میرے تو لے گھر باندیوں منی نال کی بھی آسی بی بی آدھی یہ جہنہ بنائے منی نے وہ ایسی ہے اکسان امیرے لائے آمن نے وہ ایسی ہے آدھر کئی نو ملنے بی بی آدھی میلوں حسین ملاویں آدھر کئی نو ملنے بی بی آدھی آنا لائی آویں میری کپر تر سماؤے میں جاتاں سا بچڑا ہے صبحان اللہ کامیٹر ممبر چھوڑا لگا ہیسا مل گیا رومانہ لوگوں مسیتہ مکیاں یا رسول دیدھی دکھاں تو جن چھوٹ گئی سمجھ گئے ہو دکھاں تو جن چھوٹ گئی مل گیا حسین مل گیا کفان داچہ کلیاں دعاں دنگی کرو شالاو مانمدے جن اعلاد چھوٹی ہوئے اوڑھار پت بچ جن چھوڑے جس گھارا جماعت جن آدھو ہوئے باوازیا کرو ڈھیان دین یوں میں ڈھیان دین ویڑ کٹہا دون دین ممباردیکل سمیات راہ دنکہ میر زہرات جن آدھا ہے علی جے ٹے بات راہ دنکھ یہ گوہا تھوڑے بن دین سیاد آدھا ہے میں جن آدھا چین آ روای نئیں ماندے دوڑے لوہاں دیوار ماندین یاد نا سنوں چھوڑے لپیا میں مراد رات دے میں میری سیند جنازہ گھر کو بہر آئے شلو شیعہ نوے جن دی آئے نہ نکلے جنازہ دلے چون سالہ میں بطول وال کھلے سیدہ دیسان جنازہ رکھ جا کوئلے پھینوں گھر چھوڑ میاں دا مولاد رات دے میں ماد جنازہ دلے پھر آئے مجودے دی دا بے رامنا برداشنی بے گیتا روڈے دا موڈے شام دا پھلانے پانج لکھ بڑمائی دی بھیلے تیادی کھریے آم دوالی مے اجرے کو تے دے نال ناوہ لے ناپنا میڈے تلوگا مسجد میں چکھڑی ہے رسالت بھی آبرو کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو ساداتم امنین شہن شہدہ علیہ مسائم آگا سگید مظہر علی شیعاتی صاحب مسافرہ شام کا پوچھا دیں گے ان کے بعد علیہ سیدارہ جناب شہکت رضا شہکت صاحب موجود ہے ان کے بعد درپنے عدب کا دیرکس ہے سجید عمرانہ درکاز میں ہم پورے بارے ان کے بعد زوار آگا ہماز بھٹی اور ان کے بعد بھی کام شخصی آتا ہے آج کی صحبہ امتظام سے اپنے اپنے وقت میں خطاب فرمائیں گے تشریف بلاتے ہیں سجید عزاقری آگا سجید مظہر علی شیعاتی صاحب آپ ہاتھ دیں گے سرگول بسم اللہ الرحمن 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 الر بیشرا علی سبری ویسر بھی امری ونکتہ ملسانی افرہو فرمی اللہم صلی اللہ علی محمد مآل محمد واجل حراج آل محمد صلوات پر محمد ویسر اللہم صلی اللہ علی محمد محمد ماشاء اللہ اخلاہ لولا قوتا اللہ باللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باوازی بلن صلوات امام بادو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو نفس رائقت الموت باوازی بلن صلوات اللہ الرحمن الرحیم عالمین نخال قصدما مومنین وصلاة شسنی حضرات دال محمد ذکر پاک اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بانیین مجلس زاکر اہل پیت قیسر عباس علوینی اصل فرماتے ہوئے چھائی خلوصیت نال خرط اخراجات کی تعمالک اپنے دربارش عبادت شمال فرمائے موڑا میرا دور کریم تٹورایا ملکہ کائنات اپنے دربارش قبول منذور فرمائے جتنے مریض ان حاضر یا غیر حاضر جمی مریض ان مالک صحت کلی ادا فرمائے اہل بیتِ گھرانی لے کے سلوات سمجھ کے ہکو سلوات پڑھو تے کھلے اچھے انعال بادا صلی اللہ علیہ و محمد محمد و عجل فراجعان محمد قرآن دی مشہور و معروفہ مجیددی تلاوت کندشہ فاصل کیتے اللہ نے اپنی لرہ بیائی کتاب کی ارشاد فرمائے کلو نفس اندائے کا درماؤت ہر نفس میں موت در دیکھا چکھنے کو یمیر حتام موت چھتکارہ نہیں کو غریب ہے تام موت چھتکارہ نہیں شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث دی بات نہیں مسلم و غیر مسلم دی بات نہیں کالے مورد دی بات نہیں عربی عجمی دی بات نہیں پاکستانی ایرانی دی بات نہیں مکی مدنی دی بات نہیں سور سال دی بات نہیں جڑا جمعے اس اک نیک میں مرنا ضرور موت تو قطن کسہ بندن کوئی چھتکارہ ہے ہی نہیں جب بمبیاء مرسل نہ رہے تو کون رہے جدا وہ ہستیاں نہ رہی ہیں جنہ دی وجہ تو اللہ کائنات درہین جہان خلقی تا ہے تو آٹی ساٹی تا ہے اسی جدی کو جس و لے اس گل دا یقین ہے جو موت حق ہے تو پھر اس جہان تی رہ کے ایسے امام دا لڑنا پڑا چاہی لے بجس تا اس گل دا یقین ہوئے جو میدان محیش ریچ نفس و نفسی دی بکاریچ اس عذاب تو بچا کے جنہ دے پر سکون ماحول تک پہنچامن دا بند بست کرے سلام علیہ وسلم شاہ پاسفی ایران دے ایک بادشاہ گزرے بزرگ تو سسارے جان دے انہا اپنے وزیرا نال مشورہ کیتا کہ میرے خزانے دولت نال بور رہے ہیں میں چاننا پھر مرتضی شاہ جی اے بادشاہ وزیراں پہ آدھا و میں چاننا ایک خزانے دیڑے میں اے کسی ایسی جگہاں تے لاما جدے نال لامن سواب بھی ہوئے اے بندے میرے حق کے چاہتھ دعا دے چاہا کے میرے حق کے چاہتے دعا بھی کرنے ایک وزیر اگے ود کے آدھا ہے بادشاہ سلامت جیڑا تسان دولت خزانہ خرچ کرنا چاہتے ہیں پہلے اے دسو بے اس خزانے نال اے خرچ کرن نال اے خزانے دے موں کھول کے خرچ کرن نال تو ان دنیا چاہی دیئے یا آخرت چاہی دے بادشاہ کے اب دنیا بھی چاہی دیئے آخرت بھی چاہی دے اے اے دنیا ہو آخرت تو ان خزانے نال چاہی دی ہوئے تو پھرے میرا مشور ہے با خزانے دموں کھول تے معصوم اے کم دی زرید امبت دی تعمیر شروع سلامت ہوں سارے اکبری دعا کرو جیڑی رول کے سڑے لاہور پہنچیے اس سیند دروازہ زیرین دی خاطر یکم زلہ حاجم کھولے تاکہ ہر ازادار دھییاں بہنہ ناک رلا کے ہنجی لاہور دی ملکان بلکہ پوری کائنات دی ملکان ان کے پرسہ دے سا حکومت وقت تکے بھی ساڑھا اعتجاد دیں اور اس سفر زور اعتجاد کر دیں ساڑھا حاک ساڑھے کو لکھسیاں نہ جائے اور اپنا حاک لیوند سن مجبور نہ کیتا ہے دیکھو نا داتہ دربار دی تعمیر ہندی رہی ہے داتہ دربار مبند نہیں کیتا ہے باقی مزارات جتنے بھی یہ دربار موجود ہیں ساڑھے ملک درباران دی تعمیر حکومت وقت دی ترپوں ہوئی ہے مگر دربار بند نہیں ہوئی ہے ان آرواز حدوک شیعہ مسلک مذہب نال کیوں ہیں اگر نساب چھ ساڑھے احمد نائے تو کر دیتا گے جنگہ نویچ امیر کائنات نائے تو غیب کر دیتا گے جنہان دہ تعلق ہی کسا جنگ نال نہیں انہان ہیرو بڑھا کے پیش کر دیتا گے ان آرواز حدوک مسلک نال مذہب ہے شیعہ نال ہنجی کیوں کی تجا وہ کھو نا آسان جھولیاں چاہ کے آ دیا بنبی دی زخمی پہلوالی دھی اگر ساڑھے ملک تے آویا جیسا دھییاں دے زیور ویج کے معصومہ دی زری بڑھا بھی ہے جیڑی ہیک رول دی علی دی دھی ساڑھے ملک کے چاہیے پھر ساڑھا حق نہیں بندا باوٹ دے ہم باندے ایسے تجاہ تکر رہی ہے جو ملکہ ہے ساین رکیہ دی زریدہ یہ دروازہ زہرین دی خاطر ہے کھلنا چاہی دے یکم دی ڈیٹ علماء اکرام زاکرین ازام ہنجی قوم دے درد مند لوگاں نے دیتی ہو یہ یکم زلحاج کیسا آپ پر زور مطالبہ کر دیں حکومت وقتن یکم زلحاجم معصومت زریدہ یہ دروازہ زہری ناستے کھلنا چاہیے اگر تائید کر دے ہو تو دوے حد بلند کرو ہی داری مالک عزت آگا گلزین چاہیے میں زیادہ جناب مزہمت نہیں دیمی اس جہانتے رہ کے عزت بخت شورت بندے خود کا مام کتنی عزت آزل کر سکتے کتنی شورت آزل کر سکتے کتنا مالکیں دے دربار چو منظور نظر ہو سکتے میرے سمیت ہر بندہ اپنے گربان جھاتی پاوے ضمیر دی عدالت چپیش ہوئے تا نتیجہ خود کٹ لیندے با میں کتنا توسل قیم کرنا چاہیے جتنا جتنا توسل قیم کردے ویسو اتنی عزت بلند معاشرے چوندے ایک ورے رسول پتران دے ایک تسائید ایک رنگ کتنا دے ایسا کملے ہیں ایسا جلے ہیں پیسا دھییاں پہنے نار رلا کے مٹی تے آکے سارا دن باندے ہیں کوڑکے خیالے بساں کام جا ہم دا کوئی نہیں ساڑے کاروبار کوئی نہیں ساڑے چیز دا دار بندہ کوئی نہیں ایساں دروازے تے جھوک کے وے کے اے جتے بندہ جھوک دے اے عزت کتنی عطا کر اے جے سبوہ تے آئے بیٹھے ہونا بندہ جاندی نگاہے چھے با خرچہ کرنا ہاں جی فضول ویندے میں چودہ نگے جی ریج کھڑا با ہوں کھڑا اس لمحے جو بار میں دظہور تک میں اپنے جملے دظام میں بندہ جاندی نگاہے چھے رسول دے پتر دے ذکر دے خرچہ کرنا تے فضول نظر آن دے کہ ریلوے اسٹیشن تے تے باس تے آڈیاں تے مسجد بڑھے نائے تے سبی کر رکے ایک ایٹ دا اعلان کر دے تے ہیک ایٹ دا خرچہ دے تے تیرہ جنتیج محل ہے میں دے بندے دے پتر بان اگر ریلوے اسٹیشنالی مسجد ہے چھے ہیک ایٹ دا خرچہ دے تے جنتیج محل بڑھے دے تے جنہ اس مسجدن مسجد بڑھا ہے انہان دے ذکر دے خرچ کرنا نال تے بیدت حرام شرک نظر آن دے بندے ساٹھے تے سوال کر دے بھے اصاف کیوں وچھائن دے اصلا انہانے سب بچھا کے دستے آن بس اٹھا حسین نال تلو کی رسول دا کتر کا انا جیس جیڑا پندہ بھی اپنے آپ انہوں انسان سمجھ دے گالتے میں انسان نال تو اٹھے توسل نال کرنی ہے تو اٹھے وسیلے نال پیغام پورے بلڈے دیونا چاہنا بس جیڑا پندہ اپنے گربان چاہتے جیس جھاتی پاک اپنے آپ انہوں سمجھ دے جو میں انسان ہا تو سنو اے بھی گالا اپنے پلے پند لینی چاہی دی جگر تو انسان ہے تو تیرے موس اندہ نا ہو سا ہے چلو شیئنی میلے سے جنے اندہ نا اپنی حویلی جب ہے کہ رسول دے پتر دا ذکر فضائل ذکر مصحب کر بھی کراب بھی سون بھی سنا بھی اس سب از گنبہ دالے پاسے مو کر کے حکواری نبی نال گالتے کر با میں اپنی حویلی جب ہے کہ تیرے پتر دا درد تا رکھ دا جس نو اللہ لینی زلفان نپائیاں نہیں اپنی موردے سوار کر کے اپنے شہر دیئے گلیاں دست دائیں یہ میرے چھویں کہ میں اس سے چھووں اسا تیرے اسو حسین نال پیار کر دیں ودویک سلطان اللنبیاء امام اللنبیاء رحمت کل نبی کلمیال رسول تن کتنی عزت مالک بڑھیں گالا مزمہ دی نہیں کسا مسلک نال کسا بزر منال تلک رکھ دو گئے کسا قوم قبیلے دو گئے کسا علاقے دو گئے جنابی عباس دیجزت علی علم دی کا سمجھا کے تسلی پے دینا حسین دے پوہتے آمان آستے چھیا سنی دیو بندی یا لے حدیث ہوانے شرط نہیں حسین دے پوہتے آمان آستے ہی کوئی شرط دے جو بندین غیرہ تو ماندو ہونا چاہے اور کریمِ کربلا دے جڑھوی لے درواز دیتے آسو تو حسین عجر کتنا دیندہ حسین دے نانے خود دستے کوئی روے روائے رونا لی شکل بڑھا ہے من بقا علل حسین کوئی حسین دے احبکا کرے روے اس دے رووندہ زہری بندیاں دی نگاہ چاہے چلیئے ہیک آنسویں پانی دا کتر ہے مگر حقیقت دے چے پانی نہیں یہ جنتی رسید ہے تو جیس دے ہیک آنسو جنت اتا کرے وہ کتنیاں فضیلتہ نمال کو بڑھا چاہے امامِ حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زریدِ گمبتِ زہر دی اگر پیر حیدر شاہ جی پھر مرتضی شاہ جی بزرگو بھائیو شیعہ سنی حضرات ایک نگاہ پوے زہر دی امامِ حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زریدِ گمبتِ ایک نگاہ پہی ایک نگاہ تبدلہ سلطان الانبیاء پر فرمین دیں اللہ اس زہر دے پچھلے سارے گناہ ماف کر کے اس مجندہ دوانے کے بڑھا دیں کتنی فضیلت ہے بندے آتے ہیں شوگلے بندے آتے ہیں تماشے میں دو خدا تین ہدایت دے وے اگر ہدایت لیکن لیکن نیتے اللہ تین تباہ وبربات تے غرق کرے تماشا نہیں تماشا تے بندے دینیاں بیڑا نال لیکن نیان دے یہ جڑا یہ سان ہے رسول اللہ پتر دا ساڑے توڑے تے اساں ہوئی سان لاہون آستے جتنا ہو سکے رسول اللہ پتر دا ہو شکری یاد آکر آستے سفتے ہیں اگر کائنات دے بندے حسین دی فضیلت دے کہل ہوندے میں توڑے تے سوال کرنا تو توڑے کے خیالے پتے تے سفتے سا بیٹھے ہو گیا کائنات دا ہر بندہ اگر حسین دا ممنون ہوندہ مشکور ہوندہ شکری یاد آکر دا تو تو حسین دی تیرہ ضربہ دے بعد کلمہ پڑھے نہ لے دے کہ حق بندہ یہ جو حسین دی بہنہ دے حتہ تے رسول اللہ مالک تو نزت تطا کر سادات و مومنین چیئے سنویں حضرات میں گزارت پر کرنا بچے سا دین دی بقا کی تیئے وہ حسین ہے نا نانے دی شریعت بچائیس توحید بچائیس رسالت بچائیس ولایت بچائیس نماز و روزہ دے آقام بچائیس جس اکمل دین بچائے حق تے بندہ دین دار دبو اسو حسین دی ازادارین واجب سمجھ کے اسو حسین دے چاچے شکریت ادا کرے چلوشی یعنی مجلس جنہیں آسکتا آپنی حویلی تے اپنی حویلی دے نل کے دیو ایک بالتی پانی دی بھار کے دو گلاس لے کے اپنا دروازہ حویلی دے کھول کے دووے دھییاں نکے پتر نار رلا کے گزرنالے دے سامنے ہاتھ چوڑ کے ترلا کردہ توں نظرہ میں آتے یا کہاں میں موسنے تا ایسان لاحواناستے پانی پلاونا لیے سبیل لائیے پین دے جاؤ تے حسین تے صدوات پڑ دے ہاں کا بندہ یا نہیں بندہ اُلٹا توں سبیلہ تے بم بلاس کرا رہے مجلسہ تے بم بلاس کرا رہے یہ حسین ویکر ہے تیرہ مل بھی ساڑا مل بھی اگر بندے بندے دے پتر بڑھویں دے یہ حسین دی یا تیرہ زربان دے چالے ون جن دے بعد رسول دے پتر دے سار نیزے بھی بھولندی دے بھولندے میں کرنا اگر چار سال دے دھی ترلے کر دی دے قاتل نو کو یہ حیاء ہو گیا میں انتظار نہیں کرائی گا میں قریب تو وین کرنا چاہنا ہوں ساداتو مومنین بہن آئی ستر قدم دے دھی قاتل دے توٹر گئی بہن ستر قدم دور سار دے قرآن رکھیا کھیا نہ مار میرے غریب دے چھڑا منا لے رہا کوئی نہیں دھی پہو دے قاتل دے قریب ون کے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آ دیئے رک ون جن نہ چھڑا منا یوں بھجدیاں گھوڑیاں تو لے گئے نہ مار میرے غریب پاپن ماں ون یہ جھولیاں دے ازاد آرہو کوئی بات توٹے اس نے نوی نہیں جس دھی توڑ ون کے پہو دے قاتل دے سیزا دے ترلہ کیتا ہے اس حرام ذاتِ تماجیا نال اس معصومہ دے دور لہ لے جس بہین ستر کا دم دور کھڑ کے ترلہ کیتا ہے اس حرامی نیزے نالالی اید برکہ نا امام حسین تا سار نیزے بلندی تے بلند یہ مبارکہ لیندہ کھڑائی بندیا نا دا کھڑائی میں مورن بودہ دیڑا سوار یوس دا قاتلان میں اکبر دے باب بن ماریے میں حسین دا قاتلان میں مبارک دیو میں بڑا بڑا کم کیتا ہے میں دین دا کاب بڑھا ہے یہ مبارکہ جہلدہ کھڑائی جو دھیر سارے بندے گھوڑیاں دلتھے انہا افسوس دے حد ملنے شروع کیتے خدا دی لانت ہوئے عمر ساتھ کمی نے تے اس بغیرے چمرنوں آکھے مبارکہ چھٹ پہلے پتہ کرے بندے کاؤں نے یہ بندے کی تھوں آئے یہ افسوس دے حد کیوں ملنے دے یہ بغیرے گیا دے واپس آگیا دے بندے شام چوائے شام میں چلان ہوئے اجڑا حسین نمرے سی موہ منگیا انام مل سی اتنا دن رات گھوڑے بھجائیں چھے دن رات دن چھے دن گھوڑے بھجائیں دے رہے دن تے رات گھوڑے بھجائیں دے رہے اجڑے ویلے کربلا پہنچے پتہ لگ گئے حسین مارا گئے افسوس اس طرح کر دیں جو انام نہ مل سی یہ بغیرہ تادے انہاں وان کے میری طرف وہ اطلاع دے ساڑا جرنیل پہ آتا ہے تُسا اتنا سفر کر کے حسین مارا نستے آئے ہو تے تواڑے آمن دو پہلے مظلوم مری گئے انام دے لالے چچائے ہو ایک کام چکر ہو دھیر سارے گھوڑا سوار ہو کوئی شمال کوئی جنوب کوئی مشرق کوئی مغرب تُسا گھوڑے نکتار بندی کرو میں ریتے ٹپے تے چاڑ کے سرک جھنڈی دا اشارہ دے سا تے تُسا شمال دے گھوڑے جنوب بھجاوڑے جنوب دے گھوڑے شمال مشرق دے گھوڑے مغرب مغرب دے گھوڑے مشرق اے سامنے آلیاں لاشت اتنے گھوڑے بھجاؤ جو آمن آلیاں سنجھان نہ سکتا جو مورے نبو پتہ سوار حسین کےڑے اے کام تُسا کرو مو منگیا انام دے سا سیدہ انٹردہ کھڑا کوشش کرنا جو سخت جملہ ہوئے کنائے نال گزرانے مل بدل جملہ تو آٹے سامنے بیان کرا تو انمارن مقصد نہیں ہوندہ تو آٹے تک صرف دکھ پہنچامن مقصد ہوندہ اے تو آٹی عقیدتے محبتے پڑھنالے تدائے نسان نہیں ہوندہ بندن غرزا لوینیاں جتنی غرز لے کے بیٹھے ہو او غرزے نجرکھے آئے پننا نکوشت کرے آئے لیا قرآن میں نیا دے نا تریح پارے قرآن انہا گھوڑیاں دی کتار بندی کی تھی اشارہ ٹیون لگائے بی غیرت حبیب دی رشتدار سامنے آ کیا دیل اشارہ نہ دے بھی باوی ساٹھی کوئی نہیں سمجھنی رسول نے پتر دی سب پہ شامل ہو گئے مگر ایسا نہیں چاندے ساٹھی موجود یہ حبیب دی لاش تے گھوڑے بھجن بی غیرت آدھے چالو حبیب دی لاش تفصیل دولک دیں لاشا چینی آئیاں جناب فضا حبیب دی ملکہ علی دی آلی دین دست دے آئے میری آکہ زادی دعا کر دے آئے چار لاشاں بچ گئی ہیں مامانی یہ جھولیے دے ازادار ہو چچے چار لاشاں بچی ہیں سمجھے انہاں در رہ کوئی نہیں کینڈی کینڈی لاش حکون دی لاش جہاں دی آس رہتے علی دین دین وطن اٹھو لیے رجیوں دی لاش دہا بے آئینی محمد آئی تری جہاں دی لاش جہاں مان مان آئی سر سگدہ چوتھی انہاں دی لاش جس موئی دالے دھیاڑے واللہ لیے ذرفہ نپا کے اپنی مورتیں سوار کر کے منینے نیگلیے تردہ بھی آئی تارو کرندائی حسین میرے چوہے تیمہ حسین چوہاں پڑی یہ نسل آباد ہوئے پڑی یہ حویلیاں آباد ہوئے خوشت کر لے زندگی دے کوئی علم نے ابتدائی مجلہ سے اگر لے گیا یا کوشت کر لے صدا تو مومنین انجا کو کہ اشارہ دے واللگے اس ویلے شمر سامنے آکے اشارہ دے دیوی عربی دستور دے مطابق ساپاستے نان کے لگے دیا میں نے چاندہ میری موجودی غازی دی لاش تے گھوڑے بجر اے بغیرہ تا دے چالوں ملپنین دے بچڑے دی لاش جو میں مکتل ایک بڑے دیر سارے بندے شمر نار رلائے غازی دی لاش آمان آس تے سجیو لاچے نیلا جھ خبی کروٹ بدلوئے دی خبی او لاچے نیلا جھ سجی کروٹ بدلوئے دی کٹیاں بازوں جو آت بھائیاں دی آئی کتنے گھوڑے بجاوڑے دے میں حاضرہ میرے مرشا دی لائیتے گھوڑے نہ بجاؤں مطا وفائت فرق نہ بندے چٹیاں داریا لے مومنینو سدا تیماں ممامون دے دیڑے رنگے چوے اکبار دے بابینیاں کٹیاں رکھا جو آتا یباس میں راضی میری زخمی پیلوالی ماں بطور راضی میرا بیر حسن راضی میرا بابا علی راضی میرا نانا محمد راضی ایسا سارے راضیاں توڑے دونوں تے قواب آلی دو باچے شبیر حکم نتے مل بنیندے بچرے جلا زمین دو جمینی لگی آئیے اس لیلے حبائدی ملکہ زمین دے جھان پئیے چٹیاں ڈانیاں لگلی دیا لیے جیدہ بیر بولاندو مالاشا چینیاں رہی اندس دی رہیے مرگیڑے سجان دیلا چیویے ڈاسنے سکی زمین دے جھان پئیے رونیے اب آج دی ملکہ روگ یا دی پوچھنا چانیے برکہ نا ہاں میڑے گلے چپاہی پا میرا سینیاں گیڑے سجان دیلا چپین دی کھڑیے اب آج دی ملکہ دے گلے چالیے بائی پاہیے ساکیڑے سجان دیلا چوییے فیزا سین اونیے تے روگیا دیے جس دے وڈے مانانی جنگے حضرت نانے دا شہر چھوڑی امال بنین دے پچھڑے دے لیشتہ دار غازی دیلا چھ دے گلے نکھڑے اُس بے لے آلی دی آلیے دیرے جنابے فیزا دے گالی چھوما ہی کڑیے بکی آلے پاسیاں دیے مریدہ موہ موڑ گئے سین اونیے تے روگیا دی مریدہ تے را بھی کوئی پیکا ہوں دا پیچے جنگل کرببلا دے میرے ویر دیلا چھ کونگے نبیندے یا جناب نکے حسان رضا دے کرببلا چھووا دے ینا گلے دے مریدہ مچڑی ودی روڑ دیاں بے چھ سہرہ دے میرے پیوڑا پتھار مریدہ پیوڑا پتھار جو کوئی نہ تیری کان کھرے چیگے یومان بنیندے بچڑے دی لاش رہ گیاں ترے لاش ایک غریبے نینوار یوڈا حسین دا داڑھی لند تریجا حسین دا بولیاں بولنال جو عبادت کرنا چاہنا ہے تیری عبادت دے آفیات دے لفت و دیل کر کے آدھا ایک زینب دویر ایک نکھڑی سورا دویر ایک معصومہ سکینہ دویر جو مات کرنے ہی تیرے مات مات لفت و دیل کر کے آدھا ایک سہرہ دا چاند ایک جناب لیلا دا چاند ایک اجڑی رباو دا چاند تریلہ چٹڑیاں دھاڑیاں لرہ گئیے شبیر دیاں کٹیاں رکا چوہ آدھا اکبر جی بابا اکبر میرے نانے ڈیوما چاند یہ لاشت گھوڑے بھڑا بھڑا مینے چاندہ کھر بھی گھوڑ دیتاں میرے ازگرد سینے دیا ہے میرے نال جلدی کر کر ور تطیل کر اپنا سینہ ازگرد سینے نال اکبر کر ور تطیل کی تی ازگرد سینے نال اکبر سینہ نال اکبر سینہ نال آئے شبیر کر ور مدر کی آدھا میرے نال حوڑ رہ دیئے تیرا دین بچ گئے میری ماں بطول دے باگتے لوٹی پھے اللہ اللہ وہ جب رید پیران میں بازو بھٹا کے سو گیا اور اس کے بعد جو بھی تھا نممکن وہ ممکن ہو گیا یہ کیسا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ اور قتل شبیر ہوا نارے تقبیر کے ساتھ صدات ممنین شاعر آل عمران میں سے دور نہ ہی تھی بات بلے طرح اپنی مثالات جناب شوکت رزا شوکت صاحب ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد سجد عمران عدر قازمی زبار عالم عباس بھٹی عذر عباس طلحڑا خان تکی عباس قیامت یہ شخصیات اپنے اپنے وقت میں خطاب فرمائیں گے جناب شوکت رزا شوکت صاحب مسافر شام کو پرسا دیں محمد و علی محمد بلند پر صلوات و علی محمد و علی محمد دروت پردے ملکے و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و وحی نستعین و صل اللہ علی محمد و علیت و یبین الطاہرین الماسون منتخبین المتجمین و علان اللہ علی آدائهم اجمین من یوم اداوتهم الى یومتی رب شرحلی صدری و یسلی آمین و اہلو لقدتم من لسانی یفکہ ہو کانی ناؤد علیم مزرائی تجید ہو آنن لکافن آئی کلو ہمین وغنین سجن جلی دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلیس کی تمام آجاب پولی فرمائیں اس عزت والے دروار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار ازداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلام رہے ہیں جہاں جہاں فکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مقین تا قیام قیامت آباد جو لوگ آمین کہہ لیتے ہو ضرور آمین کہنا میری اللہ عزت دار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے عزت دار گھروں میں جو بچے وے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد میرے مالک میرے وطن کی خیف باقی ماں حسین بادشاہ کی عزت داری کے دن قریب ہیں سخی حسین کے عزت دار ماتمیان مخادیم صاحبان سادات عزام داکرین کرام و علماء کرام مالک سب کو دہشت ہرتی سے محفظ مالک اسیروں کو رہائی کی خبر دے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باپس دے یہ ملت ہے ضرور آمین کیا نبی اللہ ہم گنہ داروں کو وارس کی زیارت کھلائے درود ملکے ولند آور ملکے ولند آور ہی جانتیس چالیس منٹ جناب سے درکار ہیں اسی میں گفتگو شمیٹنی ہے ملک پاکستان کی محتبر شخصیتیں آپ سے گفتگو کے لیے موجود ہیں تفصیل سے بات ہوتی رہے گی تین چار منٹ ایک جملہ کہتا ہوں سریکی زبان کا ایک سلام پڑھنے کے لیے عزیز محترم جنابِ قیسر علی سال مولا انہیں آنے سکتے ہیں مولا نظر پچ سے محفوظ مالک زبان میں تحصیل کربلا تلوار پہ خون کی فتح کرنا بہت شکریہ بہت مہربانی مولا انہیں اللہ کرے آپ کا ہاتھ اچھ رہے تلوار پہ خون کی فتح کرنا بہت شکریہ بہت مہربانی میں نے گزارش کی ہے کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے لاکھوں بد کردار ہار گئے بہتر صاحبی کردار جائے بہتر صاحبی کردار جائے بہت شکریہ بہت شکریہ میرے والے آرہ دلیلی تھوڑا سخت بکر میں مول رہا گی آتے تو ذرا مجلس کا حصہ آن جاتا اگر برا نہ لگے جب آپ گھر سے آئی گئے ہو تو مجلس میں آجاؤ چلے بہت شکریہ میری گزاریں سمجھ آرہی ہیں میں نے گزارش کی ہے کربلا بسم اللہ مولا زنگیاں دینے پتران شاہر ہوں نے کربلا تلوار میں خون کی فتح کا نام ہے لاکھوں بد کردار ہار گئے بہتر صاحبی کردار جائے شاہباز جیتے رو آپ کی کیا بات ہے آپ کے سننے کی کیا بات ہے میری کمزوری رہی ہے چالیس برس وہ بندہ جو مشکل بات پر گھو شرابی ہارگے نمازی اللہ یہ میری آرہ کائم آرہے ہیں اے بھلی جیوو پہ سلامینے میں جی جیت وڑی کیا بات ہے سلامینے پہ ضرورت وڑی سننے جی بیٹھا جی نے انہوں پہ ہزاروں سال جیوو جی بڑیاں میرے بند غازی اس طرح میں لاکھوں بند کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار جیت گئے شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے حضر جی آپ سے لے کے مزرگوار وآلہ صاحب سے لے کے دروازے والے آخری بندے تھا ایک بندہ بولے نہ ایک میں تو بھی مطمئن ہوں اللہ نہ کرے ایک بھی نہ بولے میں تو بھی مطمئن ہوں دنیا کے سیاسر ملکوں میں میں بادشاہ کی نوگری کردار جو حسین بادشاہ گوائے اپنی دعوت کے لیے نہیں کہہ رہا میسیج کے لیے کہہ رہا ہوں پتھر ہار گئے بدن جیت گئے اللہ کرے یہ ہاتھ اجھے رہے اللہ کرے یہ بیار میرے پترہ مراکہنگ لگے سلام میں مزرگوار جنوریہ گھراندہ بولے مولا ہوریسٹرہ میں کیسے گئے مالک ہو جی جی مرشتی جی سلام میں غازیستانگ لگے اللہ کرے آپ مجھے رہا اے میار قائم رہے پتھر بہت شکریہ بہت مہربانی پتھر ہار گئے بدن جیت گئے تلواریں ہار گئیں سرابے جیتے تلواریں ہار گئیں سرابے مجھے دیکھ میرا لال مجھے دیکھ میرا چاند تلواریں ہار گئیں سرابے جیت گئے کنیزوں کے بچے ہار گئے سزا کو ماں کہنے والا کی محفظہ گئے جس سے یہ سفر نہیں ہوا اس سے مافی جاؤں گا خلاقی آفتہ ماں کے بچے ہار گئے شاوہ شاوہ خدا رمسال جی آپ کے سننے کے کیا کہنے مجھے دیکھ مجھے دیکھ مجھے دیکھ مجھے دیکھ مجھے دیکھ شرافی ہار گئے نمازی جیت گئے پتھر ہار گئے بدن جیت گئے تلواریں ہار گئیں سرابے جیت گئے طلاقی آفتہ ماں کے لچے ہار گئے فضہ کو ماں کے ہنے والا جیت گیا تین تین سادھ میں قرآن یاد کر کے مشکل سے پڑھنے والے ہار گئے نیزے کی نوپے جن سے بھی سفر ہوا انہوں کا شکریہ جن سے نہیں ہوا ان کی اپنی مرضی ہے بھو بکھے کو مکھیاں نہ اٹھاویں کو کام خراب نہ کریں تیری مہربانی ہر دو منٹ بعد سام چالیں ہیں درود پڑھو ملکے والند آماز ہیں پڑھنے والد تیری بڑی مہربانی میرے یاد بکھو دل سمجھے یہ نہیں آئی طلاقی آفتہ ماں کے بچے ہار گئے فضہ کو ماں کہنے والا سب تو نکال آکے رہا بابا جی میں جیتاں فیرست بن دی یہ امام حسین سگید داکرہ دی کسے محمد یودہ لے لکھیا یا شرکت جتنا چھوڑ داکرہ میں چالی سال پورے میں پڑھنے ہیں زندگی رہ گئی تا اکتاریس سال میری داکری دا میری نوکری دا تے میں دو سو دو لکھ پندے کھڑو کے ایدر آباد دککن جمل آکے لیڈ سودے قریب اور لماں بیٹھے ہیں ڈھائی ترہی سو شہرہ بیٹھے ہیں شاید کبندو بڑا جیندہ جاگدہ ویتن بولے ہوئے آؤ بد کردار دشمن حسین مورخ کو بھی اپنے کلم سے لکھنا پڑ گیا کربلا تاریخ انسانیت کا پہلا اور آخری ٹکڑا ہے زمین کا جہاں فطرت کی نفی ہو گئی پانی ہار گیا پیاسے گی سوا سوا اللہ 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 آپ جیئے آپ سلاوت رہیں سوائے غمِ حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ ہے حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس چار مستے پڑھنا چاہ رہا ہوں صرف دینی دور پہ آپ کو تیار کرلوں ایک سلام سریکی میں اور یا علی مدد حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے جدرا کے ہاتھ سا لگے یہ قدر کردی من چطیئے ہیں گاڑیوں کے ہاتھ سچے یہ کیسا حسین صدیری میرا پتا اور بافتوں بھی زبانیں چھوار کاثینوں بھی نظر نیاز ایک مینطہ قبول ہون سال تی مینات جی وہ میرا بچہ حسین صدیم نے حسین گھر سے چلا تھا انہیں چار میں سے پڑھتا پہ ہم نے مجھوڑا نواز سے سریکی بڑھ سانفادہ حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکرِ حسین کرم نہیں ہے یہ وعدت کی ذمہ دائی سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو میں نہ کریں گی حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکرِ حسین کرم نہیں ہے یہ وعدت کی کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ اکیلہ نہ کریں بادشاہ کی عزت اردا کریں آپ ایک بات اور کروں ایک لمحہ کربلا کے میدان میں ایسا بھی تھا جب دونوں اپنی اپنی جگہ پہ لا شریف سلام ہے اور یہاں تکیڑا کر جائے گا ہے ہم نے جو بیٹھا ہے قرآن تا واسطہ میں نے سنی نہ کرو میں نے سمجھی کرو نہیں جانا غازی تا واسطہ ہم نے کٹا کرو سفندے نہ لڑا بندہ تو ان لیٹ چلے کے سپاسے میں کہہ جب دونوں اپنی جگہ لا شریف تھے وہاں وہ بے مثال یہاں یہ بے مثال وہاں وہ لا زوال یہاں یہ لا زوال وہاں وہ باکمال یہاں یہ باکمال وہاں وہ تنہا یہاں یہ تنہا وہاں وہ اکیلہ یہاں یہ اکیلہ وہاں اس جیسا کولی اللہ کرے ہاتھ اچھا ربی اللہ کرے ہمیں آل کام ربی ہی کو میرا بچلا حسین استادیم نہیں کسے شادی تھوڑنا آئی وہاں وہ لادوال یہاں یہ لادوال وہاں وہ تنہا یہاں یہ تنہا وہاں وہ اکیلا یہاں یہ اکیلا وہاں اس جیسا کوئی نہیں یہاں اس جیسا کوئی نہیں وہ خالق ہونے ملا شریف شاہ باش شاہ باش شالہ میار میری قوم دا قائم روے شالہ بندیس میار دا سن دے رہے وہ خالق ہونے ملا شریف یہ مخلوق ہونے ملا شریف یہ وہ لمحہ تھا جب وہ سلطان امکان اپنی ریائے میں بیٹھ کے ناز کر کے فرما رہا تھا یاو ملا اکتی ویا سکان اسماواتی محمس لی آنا خالق الحسین وہ آسمانوں پہ رہنے والوں کائنات کو دیکھ کے بتاؤ کوئی مجھ جیسا بھی ہے میں حسین کا خالق حسین کا خالق ہوں حسین کا خالق ہوں سب مان رہے تھے ماں سیوائے اس کے جسے نہ ماننے کی عادت تھی سب مان رہے تھے ماں سیوائے اس کے بہت شکریہ جی اللہ کرے آپ کا ہاتھ اٹھا رہے پیٹا جی بہت شکریہ آخر سے ہاتھ اٹھایا آپ نے ماں سیوائے اس کے جسے نہ ماننے کی عادت تھی اس نے کہا سورج کی ساری گرمی اکیلے کے وزن پہ پڑے پھر بھی تیرا رہے تب مانوں گا لمحے کے لیے اس بینیاز میں سوچا ہاں بھے خلیل تو میں کم از کم پچیس سال ہوگا کہ مجھے سنتے سنتے تم کیوں احساس میں نہیں بہتے کتنا مشکل ہے بینیاز اور سوچنا لمحے کے لیے ذہب اس بینیاز میں سوچا ساری گرمی اور اکیلے کا بدن نالائک ترین ہے وہ سامن جسے سمجھ آئی اور وہ نہ بولا اس کے سوچنے کے دیر جی ممکنات کی ملکہ کلال نے وہ حدت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا امتحان میرا ہے سوچا پور اللہ کرے یہ ہاں مجھے رہے اللہ کرے یہ ہاں جی جی صدقے تیرے سنان کو صدقے تیرے بولن کو صدقے کیسا راتی رہاں بھی پترا ہاں کن تیرے پورے ہو گئے مادہ میرے پورا ہو گئے اللہ اکبت لمحے کے لیے اس پہلے یاد نے سوچا ساری گرمی اور اکیلے کا بدن اس کے سوچنے کی دیر تھی علی کلال نے وہ حدت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا امتحان میرا ہے سوچتا تو ہے دے حکم سورج سورج کو حکم ملا ساری گرمی اکیلے کے بدن پہ ساری آنکھیں کھل گئی سورج کی حدد شدد انتہا پہ چلی گئی سخین سہیتے میں سردکھا پہلے سے زیادہ بلند آواز سے فرمایا اس صبح ہونہ ربی اللہ اس سجدے کی دیر تھی تڑپا شیطان اس نے آسمان کی در دیکھے کہا تیری سننائیوں کو غور سے تو آئی دیکھا ہے خوابہ آئے دری چنیوٹے جب انڈی بھٹی ہیں جبی میں سننائی دا مانا دا سڑے تران دیو سننائی دا مانا دا چلو کاری گری سنت ٹھیک ہے تیری سننائیوں کو غور سے تو آو بشم اللہ آجو اگے آجو کوئی مس نہ نہیں جا کے رہے بادشاہ حسین دا آو بھئی آبی داؤ تیری سننائیوں کو غور سے تو آئی دیکھا ہے کہاں معلوم تھا کہ نورِ عالم ایسے ہوتے ہیں پھر نگر تیری سننائیوں کو غور سے تو آئی دیکھا ہے کہاں معلوم تھا کہ نورِ عالم ایسے ہوتے ہیں میرے مالک وہاں انکار کی جررت نہ کرتا میں مجھے کر یہ پتا ہوتا کہ آدم آئے آئے صدقے صدقے شابہ 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 ستیان لیا خسین گوائی میں کربلہ کعبہ شابہ پڑا پہتے بھی چھکی بلہ کعبہ اللہ ہم آگا نسیم اباس جوی مرہوم بسم اللہ دا سواب ہونے کیسے کیسے بٹے لوگ تو گئے میں نوہ کھڑنا گئے شیطان نکار تھا اس کا سجدہ کہو تو میں ابھی کرتا آئے 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 جی با وزید جی صدقے بیتا صدقے کے من جی جی کیسا کہتے اندر ہائے علی و مندہ بولے یار بادل سمجھ کے آئے سلامت رو صدا با سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رو حکم بورا ہو گیا ماحول بن گیا میری توقع سے جلدی ماحول بن گیا میرے چاہے اتنے سارے ذاکر مولا کے تشریف فرمائے ہیں صرف مجھے تو نہیں پڑھنا بارا یہ تو میں گڑی نہیں لی ہا رکھیں میرے مجال میری مجال میری ہزار مجال کیسل من بولار نالا کھے وڑے رسے باد آئیں آپ اترے میرا بولار نالا کیا ابو جی کوئی سریک کی سلام ضرور پڑے آئے چنگی بھلی اکتو تو سبھن دے وی ٹھے ہو گڑھ بڑھنا ہو جائے چانم سے پڑھ دی ہیں بچانو بیکھی یہ ماحول اچھا تائم مست فقیر ملنگ سمجھے تیکو طاقت دا اندازی نہیں جیڑا ماتم دار حسین دہے قرآن تو پوچھو نا جیئے شاواز شاواز چلا میرا چھوٹنوں جی پتران دے شاہروں نیمو گا کھے دے اندار یری یوک اندار بولے بہی ہائے گری ہائے گری ہائے گری ہائے گری جیواز 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 جی مہینو کر تائم مست فقیر ملنگ سمجھے تیکو طاقت دا اندازی نہیں نہیں جیڑا ماتم دار حسین دہے قرآن تو پوچھو نا جی کسے کہتے ہیں نجات ہندہ آپ سے پوچھ رہو آپ بچے نا جی نجات ہندہ آگے ٹیپیکل سہیکی کلاب دار ہے بھاجی پتہ ہی ہو دا کیوں مانا نہیں ورطن برادری تو سی ساڈیال شاہ دیتیا ہوتے سی تو آڈیال آئی آنا شاڈا میں کونی کونی ہوں ورطن دا ماننا پیدا سے نا ٹھیک ہے نا بھاجی برادری آن جان میں پیادا تاہیم مست فکیر ملنگ سمجھے تیکو طاقت دا اندازی نہیں یڑا ماتم دار حسین دہے قرآن تو پوچھو نا جی ہے جبریل ہے پیر پیرا ساڈا پورا غلمان ریایا ہند سکمی با سب باستے ہیں سڈیال شیئن آل تبھالی آن جان آن پیدا آن پیدا آن پیدا آن پیدا جی 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 میں کیسے میرے بچہ اچھے 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 آئے جری آن پیدا آن پیدا آن پیدا سکمی با سب باستے ہیں ساڈیال شیئن آل تبھالی لو جی پھلکل نیا سلام بڑے لاردنا آکھیہ سا سرکیئے مگر بیا مومن مست موالی کون امکان دا خالق کیا دے بے شاوش آپ کا بہت شکریہ بندل آف ہیں ہاتھ ماتے پہ رکھ کے شکریہ ہر اس عزیز کا جو اس مصرے پہ بولا ہے میں کے بھی امومن مست موالی کون امکان دا خالق کیا دے بے امران دا پتر بلا دے بے انہیں پتر دا پتر آزا دے آئے 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 سرکے اینی بے ساتھا آتا ہوں دے بڑا خریاں کام ہے بڑی مہرمان جیدے بکھانے کملے ہوں دے نا وہ اندروں پڑے سیاں دے نا اچھا میں فار ایک زمپل پہ آخنا پہ میں آدھر دے بوہتے دوٹ جانتے نا ہوئے ہم سندھ آکرے میں ہلسکتے تو میں دے بوہتے دوڑ گیاں دے ناوکرہ میں پانی نہیں پلاے اللہ نہ کرے چاہ نہیں کچھ ممکن ہی نہیں لیکل میں مثال دے رہے پانی نہیں پچھیا ادھر کھول را ہی کوئی نہیں ادھر آکھنے جیو جڑے ناوکرہ تسی گل کرتے ہونا وہ کمبلہ جی دے لدہ بڑا چنگا ہے وہ کمبلہ جی دے لدہ بڑا چنگا ہے کمبلہ تیرے جیدے چاہ گیا ہے تو میں گل کروں بیا مومن مست موالی کون امکام دا خالک کیا دے وے تری کتری مند دنوں کنی تو بعد حد بن کے بیان آدھا کر سمجھو شائر سمجھو میں مان سمجھو میں منت کر آگا اس بندی جن شیئر سمجھاندہ ہے عمران دا پتر ولادے وے اندھے پتر دا پتر ازادے وے شوکر پیادا ادھر آکھ سیانے نوکرہ دی کی میں جان سنجان سنبھال کرے ادھر آکھ سیانے نوکرہ دی کی میں جان سنجان سنبھال کرے چڑھا کمبلہ رملائیں گھردہ جنت کو کھیڑ بن شاواز شاواز اللہ کرے یہ ہاتھ میں لگے جی جی میرا جی سلامیں میرے شاواز اللہ ہوا اللہ ہوا اکبر کھاٹے سنن دی کیا بھا کھاٹے بولن دی کیا بھا ہدر آکھ سیانے نوکرہ دی کی میں جان سنجان سنبھال کرے جلک کمبلہ رملائیں گھردہ جنت کو کھیڑ بنا رہے ہیں دو ذریعے ہیں بیٹا جی آگ بجھانے کے کون کون سا ایک پانی ایک مٹی آنکھ چھوٹی ہو تو پانی سے بجھ جاتی ہے آنکھ بڑی ہو تو ساتھ مٹی ڈالی بڑھتی ہے پتہ نہیں کتنے فرقیں ہوں سلوانوں میں آنکھ کا انتظام صرف ہم گریبوں کے پاس ہے آنکھ میں آنسو بھی ہے کفن میں خواہ بھی ہے ساتھ مٹی ہے موہم گناہنگاہنگاہنگاہنگو اس ہندے پہ چیزے میں سے یہاں خرین جو نہیں ہو لیا آپ جان سر جی وہو شہلہ ہاتھ اچھا رہی کدورگانیہن دندگیوں نے شاوہ شاوہ جی حسین ڈشتہ دینی بھئی جوان بولو مائن و کرن جتنی باری اکھو وہی ہوتا رہا پتہ نہیں کتنے فرقیں اسلامیات کے دنیا میں آنکھ کا انتظام صرف ہم دونوں کے پاس ہے آنکھ میں آسو بھی ہے کفن میں خاک بھی ہے کیادے ہوئے ازادے ہوئے جنت کو کھیڑ بنا دے ہوئے کیا کرتا ہے بیٹا پانی پانی آگ بجھاتا ہے جب تک تو بولے گا نہیں میں شیر نہیں بنوں گا پانی کیا کرتا ہے آگ بجھاتا ہے لے پھر میں شیر پڑھو ہوں جو اگلے سال دیے سے مہلے تک یاد نہ رہا تھا میں کلامی توڑ کے چھوڑ جاؤں میں پاک حسین دا ماتمی ہوں میری طاقت کو تو کیا جانے میری اکھتا پانی چاویں تاں تیرے سینے میں چھوڑا خطر کارکواری شکریہ کارکواری شکریہ فیلی اللہ انہاں اتھانی سے ہیں پھیل ہوگی میرا سلام وثول کریں میرا سلام وثول کریں اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر ک ͡ توڑی کیا بات ہے تو آڑے سنن دی کیا بات ہے تو آڑے بولن دی کیا بات ہے میں پاک حسین دا ماتمی ہاں میں پاک حسین دا ماتمی ہاں میری طاقت کو توں کیا جانے ہاں بھی توں گھڑی کیوں بے کی تو تو میں نوہ کھے بے گھڑی نہیں بے گھڑی تو کیوں بے کی میں پاک حسین دا ماتمی ہاں میری طاقت کو توں کیا جانے بھائی ڈیا کھدا پانی چاہوے تھا چھتے سینے بچ بھال آڈے بے حضر کی مہنٹروں دریہ بھی کھڑوتا ہوں بھائی شاید میرا کافیہ سمجھ نہیں آوے کافیہ کچھی دا کافیہ نوتک کا کافیہ بے حل کا کافیہ بکھر کا کافیہ اچھ بلوڈ کا کافیہ دیرہ غازی خان کا اب مجھے نہیں پتا پنڈی بھٹیاں کا مجمع کافیہ سمجھے نہ سمجھے جو سمجھے اسے عزت حسین کا واسطہ وہ ضرور بولے اے عشق والا تن نور ہی بھی اتھا مٹی دیوچ نور ہی بھی تو نام حالی تو شڑ دا ہے تے کنا سبا لوگ سوا دے بھائی اے بھائی یہ بات پہلے آتے ہیں کافیہ بڑا نپی گلے جی آباس حالی حق حالی حق حالی حق یہ حق نام دے ہو حق حق حالی حق 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 صدقے ہائے دری نوکر کیا دے ازا دے جنت کو کھیل بنا دے تیرے سینے ویچ بھال آ دے تے گڑا سباہ لول سوا دے ہمارے آن کیسر اس انگلی کو بولتے ہیں چیچی انگل یہاں کیا بولتے ہیں یہاں بھی یہی بولتے ہیں یہ انسانی ہاتھ کی سب سے کمدور انگلی ہے اسے سے چیچی انگل بولتے ہیں اسی کو انگوشت حبابہ بولتے ہیں یہ انسانی ہاتھ کی سب سے مضبوط انگلی ہے اس سے انگوشت شہادت بولتے ہیں شہادت کے لئے مضبوطی ضروری ہے شہادت دینے کے لئے بھی شہادت لینے یہ انگوشت شہادت ہے جس سے آپ سلام پڑھتے ہیں آپ سلام علیہ کا یا رسول اللہ انگلی بھرتی آتی ہے سلام بھرتے آتے ہیں یہ انگوشت شہادت ہے یہ انگوشت سبابہ ہے چیچی انگل نکی انگل سب تو کمزور انگل شفا دے وے کیا دے وے کھید پنا دے وے سینے وے چبہ لہ دے وے تے کڑا سبہ لول سوا دے وے آوئی جہاں توجہ ہوتے تو آ کرو گے تے کڑا سبہ لول سوا دے وے تے کڑا سبہ لول سوا دے وے انہیں سارے ہاتھ دی طاقت دا ایک لہ دا کر اندازہ کر جیڑا چیچی انگل دے نا خاندے خیبر دے در پوچھا شدگے شدگے شہاباش شہاباش جیو مطرح جی میرے پودرہ میں شارہ بادوں بن خلیر بڑے سبہ مدر آئے ہیں چل کی یاد کرے گا شدگے جاؤں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں نا خاندے میں نا خاندے جیڑا چیچی انگل دے نا خاندے خیبر دے در کون جیڑا چیچی انگل دے نا خاندے سینتیس منٹ کے قریب میں پڑ گیا پانچ چھ منٹوں راضی رہ گئے گا پہتہ آریس منٹ بڑے ہوتے ہیں جیڑا چیچی انگل دے نا خاندے خیبر دے در کون چاہ دے بے خیبر دے در کون چاہ دے بے بڑا دل پہ کر دے میرے بلکل علمتے پہ شیر رکھے تے میرے اندر دا شوکر دے میں دوں جیدہ کی جاندہ ہے پہیک وری شیر پڑ جینا پانچ تن پاک تے دان کرے رب بوں وکھرا احسان کرے جینا پانچ تن پاک تے دان کرے پانچ تن پاک دان نہیں جینا پانچ تن پاک تے دان کرے رب بوں وکھرا احسان کرے ایک فضا سین دے روپ دے وچ دھی بھیڑ کنیز تے مالے ایکو پڑا لکھا بندہ جنگل دے نا دے وے ایکو پڑا لکھا بندہ جنگل دے نا دے وے ایکو پڑا لکھا بندہ کرے بھی میں پڑیا کیے جی جی پتہ جی پتہ جی جی بو جی سنام بھی نہیں میرے جی بھل کو تارے تکمیر تارے رسالہ تارے حیدہ آئے دری لی پہنٹن پاک تے دان کرے رب بوں وکھرا احسان کرے ایک فضا سین دے روپ دے وچ دھی بھیڑ کنیز تے مالے وے شپیر تے شہر کو واپسی تے تیر چاہو کس بندے کو اپنے آپ پہ نازوں سے شیر سننا آتا ہے وہ سر اٹھائے شپیر دے شہر تو واپسی تے وان پچھیا نوریاں خالق توں شپیر دے شہر تو واپسی تے وان پچھیا نوریاں خالق توں اندھے نور دا جلوہ کیا ہو سی جن دے شہر دی خاکشی سے ایسا کیا کرنا ہے وہ سر اٹھائے جلوانا خالق تے شitte نور دا جلوہ کیا ہو سی پچھیا امکان دی مال کرنے یا لی انار مل سی بکی جبالی ہی تا سیر چا گورا کیوں نا بکی جبالی ہی تا سیر چا یا لی انار دا موسم ہے علی فرمائن نا ہی ہووے موسم تو سنجوا دے ہو کیجئے علی انہوں نے دیرمان تا لگ رہے ہیں دین سمجھے ہی دینا بولے علی فرمائن بطول نہ ہووے موسم تو سنجوا فرمائن دے پہو تو سنجوا دے پہو اصلا کوئی موسمان دے موتا آجے موسم دا تو علی مرضی دا نا ہے موسم دا تو علی مرضی دا نا ہے موسم دا تو علی مدائی دا نا ہے یا لی انار کھان وڑ کو دل لے ملسی علی فرمائن جانا پہ دل دے دل دا دل لے صدقے شاہد آجے جانا پہ دل دے دل دا دل لے کیوں نہ ملسی علی انار گھنے لنپی گا لے موگ گئی میرا ٹائم ہو گیا انار گھن کے علی دشیب لے گھر علی گلی ولدے بین تو ایک مسکین غریب فقیر حق اللہ بیٹھا مرین دا یہ کوئی سخی لانڈھا دل لے آجا نا رکھو کبلہ کعبہ سرکاری علام عزرسن زہدی صاحب نے فرمایا تھا جیسے ہمارا دل کرتا ہے نا آوٹنگ پہ جانے کو کسی اچھی جگہ پہ جانے کو اپنی ساری عوقات خرچ کر کے اپنے میار سے اونچی جگہ جانے کو ہم کبھی لندن چلے جاتے ہیں کبھی امریکہ چلے جاتے ہیں ویسے جب فرشتوں کا دل کرے نا کسی اونچی جگہ پہ جانے ہیں آئے 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 سدکے سدکے تو جی میں حسین استہ دیبی ہاں تھار گیا راضی روی پطرہ راضی استہ دیبی جی میں سدکے کبھی اللہ نے کہا ہمارا جی جیسے چاہتا ہے نا کسی بڑی جگہ پہ جانے تو ایسے جب فرشتوں کا دل کرے نا تو پھر وہ درواض ہے بطول پہ آ جاتی ہے اللہ اکبر فرشتہ فقیر کی شکل میں یا فقیر فرشتے کی شکل میں جو آپ کو اچھا لگے جسے آپ بہتر سمجھیں گل میں آخری پہ کردہاں شیر میں آخری پہ پڑھدہاں راضی رویہ علی انار لے آئے اوہ گلی جو بیٹھا ہی ہے کوئی جڑا مسکین نو فقیر نو انار کھوا گئے علی بیہ کہتے ہیں ہاتھ نال چھل کے خواہ ہے کیسا بختہ اللہ فقیر ہے یدولہ انار کھوا ہے آئے 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 آمین آخریہ کیسا متھے اللہ فقیر ہے یعنی یدولہ انار کھوا ہے انار کھوا کے علی گھر نشیف لے ہے اب پنڈی بھٹی آلے ہوں جنیوٹ آلے ہوں علی برچتے آلے ہوں شیخ اپورے آلے ہوں کتھوں کتھوں نے بجمہ چنے ہیں میرے لفظی کی مدیوی ممکنات کی مالکن نے اسے دیکھا جسے دیکھنا سواب تھا ختم آخری شہر ممبر عزیز کے حوالے اللہ اور عزت دے دے ممکنات کی مالکن نے اسے دیکھا جسے دیکھنا سواب تھا پھر آشتہ سے کہا یا علی انہار نہیں ملا علی نے کہا کی میں ہو سکتا ہے بھر توسے آنکھ ہوتے ہیں انار میں ملے یا علی لائے ہوتے وقت کے دے گیا علی فرمائے کہ ملی اس کو فقیر بیچائی لون دا ودائی انار واسطے لون دا ودائی سکھ دا ودائی انار واسطے اوزا کے ہے کوئی اڑا میں انہار کھوائے ہیں میری سینڈ خندہ پہ شہنان فرمائے یا علی اللہ تو انجزائے خیر دے لے نا 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 میں کے سرطہ نہیں پڑھتا میں کہا شہوگرہ یا علی یا علی اللہ تو انجزائے خیر دے لے کیٹی وڈی او سینڈ جائیں خیر میں دعائی خیر دیتی ہے جسی خیر میں پہ ٹھیاتی ہے اللہ تو انجزائے خیر دے لے اللہ تو انجزائے خیر دے گالو رئی علی و بدول درمیان تستا کوئی درواز دیتے علی سلمان کے ہاتھ کا لیدہ پہچانتے تھے شہوگرہ خسین جی وہ خسین حسین جی وہ میکِ علی سلمان کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتے تھے پر میں بطول دروازے پہ سلمان ہے درام میں اس کی درواز پڑھو ملکہ برندہ آواز عزیز مکرم جنابِ توفیر ابباس اللہ نظرِ بچ سے بچائے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو یوں دے رہیں وستے رہیں میں دے پتر تیرے حکم دیا ٹھوئی دا آگیا والا وستہ رکھ رہے ہیں جب جب جی وہ مو کہی میری گل علی دروازے پہ آگیا ہے سلمان خیرے سلمان تھی جھولی اناران بھری ہے یا علی میری اوقات تھا نہیں میں تونوں اکھنا جھولی کرو ہے میری گالی لی سمجھے پڑتا جو سرائی کی تو کجھا بھی چکھنا وہ تھا کہ یا علی میری اوقات تھے میں تونوں اکھاں جھولی کرو لیکن یا علی محسوس نہ کرے تو آڑی امانت تھے تو عرش ہو آئیے تو آڑی امانت تھے تو عرش ہو آئیے جھولی سنبھالو جھولی سنبھالو علی جھولی میں کتے سرمان ارادہ کتے علی فرمائے نہیں میں چاہ لہی نا ایک دو رائے چاہ پانچ چھ سات اٹھ نو نو آنا رہے لی جھولی چاہ گے سلمان جھولی جھڑ کیا کہ چنگا جی یا علی مدد جھولی جھڑ کے سلمان فرمائے چنگا سر یا علی مدد امانت تھے توڑی اللہ جو علی اُتھیں کھلو تر میں نے بکھی حتی سیکنڈ ہی میں رضائے نہیں کری وہیں بیٹھ جاؤ بیٹا وہیں میں شیر پڑھ رہا ہوں پلیز آپ کی میرے پانی میں آخری شیر پڑھ رہا ہوں وہیں بیٹھ جاؤ آگے نا نا میرے بات والے بندے کو سننے علی نے دیکھا سلمان کی طرف جھولی انار سے بھری ہوئی ہے نو انار بیٹا تینکیو آنا چاہتے تو جلدی سے آو ورنہ میں آخری شیر پڑھ رہا ہوں جنبی چمشی چوہیہ صاحب سارے ماں نیکچے ہوگئے نیکٹ آئم دے جی نیرا میں بس نیرا میں نا انار سلمان نے علی کی جھولی میں ڈال دیئے میں گیا دادی رہے بھٹ رہا نا انار سلمان نے علی کی جھولی میں ڈال دیئے مسئلہ میں تو بہتر پڑھنے نے پڑھ سن تجھے جنہوں ہمی ادھار رہ گیا تیرا اچھا نا انار سلمان نے علی کی جھولی میں ڈال دیئے علی سے کہا یا علی مدد اندر لے جاؤ تو انڈ عرشوں توفہ آیا ہے اندر لے جاؤ علی جاں نہیں رہے سلمان ہے کہ جناب تو انڈ توفہ آیا ہے تو اندر چھوڑے ہیں تو انڈی امانت نہیں درد کیوں کھلے ہو اندر لے جاؤ سلمان کی آنکھوں میں کھڑا کے علی فرمائے سلمان نفرد ادھورے کارن ہاتھ سجے پیچ بات پورے کارن جوانیاں مانو ہزارہ سال جیو ہزارہ سال جیو حسین استادن کیا دے ہوئے سوا دے ہوئے بنا دے ہوئے جگا دے ہوئے ولا دے ہوئے ازا دے ہوئے ماں دے ہوئے علی فرمائے سلمان نفرد ادھورے کارن ہاتھ جے پیچ بات پورے کارن اون ارش کو نو کیوں بھیجے ہیں جڑا ہک دے بدلے دہا دے ہوئے منجا آپ الحسنہ تے فالہ ہوا شروع امسالے ہا جڑا ہک دے بدلے لے دہا دہائے انہوں کیوں بھیجے بہت مارا ہے لوگوں نے چار سال کی مدو چھتیاں لازاکرے بادشاہ تھا تھے بڑا لادے میرے آمدہ بادشاہ گوانے عذر پڑے جمشید پڑے تودیر پڑے میرے پتر انسارے میں فضیلتی چھوڑوں پنوی حکم ہے دیکھ آنچ میرا آئیت ازاکرے ایمان حسیندہ اصاب چھوڑے تھا ورنہ میں نے کوئی کیسے ازاکرے ارنے میرا اپنی اولادے اللہ استاندھے دیر بخت اللہ حکم چودہ صدیوں کا مورد مل کے فیصلہ نہیں کرسکا سولہ میل سولہ سو میل کتنے تماشے لگے مگو امیر ہے بندہ ہاتھ آئیتے سینے نہیں لگا ہے ہندہ میٹ میں ہور پڑنا ہے جن والا ہنہاں ان حکم پہ آنا ایک والی حیچہ کرو ایک والی حجہ باہتے ہیں بابا جی معاف کریا ہے اولانے بدول دنوکر پیار اپنی جگہ تیرے سیدان دنوکر نہیں فیصلہ ہو سکا ہے امت مسلمہ سے ایک جملہ کھا ایک بڑھ بڑھ کے بیٹھے روندے ہو شریعت کہتی ہے جب تمہیں کوئی یتین نظر آئے تو اس کے سر پہ ہاں ادھر اکواری سیر چاہیے بھئی مرک کہتا ہے کم سے کم سولہ سو میل میں دھائی ہزار بندے نے شریعت کے اس حکم کی تعمیل تفیدہ باست قدر علمہ اللہ علیہ وسلم لیکنی نصیبوں میں تھے عزداری نصیبوں مکری مائلے سے سولہ سو میل کے سفر میں دھائی ہزار بندے نے جب شید میرا جملہ سنی تھی امانت ہی میرا پتر میرا نا لے کے بھی مرتبنی بے اشتاد آنکھ کی آئی دھائی ہزار بندے نے شریعت کے اس حکم کی تعمیل کیے فرق صرف اتنا ہے عام یتین کے سر پہ ہاتھ رکھو وہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے ماشرومہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے ہاتھ بھی اٹھتا آتا تھا بچی بھی اٹھتا تھا ہاتھ بھی اٹھتا تھا بچی بھی اٹھتا تھا اٹھتا میں اور پڑھنا ہے جڑا کم امیر ہے وہ سردہ لگے رہے جڑا گریب ہے میں ہکواری ہائی کرے ہاتھ مارے سے میں جا رہے ہوں ابن منظر میں پوچھتا بیمار سے مولا میں نے سنا ہے میری چھوٹی شہزادی بہت روئی ہے فرمائے ہاں میری بہن بہت روئی ہے مولا مارتے تھے جدے دل جس گھر نشکے وہ سائی کرنی ہے فرمائے مارتے دنر ہوتے مارنے کے بعد ایک بات ایسی کرتے تھے جس نے میری بہن کو اندر سے مار دیا مولا کیا کہتے تھے فرمائے سو نو سو میل کے سفر میں جس موڑ میں جس کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ میری بہن کی دل سو میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے سمچہ مار کے کہتے تھے بھلا باز کر تیرا چاہ جا کے لے گیا ہے ساتھ چاہ جینوں میری بہن کو یہ تانہ کھا گیا کہتی تھی چچا میں بڑی ہو گئی اور چچا میرے کان بھد گئی اور چچا میرے پان سو گئی وہ جھبریت بیران میں وازو کٹا کے سو گیا اور اس کے بعد جو بھی تھا نممکن وہ ممکن ہو گیا شادہ آدم حمینین کاریر کے ساہدر پنیادب جناب عزر عباس تلہارہ لیکن محمد والے محمد بھی ہم فرمائیں گے ان کے پاس ہے کہ تکیر عباس شاہ صاحب افرت و وار وہ بھی ممبر پہ پہنچ گئے جمشید عباس جوئیہ صاحب تشریف لائے چکے اور بہت جلد زوارہ عالم عباس بھٹی حاجی سے کی طریقہ آسان رزوی لکر بحر المسین خان تک یہ عباس کیامل یہ شخصیات بہت جلد اپنے اپنے وقت میں ممبر پہ حاضر ہو کر لکر محمد والے محمد بھی ہم فرمائیں گے ذاکر نصیم عباس صاحب بھی موجود ہے یہ بھی اپنے حاضر ہی لگوائیں گے ذاکر عظر عباس صاحب ذکر محمد والے محمد بھی ہم فرمائیں صلوات بر محمد والے محمد دعا برہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کالے ہی وعلا آبائی فی حاضح سعات وفی کل سعات ولیم وحافظہ وقائدم وناصرہ ودلیلم وآینہ حتات اس کے نہو ارزا قاة وان وطمت آہو فیہا تبیلا رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلقتم من لسانی یفقہو قولی حدیع درود برزات محمد مصطفی آہو 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 وست رہنو ویڑے چلو ہو جاند ہے خیر 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 ہو جاند ہو جاند وست رہنو ویڑے جنہ ویڑے ہیں چھ ذکر آل محمد اندھائے آباد رہنو دھاما جتھے اس مشن و قضیرہی مل دیئے او دل قدی ویران نہ ہون جنہ دلن اچ محمد و آل محمد دی ویلا ہے او ناکھا اچ قدی نا دامت ناوے جنہ اکھا اچ امام حسین بادشاہ دا ہیا ہے بہت بڑی دعا پہ مگدام شاہ اللہ اس سوچ دا زاویہ قدی نا بدلے جس سوچ دا مرکز بیمار کربالا ہے بانیان دی وچائی صفے ماتم تس مومنین دا ٹورایا اس سگنا گاران دی نوکری میرا باروان آقا اور حسنین شریفین دے دکھے پاسے علی ماں پڑی بارگج قبول و منظور فرماوے خصوصی دعا پہ مگدام ازاد اران امام مظلوم ناو میرا مالک دنیا دا کوئی غم نہ بکھا دیا دعا دی قبولیت آستے سارے مومنین یک غبا ہوکے بلند ترس علوات کر دیا اجازت ہے صاحبان نوکر شروع تسی بھی پچھلے شام مولا سلامت رکھتے ہیں مالک رزق بقت ہے جب آپ آؤ بسم اللہ تب اللہ کی اجازت ہے مولا زیادت ہے مولا سلامت ہے عوض باللہ حمل شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدین محمد کی نگہبان خدیجہ بس دوزینا میں ایک دی سیٹیں گے چینا وقت تلا چھڑے ہیں تو کوئی کہا نہیں میں مصرہ پھر دوھرا لنا حیدین محمد کی نگہبان خدیجہ چنیوٹا لیو اگلا مصرہ پڑھ کے میں تو انہوں سلام کر کے ٹر جاما میرے حصے دی نوکری پوری یہ اللہ کرے تسی توجہ کر آگو کون خدیجہ میں کس بی بی دی گل پہ کردہ حیدین محمد کی نگہبان خدیجہ توحید کے احسان پہ احسان خدیجہ اللہ اکبر اوہ یار آپ سلامت رہو یار میرا مالے کا بات رکھ جائے بھئی بڑی سونہ زونڈے لیکن آج یہ میرے نلو بھی تھکیا تھکیا پہ چل دائے تھوڑا جا کے سونہ کر دے لطف نہیں آیا بغیر کسے توزی تشریدیں اس بی بی دا ذکر خیر شروع کر دیتا ہے جیڑی آخری نبیدہ پہلا حرم بڑھ دیتا ہے لینے توڑا میں آج نہیں اپنے میار پہ آگو تو پھر میں جملہ آگ کھا جی کون خدیجہ پہلا پہلا جملہ حدیعہ کرنا چاہنا ہے اس تو بعد انتازہ ہوئے گا عزر دلالہ انہوں کتنا کو پڑھنا چاہیتا ہے ہر چیمی دیتا ہے یعواز پہ میں دیئے کون خدیجہ علی و بطول تو لے کے حجت دورہ امام زمن تک پھر پھر پڑھ لے نیاں کوئی گہل نہیں کونی دفعہ جو کر لو پھر پڑھ لے نیاں میں آگ رہاں علی و بطول تو لے کے حجت دورہ امام زمن تک اللہ دیاں تمام حجتہ جدے سامنے چھوکیوں ہوئی یا نظرہ کوئی میں صدقے ہو جاؤں ہو جی میں چاچا اس عزتہ والی مذکور مخدیجہ تلکو براہت وہ ہال سوڑا بڑھ گئے ایک مصرہ ہور پڑھنا ہے تو میں کسیتہ پڑھوں میرا مالکہ تو سا انتظار کرایا نہیں تو میں کیوں تمہیں انتظار کرا ہوں کون خدیجہ ماحول سوڑا بڑھ گیا اور امکان ہی نہیں کہ لفظ آیا ہو جاؤں کون خدیجہ میں کس بھی بھی دیگل پہ کرتا جی تھو تا یہ آواز بھی بیندی یہ صلاح کیا لیا اوہ مذکور جنتی دولت دی بدولت مسلمان نہ دے فاکر دروڑ جاؤں اوہ میں صدقے ہو جاؤں یار سلامت وانو دی کون خدیجہ خدا کے دین پہ دو طاقتوں کا سایا ہے خدا کے دین پہ دو طاقتوں کا سایا ہے لہو حسین کے دادا کا سردھ دی جاتا نہ 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 لہو حسین کے دادا کا سردھ دی جاتا اور سر جنتی یواز میں دیئے لہو حسین کے دادا کا سردھ دی جاتا اور کبھی عرب کے قدادر ونی نہ کہلاتے کرم کا ہاتھ نہ ہوتا اگر سبی جاتا اللہ اور جی وہ ہاو بھی کسی کا پڑی کامل یار کیا وہ بزورت جاؤ کے ساتھ آپ کے کیا کیا نوکرہ یار حزت رزق بخت اردو عطب تُسی بڑا سونا سوندے ہو یہ میں بیکھ رہا کہ اللہ شاکر رضا صاحب ہوں پڑھ دیں مصرہ حدیعہ کرنا چاہتا مصرہ بھی یوں نہ دیں اللہ کرے میں توڑھ تک پوچھا لوں وہ فرمین دے ہوں دن اس ٹی بی دی شان اکدس سے نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی یٹا ہے تو میں صدقے ہو جاں میں بسم اللہ کی رہا ہوں جیڑے بندے اردو بول لیں دے ہو یا سون لیں دے ہو سر چاہویں آجے نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے جس گھر میں تیا جلدہ ہے وہ تیرا ہی بھی یا سلامت رہے مالک سلامت رکھے اچھا ملازم دعا بھی کرتا ہے داد میں بیکھ رہے ہیں تقریباً نبی پرسنٹ رہی ہے اچھا مالک آباد رکھے ممددت ہاں 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 لوجک کا سلامت رو پہ دے پھر نو کر دی نو کریئے میں اس پاک بھی پین دی عظمت دے دو میں سرے پڑھنا چاہنا اور خدیجہ میں کسی بھی دیگل پہ کرتا جتھو جتھو تایا آز پہ رہتی ہے کسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے پھلی ہے کسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے پھلی ہے بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی بس ایک ہی داماد ہے بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی علیہ کھنا لیا بھی خیر اجازت دیو دے کسیتہ شروع کر لگی ہے لفظ استعمال کر رہا آج بلند بھی تو بجو ہے یار جمیں آج سرائیہ آسمان بھی بلند بھی لفظ ہے آج اسمت جنہیں پہنچ گیا کلن سلام میں اسمت دی بلندی طہارت دی بلندی پاکیزگی دی بلندی لو جی پہلے بس رجنا اپنی مکمل کاؤڑ کھا دی جا میں کس بھی بھی دگل پہ کرتا سر جاگے جنہیں لفظ ہے آج اسمت میں ظنما نہیں جا سکتا پھوڑنا سمجھو کہ کاؤڑ کھا دی جا میں کس بھی بھی دگل پہ کرتا آج اسمت کی ہارے ایک بلندی اس کے قدموں میں آکے چکی ہے آج اسمت کی ہارے ایک بلندی اس کے قدموں میں آکے چکی ہے آج اسمت کی ہارے ایک بلندی اس کے قدموں میں آکے چکی ہے آج اسمت کی ہارے ایک بلندی اس کے قدموں میں آکے چکی ہے اس کے قدموں میں آگے اٹھ کی ہے عظمتوں کی زمین پر خدیجہ آسمہ بہے کے اب بیٹھڑی ہے بولادی قسم میں حق ادار کر دیتا جائے مشکل مسرے سن مگر مشکل پشاہ دے منہ نہ لیا دیکھا ہے میرا مالک کا بات رکھ جائے عظمتوں کی زمین پر خدیجہ آسمہ بن کے اب بھی کھڑی ہے کون خدیجہ مصرہ میں پڑھنے عدل اور انصاف دا تراغو پڑھنے ہاتھ چھے کون خدیجہ میں کس بی بی دیگل پہ کرتا یہ صفحہ کے نگر کی ہے وہ مالک جو رہی ہے صدا باتنے میں مگن سلامتونو بھائی جیو آپ یار کون خدیجہ میں کس بی بی دیگل پہ کرتا سلامتونو بھائی یہ صفحہ کے نگر کی ہے وہ مالک جو رہی ہے صدا باتنے میں مگن یہ صفحہ کے نگر کی ہے وہ مالک جو رہی ہے صدا باتنے میں مگن اس کے ہی گئے کی پاکی زدہ لی جسے درششوں کا چلا ہے جہاں میں چلن اس کی خیرات کا ہے وہ صدقہ آج دنیا میں جو بھی گنی ہے سلامتونو بھائی ہے جی میں بسم اللہ کرا توجہ بڑھنگی جی اے صرف میں تمہید پڑی مصرہ میں ہونے پڑھنگا کون خدی جا میں اس بی پی دی اسمت پڑھنا چاہنا ایک جملہ یاد آگیا ہے تھوڑی توجہ واسطے پھر میں ہدیہ کرتا تونو مصرہ کون خدی جا میں کس بی پی دی گل پہ کرتا جملہ میں اکھڑے اندازہ تسا آپ کرنے کتنی عظمت اور طہارت دی مالکن ہے بطور دی باں کم مخ کون خدی جا عرب جیسے بات کردار مواشرے چھے جیسے سر چاہوے آج دی عرب جیسے نجس ماحولے چھے نبی دی زوجہ پنڑ تو پہلا جڑی خود نو طاہرہ بنوانا کوئے کوئے پتا نہیں کوئی سمجھیا کوئے میں صدقے ہو جا ہوا میں بس بڑا سونہ سونے آجے میں نے جملہ یاد آگے ناظر ملت علامہ ناظرہ باز ملتانہ نے کوئے فرمے دے ہون دیان حکومت کے مل جانے کے بعد سر چاہوے یہ صلاح کیا لیا حکومت کے مل جانے کے بعد خود کو صدی کا تہلوانا آر بات ہے نبی دی زوجہ پنڑ تو پہلے خود نو طاہرہ منوا لینا جڑے بند شہری سمجھتے ہیں ایک صنف ہے استیارہ میں استیارہ پڑھنا جمرت نہیں زبان نہیں اس گابل کے میں پاک بی بی دی تہارت پڑھ لما اشارہ پی کردہ سر چاہوی جو تیب بھئی میں پہلے بیاک دا مصرہ مشکل ہے تھوڑی کی توجہ میں نو مزید چاہی دیئے اگر تھوڑے تک بیگام پہنچ گیا اگر پڑھن دی لوڑی کوئی نہیں پوے گی کون خدیجہ تیبہ کتنی ہے تاہرہ کتنی ہے پاکیزہ کتنی ہے سر چاہوی تناؤ کر دی بات سنے آج اس کی باقیزگیری کا ہے یہ مرتبہ اس کے گھر میں نزول تہارت ہوا اے حاکی یار سلام ہے تو یار یارے ٹا مشکل مزرہ مگر کیا کہنے یار پڑھے تیبہ کتنی ہے تاہرہ کتنی ہے سر چاہوی تناؤ کر دی بات سنے آج اس کی باقیزگیری کا ہے یہ مرتبہ اس کے گھر میں نزول تہارت ہوا اس کی باقیزگیری کا ہے یہ مرتبہ اس کے گھر میں نزول تہارت ہوا روح عصمت بنا کر خدا ورد نے اس کی آگوش میں بھیج دی فاطمہ جس میں کاتون جنت بنی ہے اس کی گودی وہ جنت بنی ہے اے حق پہ یار کارہ دیجا میں تو ضرط ہشریع نہیں کر رہا سرجا میں نت ایواز پہ خیل دیجا کارہ دیجا میں کسی بیدنی گل پہ کرنائے اس کے دم سے نموت کی ہے آبد؟ کی رسالتь میں سے بس کی جلست جو کوئی گل می میں مپتاسی سارے ابداع کٹے نہیں پہنچ رہا ی عارم میں جاگلے مسترواز کے کوشش بھی کرتا سرجا میں نت ایواز پہ忘دھی کارہ دیجا اس کے دم سے نبوت کی ہے آبرو کی رسالتن سے پس کی جو سجو اس کے ہوتے ہوئے مصابانے کبھی کی نہیں ہے کسی اور کی آرزو یہ ہمیشہ محمد کے گھر میں مسل توہید اکیلی رہی ہے سلامت ہوں یاں مولادی قسمیں ہاتھ ہاتھ آتا سلامت ہوں یاں دوسری تے جوڑا آئے ہو یاں مالک کو سلامت رکھے میں سمجھتا سرسورے مشکل کسید ہے لیکن مشکل کشا دے منہ نالے بھائی تو اٹھے کیا کہنے بھائی دل بڑھائے چار مزرے سرائکی دے تو انہوں زنا دے زبان کا میری سرائکی نہیں لیکن چلو کوشش کر دے میرا مالک کا بات رکھ جائے بندے پریشان تو گیر پیر ہو جاندے اے شیعہ جدو بھی ازواج مطہراتی بات کر دن بی بی خدیجہ تولاوائے ننو گل ہی کوئی نہیں بھائی دے سارے سارے دے سارے بڑے اقترام دے مگر اتنے اتنے اقترام دے قابلن جتنا جتنا اقترام نبیاں دے سلطان دست دیا ہو یہ جی کہنے نا جی بلو جی چار مزرے سرائکی دے تو انہوں حدیعہ پہ کرتا میں بندہ بکھنے مولا دی جی دے دلے چی نبیاں دے سلطان دی محبت ہو گئے ملیقت العرب شداتی دا مزرہ پڑے جاوے تو پچا جاوے نبی دے حرم مخترم ہن یقینا نبی دے حرم مخترم ہن یقینا خدیجہ دا ہر قین کو رتبہ سوائے خدیجہ دا جا جا ہر سر چاہی خدیجہ دا ہر قین کو رتبہ سوائے خدیجہ دا کوئی ہمسری کیا کرے سی وہ تیدن بی ماں ہے اے زہرہ بی ماں اللہ حوال آئے 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 آجیبے چچا سلام بھائی جیبوں پہ دوسری یا تیری میری ماں ہونا اور بات ہے زہرہ بی ماں ہونا اس بی بی دیئے بھی سا لو سرا اکی زبان دا پجابی رہے کسید ہے تے بس دون بات کیا کریے تے بھائیانیاں ممبر دے بھی ہے ڈیوٹی میری ہو گئی عزت عزت بکتے جزا فرما بھی اجازت ہے پہ لیا بھی سو لوگوں گے پکی کر لے دو میں اچھا کے ہے گری ہر کل مانگو تے قائم حیثان قدی جاناں ہر کل مانگو تے ہر کل مانگو قائم حیثان قدی جاناں جتنا اسلام دکھر چائے سب پیدان قدی جاناں سلام شیر پڑھا جاناں کون خانی جاں میں کسید میں دیگل پہ کرتا جتنا اسلام دکھر چائے سب پیدان قدی جاناں 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 جتنا اسلام تدink چائے سب پیدان قدی جاناں اسلام ہر کل اچھا کے آپ ایک سب پیران کھتی جانا چتنا اسلام چرچا ہے ایک سب پیران کھتی جانا ایدی رب نے جان بلد کی تی کوئی آدھ نہیں ہے دی عظمت دی ایدی رب نے جان بلد کی تی کوئی آدھ نہیں ہے دی عظمت دی اے رہ یم ان کے رسمت دی نبیانوں نے سیدہ تے سیدہ نمان قدی جارا اور میں بسم اللہ کرائے گا حضیبوں مغازیوں میں بسم اللہ کرائے میرے بعد بھی بائی پڑھنا ہے میں بسم اللہ کرائے اللہ پاک پڑھے میں میلت چھوڑ جاوہاں پیر عمران شاہ کی مگر میریاں حسینی جڑیاں شام ہی چھوڑیاں پنا دے نزدیک مجلس مکمل تائیے جیسا ہرا دی اجڑی ہوئی اولاد دا پرسہ جتا جاہے بس اپنے حصے دی مجلس مکمل کرن دی خاطر زیادہ نہیں دو یترے منٹ آونا نو رو لویے جنہ دے رو برن اللہ بچے کوئی نہیں یہ جملہ وہ عرم مجھ سے جاتے ہیں آونا نو رو لویے جنہ دے رو برن اللہ بچے کوئی نہیں تو زیادہ دار ہوئے چھوڑا پرسہ جنہ دے رو برن اللہ بچے کسے رو برن ہی کوئی نہیں سکیاں پہ نا سکیاں ویرہ دیں اللہ شام کوئی نہیں میں بسم اللہ کرام جتنی ڈیوٹی کی تھی ہے میں تمہیں ملیقہ تل عرب شہدادی دے فضائل سنائے میں میں بسم اللہ کرام شاہ اللہ اپنے غم مجھ نہ رو میں جس بھی بھی سارا مال اسلام دی خدمت اللہ چھوڑے اسے خدیجہ دی ہکو دھی زہرا مافی دے بے مسلمانہ ان جو جاڑے آئے کھڑی کھڑو کی دے آلے چھوڑے آئے ہوں میں صد کے حاصلہ کریں اللہ کا حبیب راتی ہوئے ایٹی غریب اینا محمد دی مافی دے بے آجے بزروں کو چچنے داڑیاں لے ہو ایٹی غریب ای ایک پیو دے دم دے ٹور ونجڈ نال پہ کابیڑے ہی ہوگا ہے آئے ہوں میں صد کے حاصلہ کریں زہراں بیاں دیں راجی حاصلہ دی میں بسم اللہ کریں پیر عمران چاہ جی کسے دا پتر بے وارس ہوگے نا بزروں کو ہاتھ جوڑی کلو کا جملہ ہوگا ہے کسے دا پتر چچا بے وارس ہوگے نا تے اوکھی سوکھی نبویں دیئے دعا منگی کرو شاہ اللہ کسے دی دی بے وارس نہ آئے ہوں میں صد کے ہو جاتا ایک دعا کے منگی جے ایک دعا اور منگو تے میری ناوکری وہ کمل زہراں دیاں دیاں راضی ہو جے حد چاہو کبولی یہ دی بار گئے تھے دعا کبول نہیں ہونی تے پھر کتے ہونی یہ پانچ بارہ چودہ دی کچری دا نا مجلس حسین حد چاہو دے دعا منگو شاہ اللہ کسے سردار دی 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 دو کمی نہ مارا آئے ہوں صلاح کریں بسم اللہ کبولی بزروں کے ندعات نبی زہراں دیاں 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 راضی ہو جے اللہ آتا جی میں بسم اللہ کرا آئے ہوں صلاح بزروں کا دل لکھی ہوئے دوڑا میرے زمینے آگئے پڑھ کے سلام کر کے میں دنوں جا رہا ہو گئی میرے اس سے دی نوکری خیرات مل گئی بزروں کا دی دیاں دو دیاں پیو دے غم دے وچھ تے اینجر رویاں پہرے لائے گئے اور تنیاں رو دیاں رو دیاں کبھر دے وچھ گو جے اے جا ہے سلامہ بزروں کا دل لکھی ہو 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 جا ہے بزروں کا دل لکھی ہو جا ہے سلامہ خوصلہ مرا بھی خوصلہ خوصلہ چلو سہار در عباس تو کیلئے کر یہ باپا تک دھیا خوصلہ زہرہ دھیا 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 راضیوں اللہ تعبید راضیوں آئے آئے وہ ایک دھیا کو محمد دی حجد پاک گواہ چھٹ لے گئے او کجی دیر مظلوم حسین بیئے جینٹی کے دورے مسجد میں جو کھڑی ہے رسال تیاب رو کوئی سوال کرنا سکھا دے بدون کو سادات مومنین شاہ فرائے سوخن مجدد انکس ہے سجد اداکری سجد امران اے درکاز میں ہم پورے بارہ ممر پہ پہنچ گئے وہ اپنے مقصوص انداز سے ذکر محمد والے محمد میں ہم فرمائیں گے ان کے بعد اکاس گن جناب جمشید عباس جوئیہ ان کے بعد سجد تکیر عباس افران توبار اور ان کے بعد آجی سجد ریال حسین ریزوین حید عباس جاب نسلت چاندی جو بیائے پر سمندوان یہ شخصیات اپنے اپنے وقت میں ممبر پہ حضر ہو کر اپنے اپنے مقصوص انداز صدیق محمد والے محمد بھی ہم فرمائیں گے پانچ نومبر بنگلہ خون نزد شاہ جمال شوکت رضا شوکت عزر باسطلہ ہڑا مشتاب شاہ صاحب اپچانگ گلا مناسلت ہے لیا کر سمندوانا اور بھی کافیزہ کریم کتاب فرمائیں گے یہ بزرگ ہیں لیرے تبیر ہیں اور محل جھولا شہزادہ یہ برامت بھی کرواتے ہیں ان کی خدمت قادی جی جب تشریف لاتے ہیں شاکار سوکن درپنی عدم سجد وضا کریم دعا ہے پرودگار عالم بے نیاز بادشاہ بائی کیسر پاسر بھی سیدہ پرخلو سے تمام اپنے دربارج مندور اور مقبول فرمائے تو اڑا دور نزدیک تو چل کے آیا اسا حقیرہ فقیرہ ملنگانی نوکری ڈیوٹی بادشاہ دی اپنے دربارج قبول اور مندور فرمائے بدتوالت نہیں آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے اس نام کی تسبیت فرشتوں نے پڑی ہے مستال ہے جبریل کا خالق کا ولی ہے یہ دفتر کونائن کا فردِ عزلی ہے خالق نے جس وقت جہاں خلق کیا تھا اس وقت بھی یہ نورِ خدا جنوہ نمار تھا دو بال بلند کر گنارہِ حیدری میرے باہدر جانب آباب کے سامنے کاری القصہ شہنشہ قصائد سلطان القصہ فخر اضاقرین داخرہ میں بدر سید اضاقرین محر المصہ شہنشہ مسائد جناب سید عمران عیدر قازمی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے ان کے فوراں بعد مسائد کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام جناب جمشید عباس جوئیہ صاحب ان کے فوراں بعد پورے ورڈ کی ایک نام بر شخصیت جناب سید توقیرہ ریاض نقوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے باواز ابنان صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اپنے ولی قل حجد بن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم زکریہ لے محمد جاریو ساری چوکھی لمبی جوڑی مجلس نہیں حادری ضروری عبادہ وفا ہوگیا سر نہیں ہلا نا زبان ہلا نی سر لنہ بیماری ہے بولنہ عبادت ہے اور علی فرم انہم بولو تاکہ مہچا لے جاؤ ہر بندہ بول دائیں نہیں بندے مر کے جنت نہیں لبی حسین دن جین دیا جنت دیرے تو اہل ہی نہیں تجھے سوزات کیا ملے پتھر ہے دل تیرا ذوق کرامات کیا ملے مولا علی سے مان مختار کو لہبو منکو سے مانگتا ہے تو خیرات کیا ملے اچھا ہے دلی کیا بات ہے یا بی بی تو نہ رشان دلال لہو ایک فرمان چنا کے قصیدہ پڑی ہے فرمان تا سنا رہے ہیں گرمی کی ہے کچھ بندے گرمی نو زیادہ محسوس کر کے ہتھ نہیں پھر کھول دے انہوں بزرگاں تے چھوٹے رگڑے بندے نے کوئی ہتھ کھول دے انہوں نے ایک فرمان چنانا تاکہ ذیکریچ بولن کہ ذیکریچ بولن نے سواب تا پتا لگ جائے مولا فرمینن تیرے گھر بیٹا میں لیکھو تیرے گھر بیٹا پیدا ہوئے دو کم ساڑھی مرضی لکھر مولا کےڑے فرمایا فراد دا پانی لے خاک شفا حل کر اپنے بیٹے نے بھوٹی دے دے سائلہ نے فراد دا پانی لے لیا خاک شفا حل بھی ہو گئی بچے نے گھوٹی میں بکھنا بچے نے گھوٹی میں جتی کوئی نتیجہ نکلے گا تمام جہان دیا خوشیہ مولا دے چہرے دیا یہاں بادشاہ فرمایا نتیجہ نکلے گا حسین نے سوچے گا نہیں علی لوگوں کے لے مجھے نہ بول سکتے ہیں اچھا ہاتھ کرے بولے ہے علی مجھے نہ بول سکتے ہیں مجھے نہ بول سکتے ہیں پنجابی زبان سنا گی پنجابی سنا گی پنجابی زبان ہی میں دنیا دے ہوتے اللہ شریک ہے اللہ دیڑے نہیں بولے دوسری نامی بولو تم ہوتے اللہ شریک ہے سر جی دوسری سطر تے ماتمی دے چیرہ بکھاں گا یہاں تے قصیدہ پورا کرانگے یہاں تے فورا بعد بہن کرانگے ہی میں دنیا دے ہوتے اللہ شریک ہے اللہ روزر کو جی میں دنیا دے ہوتے اللہ شریک ہے اللہ جی میں دنیا دے ہوتے اللہ شریک ہے اللہ جی میں دنیا دے ہوتے اللہ شریک ہے اللہ جی میں دنیا دے ہوتے اللہ شریک ہے اللہ جی میں دنیا دے ہوتے اللہ شریک ہے اللہ جی میں دنیا دے ہوتے اللہ شریک ہے اللہ جی میں دنیا دے ہوتے اللہ شریک ہے اللہ جی میں دنیا دے ہوتے اللہ شریک ہے اللہ جی میں دنیا دے ہوتے اللہ شریک ہے اللہ جی میں دنیا دے ہوتے اللہ شریک ہے آج سوڑ لے وہ سب جس طرح ہی تیرہ بے آج سوڑ لے وہ سب جس طرح ہی تیرہ تو میں پچھا مارا چاہتا جو اسے نبی ہے کلہ سباس ہاتھ مینا ہاتھ اچھاوے ہاتھ چھوڑا ہے دلی مرسل کے دعوانی میں دنیا دے اللہ شدیق ہے اللہ اللہ کی میں دنیا دے اللہ شدیق ہے اللہ آج سوڑ لے وہ شاہ پہلے چھتہ رہے گیرہ بے آج سوڑ لے وہ شاہ پہلے چھتہ رہے گیرہ بے اوے پچھا مارا چاہتا جو اسے نبی ہے کلہ کی میں دنیا دے اللہ شدیق ہے اللہ لا شریک ہے اللہ حسین ویہ کچھ بولے جانا حسین ویہ ساتھ دن دے اللہ اپنا وقت ہی بچانا ہے میرے بچانا ہے حسین ویہ اللہ حسین ویہ کلہ یہڑا بندہ حاضر ہے میرا ساتھ میں میں پیادا ہوں موسیقی جان بجھ کے ملعظم صاحب اس گلت میں رک گیا تو گیر بھائی ادھرو میں چھوڑا جان بجھ کے رک گیا ایک کافی اوقت ہے پہلا کافی ہے اللہ دوسرا ایک اللہ اس سے کافی ہے مولا اور وہ سن دے دیکھن ایک کافی آ رہے رلہ اگر پنی بھٹیاں گر دونو آت رہے آدھیکندی دے لوگ اگر انہوں سمجھ نہیں آئے گی رلہ دا کافی ہے دا مطلب تے پھر میرا دل لے بھی ایتھ با دے کسی دا ممبر دے پڑی ای نا جاوے جی تو گول سکنے دے می پیادا جیڑا جیڑا بندہ مات مط بچ ویہ یک جیڑا بندہ مات مط بچ ویہ یک جیڑا جیڑا بندہ مات مط جیڑا اسکرے حسین لوے بندہ تسنے دا ہوئے کوئی اتسان یہ ساتھ ہے ایمان ہوئے کوئی سادیوں سادا ہے نئی حلالیوں دلاز بھی اے خون میں چلالا کتنا ڈیم لگ رہا ہے میں صدقے بابا راضی ہو گیا امام شان 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 راضی ہو گیا توڑی دعا ایو بابا دعا ایو میری زندگی ہے تسی دعا کرتے پڑی یہ کسی دا پنجابی شرائی کی دہور بابا پڑھ دا بے ایک دو ترہ چار پن پن کیمرے لگ گیا نیڑے شکلہ بیکھ رہے ہیں خسین تیری نیت بیکھ او توہید دی جہانت عظمت بطول ہے این کرو این کرو این پتل تو لگے مجلس سے جیندیں کتنے ہیں تارا شاہ پھر این کرو 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 موسیقی 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 میں پھر آتا ہے نا شوکردہ شوکر صاحب اللہ انہوں نے زیادہ کی طرح کرے میرے نام لو بیٹھے میں کہ قبلہ ہر کوئی لفظ پڑھتا ہے کوئی ایک سترہ دو لکھتی دو جڑی ہیں وقت رہی ہو اللہ انہوں نے زیادہ کی کرے انہوں نے دو سترہ لکھیں میں نے بکھنا ادھالپا سے دیان ہی نہیں کرنا انہوں نے دو سترہ لکھیں آنکھوں تو پڑا سترہ ذاتِ صفات دیاں ساری آنکی اقتار رب نے سواری آبتو نوکہ نباب ذاتِ صفات دیاں ساریاں حقیقتان اللہ رب نے سواری آبتو اللہ میں نے بکھنا اللہ واسکے رب نے سواری آبتو جے تو کلمہ پڑھ دا ہیتا رب دائی باستہ دسا کمیاں کیوں ہیں مارے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آئے موسیقی 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 مہدی گو دیچو شیعہ نمی شیعہ نو نہیں پتہ لگنا میں کیا کیا ہے جیڑا بندہ مہدی گو دیچو شیعہ سیدہ امام حسین اللہ کرام مہمانہ تیرا بڑا پند کرائیا میری بندہ تے ہو سکتا ہے میں میر بھی نہ پڑا میں سم لے تے ممبر چھوڑ کے چلا جاؤ آتری ہنج با آجاوے بی بی عدی آلی میرے سامنے با علی سامنے بیکھے بی بی عدی آلی میروں نہ لوگا ماری آجرے میری ماں دے مکرون جینا میری ماں تو کردے ماف کرائے مہار اللہ بی بی عدی آلی میرے سامنے بکھڑا چھوڑنے لگا زکرین اگلہ نہ مہتا آج ہی نہیں میں سترہ کھڑنے گا تیرے زکر چوہن جاوے امام حسین اللہ علیہ السلام دی اممہ دا ترسے کرم نہیں کرم ہوئے سلمان بن دے بی بی دا میرے تے ترسے میں قوین پہ پڑھ دا بی بی عدی آلی میرے سامنے با جی گر تے ہاتھ رک لفظہ کھا کدھے کدھے دلوں دے بس میں مجبوری بنگی لفظہ کھڑ دے علی فرما دا سویادگار محمد بی بی عدی آلی جدو لوگا ماریا دوسرے چھوڑایا کیوں نہیں دا چکلی آلی میٹی دے جھان پہ آ علیہ در بطولہ جدو لوگا ماریا میرے گلج نسیح میں آگر یہ نہ مانو اندھا پھیڑا کوئی سامنے با حسنا بابا حسنا بابا حسنا بابا حسنا بسمیلہ بابا حسنا سیچی جوڑی داری ہے چھوٹے چھوٹے بچے رکھا چھنجو لفظیں کھو رکھا سید سمجھ کے مات کرنا بی بی عدی آلی چھوڑا کیوں نہیں لیا دینجو دو لوگا ماریا میرے گلج نسیح میں آدھاریاں نہ مارو اندھا پھیڑا کوئی نہیں ایک جملہ ہو رکھا ہی دے 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 بچے ماما نہ لوگا گیاں لیں موسیقی 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 آج قوم شیعہ بادشاہ شہنشاہ حجد دوران ولیعالعاصر بادشاہ کی دیوئی حمد اور طاقت سے پیر سید ریاض سینشاہ صاحب کی تبلیغ سے آج شیعہ کو اتنا فروغ ہے مالک ان کے درجات بلند فرمائے بس زیادہ تون توال نہیں ہے محقق دوران شہنشاہ فضل و مسائب وقیلہ ملائی تیری سرمایہ ملد جانفریہ جناب کی بلاد سید توقیر عباس شہ صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے ان کے فوراں بعد مسائب کے حوالے سے بہت بڑی شخصیت بحر المسائب شہنشاہ مسائب سید ادا کری جناب سید محسن رضا بخاری صاحب اور ان کے فوراں بعد جناب ادا کری علی بیت بسیم عباس صاحب ان کے فوراں بعد جناب ملاز اور حسین صاحب آگنو یہ تمام شخصیات انشاءاللہ آپ نے اپنے وقت پہ خطاب فرمائیں گے تو اب آپ کے سامنے جناب سے یہ توقیر ریاست ہے خطاب فرما رہے ہیں باوازِ بُلَنْ سَرْوَا بَسْمِ اللَّهِ بَسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ بَسْمِ اللَّهِ بَسْمِ اللَّهِ گرمی بہت زیادہ ہے اور یقیناً محسوس بھی ہو رہی ہے لیکن جس عقیدے دوسری لوگ ہو اس عقیدے تو گرمی بھی نس گئی سر بھی نس گئی تو ذرا گرمی نساو خانتے باوازے بلند سلوات اللہ آجے بھی میں دیکھ رہے ہیں کوئی دو چار لوگ آجے بھی بے دیانی پیٹھے رہے ہیں سلواتہ پڑھنا انہیں عبادت ہے سلواتیں پڑھو جو سلوات اللہ میں لازی ہو جائے اللہ جے تسی تکلیف نہ سمجھوں ناراض بھی نہ ہو گئے تو میرا دل ہے ذرا محول مزید خوبصورت ہو جائے یہ بڑا خوبصورت محول ہے اے جدا خالی تھوڑے جائے یہ تشریف لائے اے جڑے سامنے بیٹھے ہیں تھوڑے تھوڑے میں مولا بھی یہ تشریف لائے ان جڑے پچھے بھی دیو پہ تو آڈے تو ٹاپکے کسے نہیں ہونا تو اسے عمد کرنی ہے توڑا اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما باتو فقط کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و منی وانا من الحسین پاک حسین دے ذاتِ باب آزِ بلند سلوہ میرے انتہائی با جمل احترام حضرین و سامین زیکہ درد زیزت حضرین 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 دنیا تے کوئی شخص ایسا نہیں جڑا امام حسین دا منکر ہوگے سوائے مولوی کھٹ بندیاں تائید کیتی ہے میں دعوی کی تہتے اس دعوی دیل بھی ضرور دے آنگا لیکن بات میری ایک دفعہ دوبارہ سمجھو گے دنیا تے کوئی شخص ایسا نہیں جڑا منکر امام حسین ہوگے سوائے نہیں ایک کھواری سارے بولو سوائے اے جب بھی بندے نہیں بولے سوائے مولوی میں چھوٹا جانجناب نے واقعہ سنا رہا ہے کہ اس تو بعد جملہ مساہب دا زاکرین دی ایک لمبی فیریس اور میری بانی دی حیثیتیں ٹھیکے وقت نوں بلکل منہوزے خاتر رکھ دے ہوئے اپنے وقتوں بھی کوشش کر آنگا دو چار منٹ پہلے چھوڑ دے درجہ خان ایک جگہ ہے اتھوں دا ایک ہندو آئی جس دا نام آئی سیتہ رہا ہوں مذہب کی ہے اس دا ہی میں انتوسی بات دا جواب ہی نہ دے ہو تے پھر تے تقریر تے کرنا مناسب ہی نہیں پھر میں جمع دیا سو رہا ہے میں تو ان کو سیدھا سنانا تقریر دا دے مطلب ہے تسی کو یا کو بلدہ دے ہو مذہب کی یہ استاجی ماشاءاللہ نام کی یہ استاجی سیتہ رام گال اگلی توجہ آلی ہے جہاں میں تو آٹے تک پہنچا لئی مذہب ہے ہندو نام ہے سیتہ رام تو دس جا گجران لئے ہو کرواندہ امام حسین دی مجلس کرواندہ امام حسین دی مجلس انہی بھی ہاٹ دو دیندہ جلسہ کوئی سال میلس ہوئی پھر میلس ہوئی پھر میلس ہوئی زاکرین نے بڑی خدمت کردہ ہے زاکرین نے بڑیاں نیازہ دیندہ ہے ایک مشورہ بھی ہے تے تقریر تا جملہ حصہ بھی ہے بڑیاں نیازہ دیندہ آئی تے پچھلے سال نہ لو آندہ سال جو کی دیندہ آئی یہ کوئی ملس چوبانی بیٹھے ہے سوچو ہے جو نا بسم اللہ سلوات پڑھو سارے حضرات میں لگے بابا دے بزرک تے شریف لے آئی جی تے ہون زرہ میں سپیڈ اور تیز کر کیونکہ ہون تے بیچے کسے کسم دی لچک بندی دی تسی اپنی سپیڈ تیز کرو تو میں اپنی دیز کرو کوئی ایک سال ملس تو فارق ہویا سبو سبو سویرے سویرے دروازے تے دستک ہوئی کس دے دروازے تے سیتا رام دے ہندو تے دروازہ کھولے سامنے علاقے دے چاند مولوی میں گل کر کے ٹر جہاں بندے میرے خطوہ لیا دن بات میری نہیں سیتا رام دیو دے الفاظ ایک وقت تک پہنچانا پیا جدن مور نظر پہی مولویاں دے چہرے تے سیتا رام دروازہ کھولے نظر پہی مولویاں دے چہرے تے تیان دے میرا بھگوان خیر کرے آج کبلے کعبے سارے میرے بوئے بڑی مہربانی جنال انہوں نے کہا جی کوئی کام آئے ہیں ایسا کہا دسو کوئی گل کر نہیں اس چھوڑوں نے آگیا بیٹر کھول بیٹر کھولی لوگ مولوی بہ گیا انتہائی باریک بات کرے لگا اللہ کرے توارے تک پہنچ جائے سمجھا لما کبلہ دعا دے دیں گے تسی کوئی تھوڑی داد دے 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 ہندو آگیا بھئی تسی کوئی مہمان میں یا میزبان گھر نو کھان دی بھی ہر شہ موجود ہے تو پین دی بھی ہر شہ موجود ہے تو آڈے کو لوگ ضرور پچھدہ کہ کھانا کیجے پینہ کیجے پچھے ہم اس واسطے نہیں جے میں کوئی شہ بھی لے آمان تو ساں گیڑا بھی میرے بیڑے جو کوئی شہ کھانا نہیں تسی کوئی مولوی میں یا ہندو انہا کیا کھا بھی کہ آیاں گل سون ہاں انہا کیا آیاں تیرے کولیس واسطے تو کرانا ہے امام حسین دی میلس آئے تیرے کولیس واسطے آئے امام حسین دی میلس نہ کرایا کر توجہ ہے جناب امام حسین دی میلس نہ کرائی کر تو ساں گیا پھر کی کرائی کر انہا کیا کسے مشترکہ حسین دی میلس کرایا کر حسین دی مئیلس مشترکہ ہستی دی مئیلس کرایا کر حسین دی مئیلس نہ کرایا کر کسے مشترکہ ہستی دی مئیلس کرایا کر میں نہیں پتا بات کتنے بندیاں سمجھ جائے گی کتنے بندیاں سرہ تو گدرے گی جملے تو بعد فیصلہ ہو جائے گا جدہ نمورمیاں کہنا حسین دی مئیلس نہ کرایا کر کسے مشترکہ ہستی دی مئیلس کرایا کر سیتہ رامینا دیا اکھے چاک پا گیاں دیں میں ساری دنیا نا مقالعہ کی تائے من حسین نالو بڈی مشترکہ ہستی نظر ہی کوئی نہیں آئی اے حفظ میرا سلام ہے مل کے مل کے ہاتھوچے ہائی روی بہت مہربانی دی بہت مہربانی حسین نالو بڈی مشترکہ ہستی من نظر انہاں کہت تیرا مطالعہ تھوڑا ہے ساٹا چوک ہے اس آگا پھر تو سی جا دس ہوگی مشترکہ ہستی تو مولمیان نے فٹا کہ ابھی تو انہی کار حسین دی مائلس نہ کرا حسین دا جلسہ نہ کرا تو اللہ دا جلسہ کرا کدا جی جڑے اللہ علیہ ہو تو توڑے بھول اللہ علیہ تو سارے ہی ہو تو مولمیان کیا کیا کدا جلسہ کرا اللہ دا اسیتہ رام جی تھا بیٹھے اس پتر نو آواز دیتی نام میرے ذہن جو نہیں ہو فلانے آجی اببا اس آگا پتر کی تھے توجہ فرمایا اس آگا اببا جی اپنے کمرے جو اس آگا نکل اپنے کمرے جو میرے کمرے جا اور جیڑی گھوٹھا لی پیٹی ہی ہو دا ٹکن کھول دو رضائیاں چاہیں گا نا تو تھلے میرا اللہ ہے وہ اللہ لے کے وہ رہا جا کوئی سمجھ آری نہیں ہے اللہ جی پتر پیونا ہو سیانا آئی جو کھا اس آگا اببا اپنے کمرے جو نکلا تو تیرے کمرے جا پیٹی کھولا رضائیاں دو دی بجے اہت رہ چکی گئی اللہ تو نہیں لبدا جی اببا مولوی تیرے من جان دینا تو کچھ لے میں اپنے کمرے جو اپنا اللہ نہ لے اس آگا پتر اللہ ہی لیو نہیں پاوے اپنا لے آپاں میرے لے توجہ فرمایا میں بالکل نتیجے تو پہنچ گئے او جناب بال اللہ چکے ہیں انڈیا تھا تلے آگے پہو دی جھولی چرکے ہیں او سیتا رہا ہم جنابو مو کیتا مولویان کدا بولو دو صحیح ایتھو دعا لینیے اگے بھی آکھے ہیں ہن بھی آنا پہا تو آٹی داد مرضی تو آٹی دے دے بھی ہے دے دے ہوگے تو میرے بانی نہیں دے ہوگے تطراز کوئی نہیں اے ہستی بڑی وڈی بیٹھے ہیں میرے پیچھے اے دعا دے دے ان کے میرے انتا مقصد پورا ہو جائے گا انتہائی باریک جملہ انتہائی باریک جملہ اس اللہ کا مو کیتا مولویان اس آگے مولویان تو ساگے اللہ کا جلسہ کرا اے وے میرا اللہ تے اے جلسے ہیں تم بے نیازے بہت ہے اے جلسے ہیں تم انہوں نہ تو آٹے جلسے ہیں دے لوڑ نہ میرے جلسے ہیں دے اے انہوں نے آگیا بے وکوف آیا تیرے اللہ دے گال نہیں کیتی پھر ساڑے اللہ دے جلسہ کرا اس آگیا بے وکوف میں نہ دے ہو لگ دے میں تسی ہو مولویان کیا ہو کمیں اس آگیا بھی اللہ تو آٹے ہے تے جلسے دا سرچہ میرے پہنڈ دے ہو پھر سمجھ آئی کے جلسے دے لوڑے جلسے دے ہو تو سی بستر ہو یہاں دا بات وہ بہت مہربان انہاں کہا چل چھوڑ اللہ دا نہ کرا تو رسول دے جلسہ کر اس آگیا گیڑا رسول انہاں کہا محمد اس آگیا کون محمد انہاں کہا آخری نبی اس آگیا تو آٹے پہلے دا ناں کی ہے انہاں کہا آدم اس آگیا جدو میں آدم دی واقف نہیں میں آخری دے جلسہ کیوں کرا ہوں انہاں کہا ناں کرا اللہ دا ناں کرا رسول دا ناں کرا سوابہ کرام دے جلسہ کرا لوڑی جیس جملے آپ سے محنن کیتے ہو جملہوں تو آٹی نظر کریے تے دا دلویے ٹیر ساری تاکہ جتنا سفر کرنا ہے سکون جامع متمنوں کے جامع کدرے گل کیتی ہے تو کسے رسپونس بھی دیتا ہے اللہ دا ناں کرا رسول دا ناں کرا سوابہ دا جلسہ کرا سیتارا میں نے آنا دے بھئی سوابہ کون نے ایمولوی آن دیں جیڑا آخری نبی نہیں او دے نوکر آخری نبی دے ایک واری بول دے آخری نبی دے آخری نبی دے نوکر سیتارا میں نے آنا دا یار بھئی بڑے بادشاہ لوگو جہاں نے میں سردارا نفٹ نہیں کرائی میں نوکرہ دے جلسے کیوں کرانے کیا بات ہے کیا میں آ رہی بہت مہربانی بہت مہربانی یہ آئی دیکھو کہ میرے آلے پاس وقت نہیں او نہ تو اللہ دے جلسہ کرانے نہ رسول دا کرانے نہ سوابہ دا کرانے مولوی آن دینے سیتارا انہوں او تو حسین دے جلسہ کیوں کرانے میں ان زور نہیں لانا بڑے پیار دنال گل کرنی ہے میں نے پتہ پیار دنال گل کریے تو داد نہیں لب دی لیکن پھر بھی کوشش کرنی ہے میں پیار دنال گل کرنی ہے نہ تو اللہ دے جلسہ کرانے نہ رسول دا نہ سوابہ دا سیتاراں تو حسین دے جلسہ کیوں کرانے سیتاراں آن دے بھئی میں دے کروانا تو سی ایسے دال دے جواب دے تو سی روک دے کیوں میں دے پہلے واقعہ کیا بھی پیار نال داد نہیں لب دی میں دے کروانا روک دے کیوں انہاں کیا سی ایسے دال دے روکنے ہیں حسین ساٹھے ہیں میرے وز سے جو کائنات ہوئے نہ تو سیتاراں دے جملے تو بار کے سٹھنے ہیں جدن مولمی آنکھ ہے نا حسین ساٹھے ہیں انہاں دی اکھے چاک پا کے آنے ہیں من لیا حسین جو ہٹھے ہیں مگر منسٹر کا جواب دیو اگر حسین تو آٹا ہے تو پھر یزید کی نان ہے انہاں حسین میرا سلام میں ہوئی آرے ہاتھ بستے نان ملکے ملکے ہائے داری بہت مہربانی بہت آخری بدے تاک ملکے ہاتھ بچے ملویاں کیوں بھی ساٹھے ہیں یزید بھی انہاں کیا ساٹھے ہیں اس آگیا حسین بھی تو آٹا ہے یزید بھی تو آٹا ہے پھر دعا نے متعلق تو آٹا عقیدہ بھی تھی ہوئے گا ملویاں کے جی بڑا ساتھا جی عقیدہ ہے کی انہاں کے جی یزید بھی مسلمان حسین بھی مسلمان میٹے پنڈال جو وہ طاقتور بندہ بیکھنے جڑا امام حسین دی گل ہوئے ہوئے بھی فضیل تھی بندہ کیا بھی بڑے ہی طاقتورا میں نہیں بولے آس بندے نا جیسے امام حسین دی گل کیتی ہے جیزید مولویاں کے انہاں بڑا ساتھا جی عقیدہ یزید بھی مسلمان حسین بھی مسلمان سیتا رہا ہم اپنی کرسی تو کھلوتا پتر نوزا گیا تروازی دی کنڈیلا اگے سوالیں کر دے رہے ہیں تو جواب میں دیتا رہے ہیں امام حلویاں ان سوال میں کرنا ہے تو جواب دوسا دے رہے ہیں دوسا کہہ توانڈے مسلمان ہو کے عقیدے اے میں توانڈے عقیدے بھی جیزید بھی مسلمان حسین بھی مسلمان آؤ میں ہندو توان اپنا عقیدہ دسنا میرے عقیدے بھی جیزید مسلمان ہے حسین کل دا کل اسلام ہے تسی بس دروا یار آبادر میرا حطان میرا حطان بہترین بہترین بڑے ہمارے مسلمان آؤ اگے میں سردارہ نکال شروع کیتی آئی یقیناً وہ سردار بھی مجلے سے بیٹھے ہوں گے ملک بھی بیٹھے ہوں گے بھٹی بھی بیٹھے ہوں گے چودری بھی بیٹھے ہوں گے تو گل بھی اگوں سردارہ دی آئی بدیاں سردار بن کے سون لی ہوئے ہون میں گل غریبان دی شروع کی تھی کوشش کریں غریب نہیں کیوں اگر تو غریب نانا بڑے آئے کہانی تیرے ذہن چاہی نہیں سکتی بڑے ہمارے ہیں مسلمان آؤ علی بادشاہ دیاں ہو سکتے ہیں میرے اگلے جملے تھے میں ہر اپنی بات ہر بندن سمجھانا ہوں روح ذاکر پڑھ دے نہیں سارا سال ذاکر پڑھ دے نہیں سارا سال تُسے سن دے ہو جو کربلا دے میدان ایچ اینج خیمیں ایچ ماما بیندیاں رہیاں تے سامنے پتر مریندے رہے سن دے ہو یا کوئی نہ کوئی تے بندہ جواب دے ہو یار سن دے ہو یا کوئی نہ سن دے ہو تم مسلمانے میں سیدان لیا قرآن رکھ میرے سر تے غلط پڑھائیں نہ قدماتے موت آ جائے شیعہ بندے دے مو جو ہائی نانا نکلی تے دکھ لے کے بارکا جو نکل جاؤں گا پتہ نہیں ہے شیعہ کے میدان آئی ایدہ مو جو ہائی کے انہیں نکلی میں کھر روز آ کر پڑھ دے نہیں جو کربلا دے میدان ہے جو ماما بیندیاں رہی گا تے سامنے پتر مریندے رہے تے کربلا تو لے کے شامت آئیں پھر پتر بیداری ہے تے سامنے ماما مریندیاں رہی تے مریندیاں دے پڑھ دے مریندیاں رہی مولا تے اپن سا قبول کرے گی سلام اتنا مارے یا مسلمانہ علی بادشاہ دیاں دیاں اوہ یار کسے دے پتر نو جو تماشا مار گئے تے گلتے قتلا تک توڑ جائیں اے ساڑا پنجاب بھرے ہیں انہاں کے سانہ بار کھیڑ دے کھیڑ دے لڑے نے ایک نے دوجہ نو ماریا گل بڑیاں تک پہنچی بندے قتل ہو گئے گل کتھوں دی کتھے تک پہنچ گئے تے جو مسلمان ہیں تے بول کے جواب دیں کسے دے پتر نو تماشا لگ گئے تے گلت قتلا تا تے بھرے بازار ایک کو انگیسے دی تھی تے تماشا مارے شایر میں ہر بندر بات سمجھائی نہیں سکے جنہاں نہیں سمجھائی اور میں کھینے رہے پاسے ایک تماشا لگائی یوسف نبی تے یعقوب چاری سال رونا آئی چاری سال بعد پہ اوپتر اکٹھو ہے فرمائے بابا رو نہیں بیٹ میں بادشاہ بڑھ گیا اکٹر نو مون جو انگیان ہے بادشاہ ہوں گے گا ریت آستے منت ایک باری جو جا بکھائی نا جتے ظالم تماشا مارے آئی بابا ہی تھے مارے آز نہ زخم نہ نشان دس چک گجرانیاں نبی دے مون جو نکلیا شالاو ہاتھ نران جنہاں میرے یوسف نمارے آئے اوہ میں کروڑ یوسف تے یعقوب پربار کرا اوہ سجاب دیرے حضرتوں کربلا تو لے کے شام دائی جتے شمر دا دل کردائی مسرومن والا تو نگدائی ہر بندے تو ماتن ماجب ہے یار ہر بندے تو ماتن ماجب ہے یار جتے شمر دا دل کردائی حرام دا دا ظلم دا تماشا بھی ماردائی ہاتھ بان کے آن دیا اکندیاں نمار میرے دے چھوڑا میں نہ دیکھ کوئی نہیں الحمدللہ ہوگی میرے حصے دی عبادت اہمیں پانچ یا چار منٹ میرے آلے پاس بڑا اچھا محولے روحانیت اللہ مجمع ہے گھاٹ جگہ تے مجمع لبدے نہیں جتے گھاٹ جگہ تے میں لفظ پڑھنا کیوں جتے قدر نہ ہوئے دل نہیں مندہ کیوں تے ایسا جملہ بندیاں دی نظر کیتا جائے میرے بزرگے جملہ پڑھ دے آن قسم ہدا دی میں خود بیکھے ہے خود سنے ہیں جتے بھی پڑھ دے آن دو دو منٹ بھی چپ کھلوتے رہے ہیں انتے بندے روندے رہے ہیں آج روحانیت اتنی گئے کہ میں نے امید ہے کہ میں جملہ توانی نظر کرانگا تو میں نے اداعصہ ضرور ملے گا میرے بزرگے نہیں پڑھ دے آن مواندیاں اتنا مارے ہیں مسلمانہ علی بادشاہ دیاں کہ جیتے ہیں شام تو انچڑ کے پاک سینے آئے ہیں نا مدینے بی بی فضا کیڑا کم کیتا ہے بی بی فضا قرآن لے گے تھی اپنے سر تے رکھے ہیں تھی مدینے دی ایک ایک اوراں کا ہاتھنا پھیا دی آئی مانے جاؤ ای ہو زینب کیڑا بندہ ہے یاں جڑا مادر نہیں کیڑا بندہ ہے یاں جڑا مادر نہیں مدینے دی اولتوں کے جانتی ہیں بس بات مقامہ ایک وین کرائے مدینے آکے میری سین اپنے نانے دے روزج داخل ہوئی ہے حالت کے دی یہ زخمی حد رکھے زخمی پیشانی دے پھر رکھے یہ نانا اجڑی دھیدہ سلام ہوگی کبرچو جواب نہیں ملے جو جب اینکار کیا دی نانا بیک تسائیتن دھی ملن آئی ہے کبرچو جواب نہیں ملے پھر جب اینکار کیا دی ہے نانا دکھ دھیر نہیں مگر جڑا ساریاں تو وڈہ دوکھے نانا میں تنو بھی دس نہیں ہا میں تیرے یہاں پتران دے نال ٹڑتی رہیاں تیرے پتر میرے نال نہیں ٹڑے جدن کبرچو جواب نہیں نہ ملے پتہ نہیں میری سین اوکیڑی دلیل آئی ہے اپنے برکے جو گھنڈیاز حسین کا خون حلودہ پڑتا اے نانے دی کبر تر آپ کے ہاں دی ہے تیرے پتر دی کمیزے تیری امت تو بڑی یوکھی بچا کے لے آئی ہے مطانی کمیز تھی حالت پیڑی آئی محمد دی کبر اہرے آدائی ہل گئی ہے دونے اترکھت نانے دی کبر تے لاکھیاں دی ہے نانا تھوڑا جیا حسنا کر نانا تھوڑا جیا صبر کر نانا دنڈا وقت دے میں بھی کھائیے دن تیرے پتر دی کمیز نانا کتی وقت ملے آتے راتوں میں اپنی کمیز لے آوا کی نانا فیصلہ دو کرنا ہے تیری امت تیریا پتران جو کھا ماری ہے یا تیریا دھیان جو کھا تسی بستے روو یار آباد مولا تو آٹا پرسہ قبول کر کس ہے غم بچنا بڑی یوکھی نانے دی کبر تو اٹھئی ہے دس چکا لیاں اور ٹردی 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 اس دہلیز تے آکے بہلی جت ہوں اٹھائی رجبار دن تری میں بس دہ میلا یاد آیا کہ جدن میں تری آئی میرے نال تے کتار بھراما دی آئی آج واپس آئی ہیں نال بھرا کوئی نہیں حالت کے لیے کانڈ ہو گئی اپنے گھر دے بندروازے آل تیچیرا ہو گیا ہے اونا بندروازے آل جنہ دے یقین آس جو انڈ کھول لین آلا کوئی نہیں جنہی بہن دو سال بعد دھار واپس آوے ہیں اب وہ سارے ہاں بھراہ دے دروازے بند بکھیں اوہ بہن ہسے گی کہ رووے گی تھوڑی آواز کھولے ہو بہن ہسے گی کہ رووے گی رووے گی قسم خدا دی جنہے بھرا دا بندروازہ بین دی انہوں دا نہ لے کے وین کر دیئے تجدر پینا پاس دے بندروازے تے نظر جڑے غازی تے نوکر بیٹھے ہو میری سیندہ وین بس جنہی ریا اونچہ وین کر دیا دیئے غازی دیکھتے سیدہ بین زندہ واپس آوے ہیں تیریاں بھینہ تے دھییاں دے پر دے ہو یا مولا تے آبر ساتھ بول کرے کسا لب میں چڑھا دے ہو راویل اخداریو میری سیند دیاں دو میں دھییاں نماز زہرین تو بعد قرآن پاک دی تلاوت پہیاں کر دیاں ماں بین کی تے دھییاں دیاں کرنا تے آیا ہے آواز پہلو ہاتھ بننا کوئی بندہ ناراض نہ ہو گئے جتا دھییاں دیاں کرنا تے آواز آیا ہے نا ماں دے رومن دا بٹی بہنٹ چھوٹی نا دی یہ قرآن بند کر میں ننجھ لگ دا ہے جو میں دروازے تے کوئی سوالے نہ ہی رہی تھی میرا پڑھنا سو کھائی تیرا سننا سو کھائی لوگ آدھے نا سی شیعہ رومنے آن او بھائی نا دوں بھی یہ تکی کر یہ آ ساڑے کو لوگ کچھ اسی رومنے کے وہاں اے جنہی دروازے تے پارے سکی مائیں جنہی اندر کھلوتیاں نے سکیاں دیاں نے سکیاں دیاں ہاتھ بتا کے مان بیاں دیاں نے ضعیفہ اے دھن خیرات تیریاں بھائنا تے دیاں تے مردے ہونا یار مالا تیرا کن سا قبول کرے کسے گو پیچھنا جڑا بندہ آدھے نا میں سویر دا مجلسے چاہیاں کہ میں کسے ذاکر اگے جتاک رویا نہیں کوئی قسمت دا ایر فیرو بیت میں آگ نہیں سکتا پر جڑا بندہ شیعہ ہے نا تے شیعہ دے گھر جمعہ ہیں تے مان دی جھولی جو مجلس سنن لگے میں سید ہو کے پیانا تحان کر میرے آلے پاسے میں وہی نہ تیری ہنکی میں نہیں ہوں دی جنہ دیاں کے نا ضعیفہ اے گھن خیرات دیاں کے پاس وہی کیاں دیئے میں سوالیں نہیں میں مانگے لاری نہیں تو میں دیاں رو کیاں دیاں ضعیفہ اسی بھی غریب نہیں پورا مدینہ جاند ہے جو اسی سردارِ عرب جعفرِ تیار دیاں گوت ریاں اسی حیدرِ قرار دیاں گوت ریاں ساڑھے گھر کسے شہدی کمی نہیں جرندھیاں تریجی باری آنکھیں ہیں جو ساڑھے گھر کسے شہدی کمی نہیں ماں دیدہ ہاتھ نہ پیائے ہاتھ نہ پیان دیئے جو کمی نہیں تے بھیرے چالی دروازے باندھ گیاں گے اوہ تیریاں بہنا تے دیاں دے پڑھتے ہونا یا ام مولا کو آٹا پرسہ مکول کرے گا ساڑھوں میں جنروں ڈیڑھ یا دو منٹ میرے آلے پاس سے گئے لوگ یہ اندھیاں ضعیفہ اس آٹے مامے آدھے گھر میں سکیان دیاں مان پیئے آدھے گھر میں کدے گئے انچو آٹے مامے آنیاں نے عراب سکی مائیں دھیان بھی کچھ دیئے مامے تو آٹے تے عراب تر گئے میرے یا دھیان میرا بین سن کے تُسی دو میں بینہ آپ پہر آئے یا ہو تو آٹے مان کے انہیں آئی شاید مچہ دی کر گیا یا میں تر سمجھا ہی نہیں دھا مان کے آنیاں موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 ایحان و دعا کے جادر مادی میرے وائد ملتا موضوع سبعی تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے مسائب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام بیر المسائب شہنشہ مسائب ذاکر ایر بیت سید و ذاکری جناسید موصل عذاب خاری صاحب ان کے فوراً بعد محقہ کے دوران شہنشہ فضانو مسائب وکیل ملائیت علی سرمائی ملت جعفریہ جناب کبلہ علامہ سید ریاض سید ریاض ریضی صاحب ان کے فوراً بعد مسائب کے حوالے سے پورے انٹرنیشنل شخصیت بہت بڑا نام بیر المسائب شہنشہ مسائب جناب زوار حاجی عالم عباس بھٹی صاحب ممبر پہ تشریف فرمائیں وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے تو اب آپ کے سامنے جناب سید موصل عذاب خاری صاحب خطاب فرمائیں باواز بران سنوہ ممبر پہ تشریف فرمائیں ہیر Baloo پس آموم دی؟ نیاز مودد ریاض کرتے ہیں ان کی زیادہ کیسے ریاض کسیز خرج نیاز مردد مسائب مسامن مسائب نیاز ممشد مسائب بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انتہ بے منزلہ کی پیدا صلوات رام جبانہ اور پرکنہ راہاں سلیہ راہاں سلیہ نبی انتہ بے سلطان دا ایک فرمان تلابہ کرندہ شرطہ سلیہ پینات دے سبتہ بے رسول دا فرمان ہے یا میں جاہ دینا وجہ اردے کے پینات دا فرمان ہے یا علی اس امتت صرف تو ہے جرکا کے دی منتظر ہیں بسم اللہ اب آدو سلامت رہاں یا علی یا علی اس امت صرف تو ہے جرکا کے دی منتظر ہیں قابدہ میں نے اللہ قابدہ میں نے ارخا قابدہ میں نے عظمت والا قابدہ میں نے اپڑی جا تو حرکت نہ کرنا جو دنیا دے مسلماناں غدی پہ جا کی کابدہ تواف کرندہ وجہ دونیا موسلماناں خربان تواف کرندہ اب اللہ دی تو حرکت نہاں جو خزینتہ تواب عریق و آکھ عریق تواف کرندہ جلدہ طواف کائنات دیا فضیلتان دی فضیلت آئی اس علید کوتر کوسگائے دیاں گئے دو دنیا نے کہی دو کتنا رومی عزتہ شریف ہوں معاشر دڑیوں سے چند میٹھنے آجے حسین بھی ایک سارے پڑھنا لینے عزت مہا بغرہ ریا حسین شاہ سے عالم عباس عزیز میرا بغی حیدر شاہ روز چند میٹھنے معاشر دڑیوں سے بابا جی میں کیا دا معاشر دڑیوں سے مومنہ دا امیر علی امیر المومنین غربت دوائے نکڑ کر روز کی نبی اندر سلطان فرمی اللہ تکم امیر المومنین بنایا ہے امام المتقین بنایا ہے یا علی غربت دوائن جیڑا بہنی دے جتے ہوئے پرانے لباس جھوٹھا ہے حسین باپے دے پہنوے کھڑ کے اچھا وین کر کے روسی علیمت تھا چونکہ کچھ سی میرا لار میں تے تیری غربت مو پیار رونا حسین لار علیمت تھا چونکہ کچھ سی مو پیار رونا ہے حسین روکے آکسی باپا میں جیٹے ہی گریبا میں تیرا پتر تاہاں باپا پتر آتے دیا ہے تو فرکتا ہوں دائے باپا آؤ ایک بری دھی کہے دیا ہے علیمت تھا چونکہ کچھ سی مو پیار رونا ہے مکن اکری ہارس نامی سے پائیے ترے یا چار منٹ یہ روایت کریں دائے جو چار راتاں میرا آدھ رات دے پاراں دا رہے آدھے میں دے دان کاف لے دے قیدی سامویندے آئے قیدی پتروں سینے دے سنا کے سامویندہ ایک چار سار دی ماسوم آئی جو چار سار دی ماسوم آئی کہیں کہ میرے آسمان دے پاسے بے کے وقت میرے پاسے بے کے آدھے میرے اللہ کدی یہ سنوئی نیندہ راسی ہے کوئی نہ ہو آدھے میں سوچے میرے جاگنے جبت کی دا نقصان کےڑا ہے میرے سامنے جبت کی دا نقصان کےڑا ہے آدھے میں کرسی دے باگو تسا تکھے اپنی جات اٹھئے اس جات آئیے جتھے پیراہ مٹی پر ستا ہویا ہے ہارے ساتھ ہے جگایا نیسر پہنا دیا تلیا چونکیا دی پہ یہ دعا مانگے میں پاپی نو منڈ پہ بہن دیا ہارے ساتھ ہے صدوق دے کور را کے ماسوم آئی باگ دی پہی آئی میں کچھ سی دے باگو تو ساچ آیا ہے آدھے باگ دی ہوئی ماسوم آئی اٹھے دور پہی آئی آدھے کتنا دور سنوئی آئی میں دال دا پانی پیتایا یہ اللہ جانے کہیں یہ جہاریاں نہیں بھوکی تے دسی آئی میں کہیں دا ڈا کوئی نہ اے پھو جاندی در جو ہی آئی جھان پہئے ہاتھ بان کے آ دی میں کمار نہیں میں بات نہیں آن دی میں آنکھے مانسوم آمہ میں تک مریدہ نہیں میں گھوڑا ساتھ صندوق اور کیوں آئی آدھے جنہ مارے ترستیاں جڑا سندوق کے سارے اور میں روڑ مریدہ بابا ہے میں چار سارے میں سینے دے بھگئے رسوکی نہیں میں کوشش کریں دیا میں نینی در نہیں آنکھا آہے ساتھا ہے مانسوم آدھے گھلا میرے دل نے چھویا رسر کی دائے میں اکھے مانسوم آمہ میں تکو بابا ملا حیرت نار میرا چیرہ اچھا ساتھا آدھے جنہ ملا میں چھا میرے کوتھے کوچھ نہیں ہے اور میں تیرے ہاں کے دعا کرسا میں تیرے ہاں کے دعا کرسا میں آنکھے مانسوم آمہ میرے نالا میرے نار دوئیے ایک قدم چھوئے دیئے میرا چیرہ دے دیئے میں صندوق دے کو دایا میں تا دا کھو جائے میں سار چاہر دائی را دا کی دائے ہاتھ بان کی آج یائی تو نا جا تو آنکھے دے چاہر دا 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 نئی آمدہ میں آنکھے دے چاہر دا دا نئی آمدہ میں آنکھے مانسوم آمہ آدھے جھولیے جبڑایے جیبے کاری پران کی تے پڑے جائے جھوکے بابی دا سار چاہیہ جھوکے بابی دا سار چاہی شہر موسیقی موسیقی سبحان اللہ دعا ہے پروردگار عالم ذکر پاک راجر عظیم عطا فرمان بھائی کیسر باست مالک عزت بخت رزق جذافہ فرمانوے مقتل میں سو گیا ہے جھولے میں سونے والا مقتل میں سو گیا ہے جھولے میں سونے والا زندہ میں سو گئی ہے جھولا جھولانے والی مالک ذکر دا صدقات اسے جتنا دور نزدیک تو چل کے آئے ہو تو اڈرٹر کے آئے اپنے دربار اجھ قبول میرے بانجمال اترام اب آپ کے سامنے محققے دوران شہنشہ حضر و مسائق وکیل بلایت یعنی سرمایہ ملد جعفریہ سید العلماء فخر العلماء عالم باعمل مستاد العلماء جنار قبلہ سید ریاض حسین رزویس ہے آپ کے سامنے خدا فرمائیں گے ان کے فوراً بعد مسائق کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام بحر المسائق شہنشہ مسائق مرکہ درد دربنی ادب اکاس غم ذاکری حرپید جناب زوار حاجی عالم عباس بھٹیس ہے اور ان کے فوراً بعد شہر عالم عمران جناب سید حیدر عباس شاہ صاحب ممبر پر تشریف فرمائیں وہ آپ کے سامنے خدا فرمائیں گے تو آپ کے سامنے جناب کی اگلا علامہ سید ریاض حسین رزویس ہے خطاب فرمائے باغاز بنانسلوان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مبادخار اللہ تعالی حق سبحانه اور خطاب وقت طالب مجین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قام لَقُمْ فِي رسول 반�دائه اسمہ اللہ رحمن الرحمن الرحیم باغاز بنانسلوان حمدہ مالک ہم سب کی حاصلی عبادت میں شمارف اللہ صفحہ عذاب پہ تشریف فرمان مومینین کے ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا جقیدت ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آنے مخبت سے پڑا باستہ بھی کوئی نہ اور بسیدہ بھی آمین نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ کی جہنی خنبی دعا ہے ہمارے بھائی کیسے اعجاب سے ملی کی انہا رشق میں وقت میں اس افرہ ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے اور ولی دلامر اللہ کی جوہلی میرے اللہ تاجیز لامر وقت میں زیادہ بنجائش نہیں ہے دس چک گجرہ میں میری پہلی ہاتھ دی ہے مجھے نہیں اندازہ اس علاقے میں یا اس چاک میں مذہب کتنے ہیں لیکن اتنا مجھے لگین ہے کہ چاک مجھے ملوک ہے لہذا میں اپنی گفتگو کے آغاز میں مسلمان بھائیوں کو ات ضروری اطلاع دے رہا ہوں جبا شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہے محمد کے بیٹوں از زکر دے رہا ہوں محمد 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 شیعوں کی مجلس کہنے کے گلیاں نہ بدلا کریں اس کے پاس زندگی کا اعتبار کوئی نہیں چار شیعوں کی زند میں اپنی قبر دھیری کرنا کو عقل مندی ہے میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں دوستو مجلسوں میں آیا تھا ایک صاحب کہنا کہ جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئے بھائی یہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ شیعہ نہیں ہیں تو آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں لیکن اگر تیرے پینڈ میں حسین کی مجلس ہو رہی ہونا پھر آج آیا کرو حسین کا تعلق مذہب چھے نہیں خیرت سے مہمانی صاحب مہمانی صاحب یہ صحیح ہے یہاں کی بہاز آپ ہمارے بھائی ہیں بلکہ ہم جب زیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے آپ تب بھی ہمارے بھائی تھے اس زمانے میں دو نارے چلے تھے اس ملک میں پہلے شیعوں کو کافر کہا گیا اور پھر دوسرے گلی گلی میں یا اللہ مدد خیر بینر لگا دیئے ہیں چاہتے گجرہ میں میں کیمروں کی موجود کی میں کہہ رہا ہوں کوئی شیعہ یا اللہ مدد کا ملکر نہیں ہے بلکہ مجھے بہت ساری آپ کی تعاید کی ضرورت ہے کہ ہم شیعہ اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ زمانے ہیں میرے خیال میں ٹھیک ہے ہم مہربانی زاکر زہر ہم شیعہ اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو لا رہب بے عیب سمجھتے ہیں کوئی شیعہ توحید کا مخالف نہیں لیکن تمہاری چالاقیوں کی وجہ سے یا اللہ مدد کے بینر آہستہ آہستہ ختم ہو گئے یا علی مدد قلبی تھا مہربانی زاکر مہربانی زاکر آپ جئے کیونکہ ہمارے ذہن میں چالاقی نہیں آئی ہمیں مائنوریاں دیتی تھی یا علی مدد ہمارا شراختی کان یا علی مدد میں پھر غیر رحم اللہ کی مدد کے میرا بیٹا مخالف نہیں ہے لیکن میں پوری سمہ داری سواد کر رہا ہوں مسلمان اور تمہارا کیونکہ تمہاری نیجت ٹھیک نہیں تمہارا شاہ اللہ مدد کا نعرہ ہمارے شاہ اللہ مدد والے عقیدے کو اور مضبوط بنا گیا تیرا شاہ اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدے کو اور مضبوط کر گیا کہ تم نے شاہ مدد کے مقابلے شاہ اللہ مدد کہا حالان کہ نعرہ تمہارے پاس اور بھی تھے میں کہ یا باپ اگر میرا نعرہ آپ نہیں سمجھے دو کو کون سمجھے گا نعرہ تو ان کے پاس اور بھی تھے لیکن ہر نعرہ کو چھوڑ تے شاہ اللہ مدد کے مقابلے پہ ان کا شاہ اللہ مدد کہ دے گا اس بات کی ڈھلیل ہے یہ خود مان کہے ہیں کہ بندوں کے بات میں اگری خبور مہمانی سکھو مہمانی سکھو مہمانی سکھو مہمانی سکھو مہمانی سکھو مہمانی 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 شکریہ مہمانی لہٰذا میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں آپ اس سے بھی زیادہ چھپ کر جائیں پھر بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے میرے قطن نفرت ہے ہی نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم الیکشنوں میں پھائی بن سکتے ہیں مجلز والے اور ایک بات بھرے پنڈال میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں مجھے کسی حکومتی پلیٹ فارم پہ کسی سیمینار میں لے جاؤ متحدہ علماء کے کسی اجلاس میں لے جاؤ میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار کہ بھائی آپ سارے ہمارے ہیں لیکن رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی 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 مہت آئیت کر رہے آپ چیئے بہت شکریہ اجاز بہت شکریہ مجھے دوبارہ یہ لفظ کہتے ہیں ہوں میں تھبانی مجلس ہے کوئی نہیں چلو بزرگ کو جی بسم اللہ اج جگہ بڑی مقبولیت آلی یہ بندے ستے بھی پہنے داد تقدیر اگر کچھ بے سورا بہت آلی اسے بھی سنا مجھے میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعوں ہوں میں نے آپ کے علاقے جی دیوانہ صاحب مجمع بڑا باغ روخ ہے لیکن میں کچھ باریک بات کر رہا ہوں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں بڑی صاحب میں خود بھی آپ کہیں یہ کیا بات ہے سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے یہ بات آپ سمجھ رہے لہذا میں خود شیعوں بہت بہت نے کہ مجھے زاکر بہت پسند ہیں قصید بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ جو بندہ شیعہ ہوکے قصیدہ پسند نہ کرے پسند پسند شیعہ پھر چوک پھر 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 چوک دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ پڑھو پھر تو بات کروگے لہذا یہ باتیں بھی سنا کریں کہیں یہ بات آگے کرنا پڑ جاتی ہے لہذا میں ساؤنڈ پہ سویکر پہ کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کے شیعوں پہ کسی اور فرقے پہ ہے اوہ میں کلنا ہی شہاد لہ رہے ہیں جو کرم خانم جو مہربانی مسلمان تمہاری نظر میں شیعہ مارے چاہیے میرے افتاد مہترم نام آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے درسہ ہو گیا دنیا سے گئے مبلغ اعظم مولانا اسمائی مرہوب مالک ان کے دریان دران فرما خدا کی خزن میں نے جتنے زندگی کے سال ابتدائی ان کے ساتھ گزارے ان کی گفتگو ان کی حاضر جوابیاں دیکھ کے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بی بی نے بہنول کی بچی خیرات مولوی شمائل کو میں یہ بچی صاحب مرہوم کی بہانے بہانے سے علی نصروں تک پہنچاتا ہوں کمال بات مولوی شمائل کو مولوی شمائل صاحب فاضل دیوبند تھے مرکز کے فارغ تحصیل دیوبند کے ان کے والد بھی دیوبند کے فارغ تحصیل دیوبندیوں کا کھٹا لکھا گھرانا ایک جٹ درجہ دیوبند بھی ایک ایسرا مولوی ساری چیزیں مولوی شمائل میں تھیں حق زہرہ نے مولوی شمائل کو شیعہ کر دی جب قبلہ نے شیعہ ہونے کا اعلان کیا تو مولوی اجازت ہے میں بات کر مولوی اسماعیل صاحب قبلہ کے ایک کلاس فیلو مولوی کو پتا چلا کہ مولوی اسماعیل تو شیعہ ہوگئے ایک جگہ مولوی خات ہوگی تو پتہ پڑھیا لٹھیا بندہ سائیں تیجے مذہبی بدلنا سی تیجے والم مذہب اچھی جان دو مجھار مجھ میرے دیان مجھار تیجے تیجے مذہبی بدلنا سی تیجے تیجے ٹھیک مذہب اچھی کیا ہو ہے کہ جنیاں ماریاں قومہ ساریاں شیعہ اور سنلے جنیاں ماریاں قومہ ابھی مبلغ یہ حضم جواب دینے ہی لگ اس نے دوسرا اٹیک کیا کہنا لگا یہ کوئی مذہب شیعہ تھا اور فلمی دنیا گلو کار ادا کار نچن گاؤ نالے ہو بھی چوکے شیعہ جب اس مولوی نے کہنا نچن گاؤ نالے بھی شیعہ مولوی کب دیر کرتے تھے مولوی مجھے یاد آگیا میں نچن گاؤ نالے مجھے آگیا وہ تسی چوکے شیعہ کیوں دے ہو اس آگیا مولوی جی خود تے کونہ کہا رہا مرشد بھی تو اپنے جی آئی در مرشد 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 بڑھنے والے میرے عزیز میرے محترم جنابی آدم عباس بھٹی میرے عزیز میرے بیٹے حیدر عزبی حیدر عزبی بہت اچھے شائر بہت پیارے نمبر پیز صاحبان موجود ہیں اور جب چلے ٹھوڑ دیتا ہوں جی بہت جی محبت ہے آپ کی محبت ہے میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا میں چوتھی دفعہ کہہ جو کرم اللہ کا شیعوں کسی اور مصف پہ ہے اب میں تیر نہ کروں یہ تھوڑا کرم ہے یہ تھوڑا کرم ہے شیعوں پہ جو اللہ کہ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ دنیا جنہ اپنا مرشد مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہو کیا کہتے کیا کہتے آپ جیئے آپ جیئے ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے یہ کہتے پتا کہ اہل سنت یا نبی یا نبی پہ لگے بھی ہیں اہل سنت یا نبی سیدی مرشد یا نبی یا نبی پہ لگ ہیں اور شیعہ یا اہلی یا اہلی پہ لگ اللہ کے قریب بس ہم ہیں مرشد خوش بخت ہیں میرا شہر گجران والا پیور لی اللہ والوں کا شہر جغرافی کی مجبوری نہ ہو کی تو گجران والا سعودی عرب کی تحصیل ہوتا ایک دفعہ میں نے حیدر اپنے شہر وہ گھڑے وے تھے کونے پہ گلیش ایک رکشہ نکل جس رکشے کے پیچھے بھٹی جب فلیکس لگی تھی میرے لیے میرا اللہ ہی کافی رکشے والے کہ میرے لیے میرا میں نے پھر پورے ملک میں مسلمانوں سے پوچھا کہ اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی یہ سب کیا ہے پچوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتے کوئی پنجت نے پاک کوئی اہل بیعت کوئی آل محمد کوئی آل نبی کوئی مولا علی کوئی کشتر کشان صرف اللہ فقط اللہ جب ہی تو کہتے ہیں کہ سنی یا نبی یا نبی کرتے ہیں شیعہ علی علی کرتے ہیں اللہ کے قریب ہمیں لیکن مجھے اللہ والوں پہ اس وقت تر ساتھ ہے کہ جب نماز میں سلام پھرنے سے پہلے اس ہی اللہ کے ترلے لیتے ہیں اللہ سلی آل محمد و آل محمد تو یہ اللہ والوں کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچ لو یہ اللہ کی نماز میں آل محمد اچھا میں چلے اگر آپ اجازت دے میں وہ درود پڑھ رہا جو ہمارے بھائی نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی آپ کو بھی یاد ہے صرف اللہ کے ایک حرف کا فرق ہے تو کیسے پڑھتے اللہ محمد و آل آل محمد کما سلیتا اللہ ابراہیم و آل آل ابراہیم امنا کہا بھی تو مجید آپ کو یاد ہے نا ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں جو کبھی کبھی آتے ان کے لئے ترجمہ کر رہا اللہ درود بھیج اوپر محمد خیر اور ان کی آل بھی کما سلیتا جیسا تو انہیں درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ لوگ پڑھے لکھے دانش دوروں سے تسلی کر لو ابراہیم سے بڑا مہمان نواز کوئی دے ہے بندہ سکتا ہے یا ہے یہ جیسے مہمان بہت شکریہ بہت شکریہ ایک صاحب کہایا مجلس میں میں سکتا بندہ جگا دی او گڑی تا میرے پیچھے گیا مجلس کے بعد گھاڑی تک میرے پیچھے گئی کہنا کہا جنار جی کوئی مسکین سون ہی جائے میں نے کہا یار مجھے دوسرے دا آکروں بھائیوں کا نہیں پتہ میں ستہ بندہ پتہ کیوں جگات وں کہ سارے مجلس میں سے اس ہی باہر جا کے کہنا اب مولیون دا سواد نہیں آتی آپ حمد کریں تھوڑی حمد کریں آپ نے جا کے رہے اور آپ پھر پہلے نمبروں پہ بیٹھے جائے نا یا کوئی بٹھا دے تو تقاضے پورے کرنے چاہیں بات لمبی نہ ہو جائے میں نے کیا کہا ہے کما سلیتا اللہ ابراہیم و اللہ آل ابراہیم اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھی جیسے تمہیں ابراہیم کی آل پہ بھیجا ابراہیم کی تو ابراہیم دیرے دار نبی تھا ابراہیم کے دستر خان پہ نہ کھانے والے فرشتے بھی آگے اس نے ان کی آگے بھی پھانا رکھ دی آپ اتنا مہمان نواز نبی یہ ہیسٹری ہے سیرت پڑھے آپ زمین میں پڑھے ترجم پڑھے ابراہیم مہمان نواز نبی تھا اور جو بندے میری طرف دیکھو میرے بھائی میری طرف کون ہم زیارت کرتے ہیں آپ اور آپ بھینیازی کرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر آپ کو اندازہ نہیں کہ عبادت میں ادھر ادھر دیکھیں تو عبادت رہے میں ایک ایک چہرے کی زیارت کر رہا ابراہیم مہمان نواز نبی تھا اللہ کرے کون اس باری کی کو سمجھتا یا قوم نہیں سمجھتا دیوانہ صاحب ابراہیم مہمان نواز رہی تھا اور جب بندے دیرہ دار ہوتے ہیں مہمان نواز ہوتے ہیں ان کے حلقہ احباب بڑا فصیح ہوتا ہے ان بندوں کے شار دوست بھی بڑے ہوتے ہیں ابراہیم کے شار بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے شار بھی نہیں ہیں آپ پیسے رہیں گے تو مجھے دکھ رہے گا درود ابراہیم کے شار پہ میری طرف دیکھے آپ ایک دوسرے کو داند دیں مجھے سبحان اللہ کر لے درود ابراہیم کے شار پہ نہیں ہے درود ابراہیم کے شار پہ نہیں ہے جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے اور درود چچتا ہی یار پہ درود سچتا ہی یار پہ تجھے بقت تمام ہو رہے بھائیوں کو ٹائم کی اس سے زیادہ پھر کبھی زندگی رہی مفتگو ہو جاتی ہے مسلمان دوستوں کو بھائی سمجھ کے ایک قیمتی مشورہ دے رہا کہ پھر کے اپنے رکھو بس اچھا چھارہ تین مجلوس ہوئے نا جی شامی مولی صاحب تفرہ کی کر یہ بندے شیعہ کر دے پھر دے اگر بھون دے پھڑو راک برز اور کی بند گیا تو ہنجدے کلیار ہنے آنکھ ہنکھ کھول لے میں پورے کو نہ کرو ہمت کرو ہمت کرو بھا ریاض حسین شاہ بو چھانا حسین اللہ درجاع یقین مالکوں کی بار بڑا بختوں مالا بن وہ سستے دور کا مہنگا ذاکر سستے دور جب بڑے بڑے لوگوں کے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی باب ریاض حسین شاہ کو زیرو میٹر کاروں کی چاہ بندوں نے ممبروں پہ رکھ اتنے بخت کسی کو ذاکری میں مل ہی سکت سید باد شاہ نیاز اچھ ریایت نہیں سن کر رہا جی میں پہ آل نا حکمت کر جی 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 نیاز والی کمی تھی نہیں اپنے بخت اس کے آل دیوار تین سو دو لکھ دیو دجھے پاس ریاض شاہ موچ لکھ دیو کند داتوں میں ڈک پہ یہ رفض بڑے بختوں مالا بندہ نیاز میں کمی نہیں ایک مسحب کی مجلس بڑی ہوئی گریہ گڑی تک بندے رون دے ایک بندہ نال ٹو روپیہ فیدہ اٹھان لگا شاہ جی میں بڑا مسکین آدمی ہیں پیسے شاہ سے کوئی نہیں مجلس 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 پڑھتے ہوئی میں منت ہویا کر رہا دیکھو گڑی چھے بندے بندے پتہ کیا دل تو منت کر ہمت کر آج کوئی مومنوں سے بھی کہنا پڑ رہا ہمت کر میں مسلمانوں کا مشورہ دے رہا زندگی بڑی کم ہے اور جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو اس قبیلے کا اگر نام لینا پڑے کریمام حسن رضی اللہ کہنا ہے پیٹا زہمت فرمایا بولے میں ساتھیا کریمام حسن رضی اللہ نہیں اللہ سلام ہے اور درود بھی انہی پڑھتے ہو اور یہ تکراؤ کم کرے آواز آواز کی یہ تکر کم کرے صاف کر دے بہتر کر دے یہ سوزیان بندہ آیا پھر ساری کھوڑ دے آجی ہمیں مدھم آبات سائی میں تو زیادہ سونڈ سپیکر کی وہ بے تہاش آواز کا قائل ہی نہیں عقیدہ مسلط نہ کرو اور جس بندے کے دل پہ حسین کی وہ رہے نا عزریں آنا ہی آنا اور یہ جو مولوی کہتے ہیں بندے شیعہ کر دے پھر دے میں ریاض حسین رزوی ممبر پہ خیر ہو تبلہ آپ مطمئن جیئے ایزی لائف جیئے ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہی اگلے سبھال دے کوئی نہیں سمجھیں گے سارے نہیں سمجھیں گے مجمع آپ دیانی دیں کہ مجھے دکھ ہوگا دیمان عزاب سے لے آخری مادمی تک ہم نے اب نیا بندہ شیعہ کر کے اب کرنا ہی کیا ہے اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھرے کہ فلایت کی گواہی میں نہیں ہے مہمانی مہمانی سے مہمانی سبھتے مہمانی 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 جس بندے کو جس بندے کو جس بندے کو شیعہ ہو کے مولا کائنات کی فلایت سمجھ میں نہیں آ رہی اور شیعہ کو حضرت عمر کی شاگردی کر لے آپ کتاب کا نام روٹ کرو میں کو افسان کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں اپنے حرفوں کا نمہ دار ہوں اور زندگی پہ میں ممبر پہ ہمیشہ وہ ہی بات کرتا ہوں جس بات کرنے کے بعد معذرت نہ کرنا پڑھ اپنی بات تذمہ دار ہو میں کیوں کہہ کہ جس بندے کو علی کی فلا سمجھ نہیں آ رہی تو حضرت عمر کی شاگردی کر میں کیوں کہہ رہو کتاب کا نام موٹ کرو اہل اسلام بھائیو کی بہت ابر ترین کتاب انہوں نے صحابی رضول کا ایک کمار اس میں فرمان دکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا لاجت مشرف اللہ پھر بنایت علی ابن عبی تعالد کہ کائنات کا کوئی بندہ شہیف مانی نہیں سکتا جب تک عبود عالم کے بیتے کی برایت تھا اقرار کرتا بات شکریہ بات شکریہ آپ جیئے آپ جیئے سلامت رہے آپ اپیل کر رہے اور جس قبیلے پہ نعاز میں دروت پڑھو انہیں حضی اللہ نے کہنے حضرت حسن رضی اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ نے بسم اللہ جی بسم اللہ جی حمیر حسین جعفری بہت چوکے سریلے جعفری صاحب کھڑیے دیں جعفری مہمانی جی جعفری صاحب بھی آگئے زاکر جو دو سجیوں کھبیں اور علپیں پھر صورتحال خطرناک ہو جا کہ شکر این ہے جو تصویح علا بندہ کوئی تک اس رضا کر تصویح پڑھ دوں گا اگلا گھنے یہ کلیر ایسا مالک زندگی دے بات میں کلوز کر رہا ہوں ہم مسلمان ہوں اور طرود بھی یہی پہ پڑھتے ہو نماز میں پڑھتے ہو اور پھر حسن رضی اللہ حسین رضی اللہ اگر یہ دونوں شہزاد حسن اور حسین رضی اللہ ہیں پھر نماز والی آل محمد کون کیا کہنے آپ سے یہ جو سابق حکومت ہے عمران خان صاحب میں اس طرف نہیں جا رہا رہا ہوں کہ انہوں نے سلیبس ٹوٹلی بدل دیا ہے جو آپ کے بچوں کو پہلی سے لے کے پراملی تک سلیبس نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس میں سے اہل بیعت کو مکمل طور پہ نکال دیا گیا ہے اس میں جنگ بدر لکھی ہے لیکن مولا علی کا کردار نے لکھ گیا اس میں جنگ اوہد لکھی ہے لیکن علی کا کردار نہیں لکھی گیا اس میں جنگ اوہد تو لکھی گئی ہے علی نہیں حالan گی وہ خیبر خیبر ہی نہیں جس میں اللی نہ ہو لیکن اس انہوں نے سلیبس بدل لیا اہد بیت کو نکال یہ بچوں بدل کو آپ کے لیے آپ کے بچے ہم تو اس ملک میں قرائدار ہیں ہم اس ملک میں مہمان ہیں ہماری قیادتیں موجودہ حکومت سے کہہ رہی ہیں کہ سلیبس میں نظریں ثانی کی جائے اہد بیت کی کہانیاں پہلی کی طرح پھر شاہریں نصاب کی جائیں لیکن میں دنیا سے کہہ رہا ہوں اگر سلیبس کو ناپندہ گیا پھر اپنی مجلسوں کو ہم سلیبس بنا دیں گے پھر ہم بچوں کو مجلسوں میں بتائیں گے وہ حد خر میدان میں گانے گانے والی کس کی اممان آپ جیئے سارے جواب دے سارے جواب دے محرمانی سید آپ جیئے آپ جیئے بزرکوں کی پہربانی ہے میں نے پیان دنے وادتا میں بات کلوز کر دیتا ہوں آپ کی پنجاب حکومت بدل گئی ہے چودری پرویز علاہی بھی بدل گئی ہے یہ واحد چودری ہے یہ دیاں ٹوٹیاں ہوں یہ ہڈیاں پائیوٹی انل جڑ جانے ہیں میں سارے مزا نہیں لیں گا کیا کہنے چلو حاضر حاضر بندے کیا وہ تو لکس لے رہے ہیں چودری پرویز علاہی نے عمران خان کی حکومت کی بات کر رہا ہے لاہور اسیمبلی میں قرارداز باسٹ کی گئی تھی یہ باتیں بھی سنا کریں میں کل لبنان یا مصر کی بات نہیں کر رہا آپ کو اپنے ملک کے حالات کا یا آپ کے ارد گرد کیا اور آپ کو خبر ہونی چاہیے اینے اندھیرے میں بھوٹ نہ دے دیا کرو لیٹر ہمیں بہت اچھا لگ میں چاہیے جسے لیٹر کو حسین اچھا لگتا ہے اصول کی بات ہے اصول کی بات ہے مہوانی سر مہوانی سر چودری پرویز علاہی سپیکر تھے اور پنجاب شابے کا حکومت میں پنجاب اسیمبلی میں ایک جھنگ کے ایم پی اے میں قرارداد پیش کی کہ جیسے حضور کے صحابی رضی اللہ ہے ویسے اولاد بھی رضی اللہ ہے اولاد محمد کو رضی اللہ کو آنگ کی بات سائی ہے کوئی دیرے کے نوکر میں اور دیرے کے بیٹے میں فرق نہیں ہوتا اوہ بیٹھ جائے اوہ جلدی بیٹھ جاؤ ٹھیک ہو الحمدلہ آئندہ اگر پہلے آنا ہو پہلے بیٹھنا ہو تو پہلے آیا کہا بڑا عجیب لگتا ہے بندہ آنا چالیش حالتے بعد یہ نمبر پہلے لگتا ہے مولا یہ ذہن میں رکھیں یہ احتیاط کریں گے اب آپ ذہمت فرمانے قانون بندی سکا قرارداد پاس ہو گئے اور سب سے زیادہ کردار امام حسن الحسین کو رضی اللہ کہوانے والی قرارداد پاس کروانے میں سب سے زیادہ حصہ سب سے زیادہ حق چودری پرویز علائے دیادہ کیا یہ آپ کے ذہن میں نام ہے وہ یہ آپ کا سابق ہے یہ گجرہ والا گجرہ والا کے آگے گجرات یہ گجرات کی فیملی ہے چودری زہین زہور علائے کا یہ خانوادہ ہے میں کیمرے کے سامنے کیا رہا ہوں چودری پرویز علائی صاحب آپ اس وقت بھی سپیکر ہیں مجابی شملی کے میں آپ کے خاندان کی جو پاکستان کے لیے خدمات رہے میں شیعہ مجلس میں ان خدمات کا اعتراف کر رہا ہوں آپ نے پاکستان کے لیے آپ کی آپ کے خاندان کی پاکستان کے لیے وہی خدمات ہیں جو پنو بھئیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں کون سنسے گا کون سنسے گا لیکن میں پوری سمداری سے یہ کہہ رہا ہوں چودری صاحب آپ نے قراردار پاس کروائی تھی کہ امام حسن کو رضی اللہ کہو امام حسین کو رضی اللہ کہو میں کیا اسے کہہ دیں سنٹر میں بات کر رہا ہوں ساری برادریوں کے نظریوں بھی آپ سمجھتے چودری پرنے دلہ بھی چٹ فیملی کا بند ہے اس کا بیٹا ہے چودری مونے سلائی نام آپ نے سنا ہوگا پہلے دور میں منسٹر بھی تھے وفاقی وزیر تھے قدیل شیب ہے پڑے لکھے مادرم بچے ہیں لیکن وہ مونے سلائی خانی نے لکھتے پہلے چودری لکھتے ہیں پھر آگے لکھنے ہیں مونے سلائی آپ چھوک رہیں گے تو سمجھے گا جی حسن رضی اللہ حسین رضی اللہ اور تیرا بیٹا چودری کیوں ہے کہتا ہے کہ چودریوں کے بیٹے چودری تیرے بھی ست کے چود اور چودریوں کے بیٹے چودری ہوتے ہیں اور سلاللہ کے بیٹے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ پھول کے بھی پھول کے بھی نے رضی اللہ نہ کہنا از آخری منٹ گفتگو یہی پہ کلوز کرو مذہب کا وقت بھی نہیں بچا ممبر کوفہ پہ تولہ کائنا توحید کے بعد رسالت کا تذکرہ علی فرما رہے تھے مسجد کوفہ کی مسجد کے سہن سے پبلک میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس کے کہتے ہیں یا علی نبی کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی علی فرما تھے کونسی حدیث حدیث کا میں پہلا لفظ کہوں گا حدیث آپ آگے خود پڑھیں گے علی فرما تھے کونسی حدیث کہنے لگا جی وہ نبی کا فرمان ہے کونسی نبی و آدم ماشاءاللہ پڑھو اور میں کوئی غلطیاں کٹھنا ہے اور جیسی بھی یاد ہے بولا کرو کونسی نبی و آدم ماشاءاللہ بین الباہ یہ حدیث ہے رسول اللہ یہ بندہ کوئی پریمری ہوگا کوئی میڈل ہوگا میرے مجمع میں سے لیکن انہیں حدیث محمد خیاد ہے حدیث شیعوں کو بھی یاد نہیں اہل حدیثی جناب بن جاتے ہیں بہت سکری ہے بہت سکری ہے آپ ختم بات ہوگے علی فرما تھا کونسی حدیث آپ مجھے نہیں پتا مجمع میں سے دس مندل لطف لیتے ہیں یا سارا مجمع لطف لے جاتے ہیں علی فرما تھا کونسی حدیث ممبر پہ ممبر سلومی پہ اس نے کہا جی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی اچھا جی ایک حدیث سمجھ میں علی فرما تھا کونسی حدیث ایک اکلاس پہ دیان دیا کہلے گا کونتو نبی ہے کونتو میں تھا نبی فرما تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی والے پروسس میں تھا ابھی خمیر گو تھا جا رہا تھا آدم کا میں تو تب بھی نبی تھا کونتو کا مطلب ہے میں تھا مان کونتو مولا اللہ کہلے آپ کونتو کونتو سمجھیں تو یہ کونتو یہ کونتو وہی ہے بگانی نہیں ہے آپ کے لئے علی فرما تھا کونسی حدیث آئے ہا ہے اس نے کہا جی نبی نے کہا کونتو نبی ممبر میں بیٹھے دیلی نے کہا کونتو فنی وَعَادَمُ بَيْنَ الْمَائِ مَتِّن یعنی فرماتے ہیں آدم اپنی مٹی اور پانی میں تھا میں ولی تھا وہ جو بندہ پوچھنے کے لئے کھڑا وا تھا نا اس کا دوسرا ساتھی بیٹھا وا تھا بیٹھے ہوئے انہیں کھلوتے تھے گٹے تھے ہاتھ مار گیا گیا اور پوچھ پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے وہ نبی تھا میں ولی تھا لیکن یہ کھڑے وے بندے نے حمد سے کام نہیں کہتا ہے یا علی جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ میں ولی تھا مجھے یقین ہو گئے جو میں پوچھنے آیا تھا وہ بتا بھی آپ سکتے علی فرماتہ پوچھنے کیا ہے کہ لگا جب تھا ہی کچھ میں تو پھر حضور رہے کہا ہے علی فرماتہ سنو اللہ نے اپنی قدرتیں کاملہ سے اللہ نے اپنی قدرتیں کاملہ سے اللہ نے کچھ پردے بنایا کچھ ہجاب بنایا ان ہجابوں میں محمد نور کو رکھا ہجاب قدرت، ہجاب عصمت، ہجاب عزمت، ہجاب عزمت، ہجاب عیبت، ہجاب نبوفت، ہجاب رحمت، ہجاب کبریہ، ہجاب منسلت، ہجاب رفت، ہجاب شعاد، ہجاب شفاق، علی فرماتے ہیں نبی نے ان پردوں میں تسبیح و تقنیش الہیہ بجھا لائے کسی پردے میں نبی کے نور میں سبحان ربیہ رزیم کہا کسی پردے میں سبحان ربیہ اللہ کا ہجاب قدرت، ہجاب عزمت، ہجاب عزمت، ہجاب عزمت، ہجاب عزمت یہ تصویر نبی پڑھتا گیا ہے تصویر پڑھتا گیا ہے جب نبی نے جب نبی نے آخری سجنے سے ساروٹ آیا اس کی آواز آئی تو ہی افر و مخلوق ہے تیرے سے پہلے کچھ بنایے تیرے سے پہلے کچھ بنایے تو ہی ختم و رسل ہے تو ہی مال کے گلے وہ خطاب دیتا رہا یہ نبی سکرانے کے سجنے عطا کرتا رہا جب تیرے نبی نے آخری سجنہ سے ساروٹ آ لیا تھا تو اس نبی کے جسم پاک سے ایک لاکھ ایک کب چوبی سلا یہ پسینے کے قدرے گئے ہیں اللہ نے محمد کا پسینہ دایا نہیں کیا ایک کے قدرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا آدم صحیح اللہ بھرا محمد کے پسینے سے نو نجی اللہ بھرا محمد کے پسینہ سے موسیٰ قبیم اللہ بھرا محمد کے پسینہ سے عیسیٰ اللہ بھرا میری مسلمانوں سے اپین ہے اور جو نبی محمد کے پسینے سے بنے اور نبیوں کا نام کیا سے لیتے ہو آدم علیہ السلام نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ایسا علیہ السلام تیرے بھی کیا کہنے جب محمد کے پسینے سے بنے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں اور جب محمد کے پھول سے بنے انہیں کلمات کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں پھر کبھی زندگی رہی بات آنگے بڑھ سکتی ہے حالقات شب کا حامی و ناصر رہے سپردن با خدا سپردن با مرتضی زائری مدد دعا ہے پروردگار عالم بے نیاز بادشاہ بھائی کیسر عباس دعیزت بخت رزق جزافہ فرماوے تو ایڈا دور نزدیک تو چل کے آیا مقدومِ عالمیان اپنے دربار اجتبول میرے بھائی برزرام یہ تھے جناب کی بلا سید ریال سر نزویس ہے جو آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے تو اب آپ کے سامنے مسائب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام بیر المسائب شہنشہ مسائب مرقع درب دربنِ عدد حقاسِ غم زاکرِ اہلِ بیر جناب زوار حاجی عالم عباس بھٹی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراں بعد شاہرِ آل عمران فخر و شورہ شاہرِ بے بدر سید زاکرین جناب سید حیدر عباس شاہ صاحبی مربی تشریف فرمائیں وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراں بعد قصائل کی دنیا کا پیتاج بادشاہ کاری الگسائل شہنشہ قصائل سلزان الگسائل شہنشہ مصدس بحر المساہر زاکرِ اہلِ بیجناب امیر سن جاکری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے دل دریا سمندر بھی ہوندے کچھ دل دلان دے اندر بھی ہوندے کہ میں ربائی کٹھی پڑی ہے نپشتوج پڑی ہے سمجھ نہیں آئی دل دریا سمندر بھی ہوندے کچھ دل دلان دے اندر بھی ہوندے نیویں نظرِ ملنگا نہ بکھی ملنگا درج کے انقدر بھی ہوندے دل باز بلند کر کے دل آرہے ہائی دری دراز عوار حاجی عالم عباس بھٹی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائے باباز بلند سروان موسیقی 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 تو پہلا جملہ بغیر انتظار کی تے اگر میں پہلا جملہ بغیر انتظار کی تے پڑھ دے وہاں جناب بڑی بغیر انتظار کی تے سامن سے ہو جا سکتا قنیت ہے ابو الحسن اور نام ہے علی نام بھی پہلے علی جیسا قنیت بھی پہلے علی جیسا بس فرق اتن ہے پہلے علی مرتضا اہدن دی علی رضا یاری حراری مرواہ جس بادشاہ دے حوالے نام آئی نے مدلس رکھی یقین ان اس شہنشاہ دا مسائب آخری مدہ خان پڑھ سا تو میرا دل لے فضائل دا ایک حصہ میں دلاوت کر دیا بڑی جلدی نات قرآن دینا اللہ دیا رضا مان دے مالکنو علی عہدل اور علیدیاں رضا ماندے مالک نور رضا کیا بات ہے کہ ہاتھ مطارے ہو ترے زمانتہ ہن ساڑے اٹھویں باستانی بسو اٹھویں دیئیں ہن پہلی زمانت زامین زائر زامین نہ تھکو زائر زامین زائر زامین مسافرہ آئیے ماشاء اللہ زامین آہو زامین زائر کیکوا دے میں جیسے طالب اینم تو گھر کے اپنی مرضی دے آلے دیوں کھل پچھو ہکو جواب دے سکی زامین زائر اپنے روزے دے زوار چندتی زمانت دے مڑا کیا بات ہے زامین نظار ایک جملہ باکشو بادشاہ فرمین مومن میرے کل ایک باری آوے میں رضا تریب آریا برزی آلے ہو اس گلتے مسکرائی نہیں سکے سرکار فرمائے میرے کل مومن ایک باری آگے بات سرکار فرمائے میں تریب آری بات سر تو ساں تریب آری پکڑے میں لے سرکار فرمائے مومن آن دے سوکھے لے رضا آن دے اوکھے لے میرا سرکار ہے تھوڑی میرے باری کرنا ہو مولد اور زوار بڑا سرکار کس کس ہلے آن دے ہو بات سرکار فرمائے میں اپنے زوار کل پہلے باری او دو آن آ جدو ملق الموت آن دے او دو ملق الموت آن دے او دو میں رضا آن دے میدہ خیال لال ملے آن نہیں میرا زوار ہے میرے ہاتھ اٹھا رہے ہو دوسری باری سرکار فرمائے سوال و جواب والے فرشتے ہیں انہوں میں رضا آن میں آدھا خیال لال پچھے آئے اے آم نہیں اے میرا زوار ہے تیسری دفعہ باتشاہ فرمائے کل سرار میرا زوار آ کے سوچ دے میں گزران کی میں انہوں میں رضا آنا مقصوص ہے مریضہ واسطہ مقصوص باتشاہ مریضہ واسطہ تے فقط ایران دے نہیں پاکستان دے نہیں اراک دے نہیں دنیا دے مریض آواز آ رہی ہے دنیا دے مریض باتشاہ بولا تے مولا دے حرم تے سر سر مرے دیکھ رہے ہیں ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں مولا دے حرم تے کم جاری جاری عیسائی انجیدیر اسے دروازے کھل گزر رہے آئے تے دروازے تے رش کے ایرانی کھل مجھے اس بے رش کیوں ہے اس جواب پیچھا کے بھی یہ ساڑا ڈاپٹر رہا ہے یہ ساڑا ڈاپٹر رہا ہے ساڑا کیسا ڈاپٹر ہے جیڑا سارے مریضانوں ہکو باری ویخدہ پہ نحمد قرر رہا ہے سارے مریضانوں ہکو باری ویخدہ پہ پتہ کتنے بندے حاضر ہو کے کیسا کی جملے تے پہنچ سندھ پھر شامل ہو سندھ ایرانی جوابش پہ آتا ہے اے تے مریض ہن تھے مریض جتھے بھی ہووے اے ڈاپٹر بھی کھل دے مریض اگر نال نہ بھی ہووے بلا بھی بے خلق اے ڈاپٹر دے بیٹھانے دا وقت کیا ہے اے ڈاپٹر جتھے ہم دل لے جاوے گل مو گئی ہے دیکھنا میں رہا ہے جتھے ہم دل لے جاوے سامنے آ کھڑے ساکے میں کو نہیں پتا کہ دوسر ڈاپٹر ہو اینہ در سے ہے دوسر ڈاپٹر ہو دوسر ڈاپٹر ہو اس ڈاپٹروں اے پتہ ہے جو مریض جتھے بھی ہووے اگر وہ بے خلقے لے تو اے بھی تے پتہ ہے جو مریض کون ہے رو رہے ہیں کیفیت جاری لہ رہے ہیں دعا منگرے ہیں پتہ ہمیں کھڑے ہے تھوڑی دیر بعد موبائل تے کال bulun گی ہے کال نہیں اٹھا رہے ہیں دعائے منگرے ہیں دعائے منگرے ہیں دعائے منگرے ہیں پورا ایران مقروض ہے اس بادشاہ تو بس انشاء دے ہوا اللہ لبے بھائی نے سب بچھائی جب تو سونا پی عوست ہے مشہور بشمنہ جائے لنگر ہے اس بادشاہ لیکن ہر نماز کو بعد ہر مومن کو رسانہ لپا سمو کر کیا دے السلام علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ کچھ اور میں پڑھنا ہی رہتے ہیں بھائیو تھے بھی آتھا باتنا ہے چلوں میں اور پڑھ لیں نا لکھ اتھے بات ہوں مجھے سبے کے آنے بھی ہکو وین چاہے کرو چاہے کئی دفت ہسا سنے آئے مولا سلامت رکھے قریب آقے آدم میں وہ ہی پڑھو بس لیکینا پاک خانو اے منظور ہوسی پانی دا دل بھی اے ہوسی جوڑی شام میں چھوائی ہوگی اچاندی ہوسا سرکار میں جاپری صاحب ابانہ کا بات جانے ہیں کوئی لبی مجلس نہ ہے نیڑے تو اتبائن کرنا ہے لیکن ایک کو جملہ ہے تہیتو اڈے تکافی جو میں تو اس کی روندے ہو مولا نہیں تو جملہ تو اڈے تکافی ہے روکے بھائی آدیے بابا بابا جیدو تینوں مارتی آنو میں چھوڑ گین دی رہی نا بابا جیدو ہاتھ ماتم با سوچے دیکا دیکا سلامت رو جیدی اللہ لاغولا جائے ساتھی ناپنا ساتھی ساتھ تکو سالے نوڑ وادی آدھو لاغ اپنے مسئلہ بھائی نوکھر بابا اچھا ہیو گھڑ بابا سچا لو جیدو سچھائے ہو اس مخدوم зна اس بے بھیگھا بھائی ناپھے ہیں دیکھ грے ہے کے ساتھ ہر ہے ہر ہے میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں میں میں اہل اور جملہ پڑ دے نہ بھائی ناپھنہ ٹھے گھوڑ کرنے گھر ہیں صرف شبیر نے نہیں چھروائے سجاد نہیں چھروائے بابا جدو توانوں ماردے ہیں میں چھڑو بیندی رہیاں تے جدو بینوں ماردے ہیں پڑھو گھلہ دورا پڑھو گھلہ دورا پڑھو گھلہ چھوڑ آمان آلائی اس میں نمبر شتے ہیں اللہ دو ڈی ہائر کبھون کرے اور سرکار یقین اند وینہ تھے مولا جاندہ ہے ایو جان وینہ تھے سائیاں دے طرف مو رہن دی یہ بندے دی کوئی کمال نہیں ہوں سب تو چھوڑا شبیل دا مدہ ہاں ملک عمید جعفری صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ شہزاد دا ویند جیسے ہم پڑھ رہے ہیں گرہ میں میرے یقیناً منظوری یہ سائیاں اس ویند ہی اور یہ میں میرے بھائی کو حکم کیتا ہے میں اتنی کے وین کر دیتا میرا توسل شبیل دیس زخنی دینا مطلب اس بی پی دھدود کیڑ ہے اللہ میرا مولا جاندہ ہے اے اوہ مسکن میں جڑی آئی تک ہے اے اوہ آہ 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 انہوں میں اے 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 مہ invade آہ آہ اے 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 اそ کا میں منا پاکتے ہیں انہوں نے تمانے میں کسی قلعہ صرف Production آقاِ مولاِ مظلومِ قربلہ دا تے میری بڑے پیارے بھائی زباق قربان جعفری صافی کینہ انہوں آخرتے آگے بینٹ کرنے ایک لفظ انہوں آخرتے آگے بینٹ کرنے ایک لفظ انہوں آخرتے آگے قربلہ مولا کرتے دل کردائی بے بندہ زندہ نہ روئے پاتے جہ تو یہ زربا ماردہ ہی زرب چلائی نہیں ماری جانہ زربا ماردہ ہی نا اوڑڑ کے خون تھی زربا ماردہ ہی نا بہترین موقع دیگا بہترین 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 سارتے مار رہے اسی نہیں دے اوڑ جو سارے مات بھی مجھے سارتے 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 مکہ میری پڑھائی یارہ محرم باپ پہ دی لاشتے میرے بھائی جو بین آخرتے ایوڑ جو بلہ من آخرتے ضروری مارکن پائے گئے یارہ محرم شمیر لبدہ بہتر دی حسین دی لبدی دائی شمیر وہاں دوئے گئے بچی کرنے پڑھائی آجے شمیر سارے آتے میں کربلا چھوڑ دی علمہ دے نہیں سارے آنو نا لہ جاؤں تین ضرور لہ جاؤں دی سین فرمینے کیوں دی علمہ دے میں جتنیا ہی ضرورا ہوں شبیر نو مارے ہیں میں حسین آئی نہیں کی تھی جو میں تین مارے ہیں بتا لگی جو میں مارکنی ہے جو میں اٹھوڑی تیرہ جو میں تین مارے ہیں لہ اللہ والی ہم کھولا ہے جو میں تین مارے ہیں لہ شبیر خنجر تا لہائے کی تھی یہ تھے میرا دل ہو یا جو میں حسین روانا ہوں آو تا سارے مادمینہ مجھنے سے چلو یقینہ بھائی سب بچھائیے یقین کرو مولا جنہوں دے اسی خود سب بچھانے ہیں ملک دی اسی مولا دے مداخ آمنو یقینہ دوں وہ وین آتے آئیں جیڑا وین وہ ملک پڑھ رہے ہو دلوں دے پہ ہریہ چوکھا ہو سی آنسو زیادے ہو سنتے شبیر دے زخمہ دے ملک زیادہ ہو سنتے وہ صافتے بیٹھا آزادہ ہاں کچھ بیٹھے ہو کھڑے ہو جا بیٹھے ہو پوری توجہ نال دو جمنے باقی سنو تے میں بہن کرا اٹھی نہیں اٹھائیے بے پلانے اٹھتے وکری بلائے کے اور جب آنے سرچ ہوئے ہیں اٹھ ٹرٹائے اگا سنگوا کرے ہیں اٹھ ٹرٹائے اگا تے دھی میں تھیے پچھا اے یا میرے بھائی میرے میں ہے اے انجل پتے ہوئے ہاتھ بابے کی تقسیم شدہ لاشل خار کے بیان دیے بابا میریاں رسیاں لکھیوں بابا آسلا کے لاغی آسلا کے لاغی مہینو کھر مہینو فرام اس پر کے لاما پلانے سنگا پس دشماللہ سرد ماتم گنہ کے لاغی لجوان بے پاپا میریاں رسیاں لکھیوں دین میں والا ساہو ماتمیوں نالتیاں ماتی بجیز میں پرنچ دیویٹ دیویٹا نالتیاں ناولی آج تک قید ایران بیدنو خان محمود کریمی پاک مولا جانند ہے بادشاہ دالم سامنے سائیاں دیر نکاح آئے ذکر پاک دے کھار بیٹھے کھڑے نازم امبر مدہ خان بانی مجلس حضر دار سب مولا بیک رہے اس محمود کریمی گا بین اگر سارا تکہی سن لو نا دل کرتے بندہ زندہ نہ رو بیک اس سے جو ہوں علیہ صاحب میں تو جملے پڑھوں آتشاہ اللہ برداشت کر لو روکے بیادی بابا اگر یہ میرے در اینجنل ہوں بابا میں تو دیا بھی آتو اینجنل ہوں اور اگلا جملہ علیہ صاحب حکم تکیتا نہیں تے اگلا جملہ خیر بھڑھ کے دن در ٹائم میں اینجن در وقت سے خدا کب آئے یہ وہ جملے ہیں رات کے دو دو ٹائی ٹائی مجھے بھی میں مات می تڑ پہ دے بھی تھے اس جملے سے روکے بیادی بابا بابا جنہ روک شاہ رہا بابا جنہ روک شاہ رہا اور بابا جنہ روک شاہ رہا بس اتنا پڑھ سجاد بابا جنہ روک شاہ رہا زندان کے اندر آئے سائن اس جملے اس جملے باسے میں تمہیدی جملے باسے میں نت کی تیئے تاکہ میں وین کرا تساں اور میں بانی سمیت رل کے مولان دھوکس آ دے گئے اندھی تس سی تھی دا کوئی بندہ رہے نہ جائے سچار سر لے کے اندر آئے نا اس سے لے ہر بی بی دیوار راڈٹر کر ماری ہے کیوں رنگی پتے لگی ہے پیو دنیاں رنگیں چھوڑاتا ہے بولو سارے بولو میں نہ کریے پیو دیاں رنگیں چھوڑاتا ہے پوٹر دیاں اکھیں چھوڑاتاں بول سمن دکھوے گا بھو دے حاضر بولو تھی دے ہی قدم چیندے بدھن کوندے مرسومہ بابا میں لڑا یائی سجاد میں تیری کنڈک ڈڑا لی بیڑا باب دسر میرے سینے دلکھ دیا ادادار سر سینے دیا ہے ہمارا اللہ کیا دی بابا جہتے نمارے ایسانی رہا ایسانی رہا مرحبا مرحبا سارے بولو میں نہ کریے ادادار سارے بولو کنڈک ڈڑا لی بسم اللہ بابا دی میں لڑا یائی سہادے آوے میں تھکا ہوایا میرے سینے دلکھ دیا ہے آدی ہے بابا کے دون تھک دا ہے آج میں تھک رہی ہاں مرحبا مرحبا اللہ پڑی خائے تبول کرے سارے باتم قبول میں بسم اللہ میں نہ کرا بھائی جانا یاد رکھائے پتر دا پیار ماں نہ ڈھیلوں نہ دھیل نہ پیار بابی لال یادوں میں بھائی جانا سارا دن بابا بہر و در آوے شامی گھر و اللہ بھائی جانا سارے دن نحال دی دیا ہے ادس دیئے بابا تو سکھوئے لابے عجبان بیرامہ مارے آئے مکتہ تبال بابی نسکہ مل آئے ہاں لالا کے آن دیئے روح سال جوا اوہے لند ہی تیری دے جڑے جانا دل بابا 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 میرا بیرو میں دن خرا ایک بیل میں کرنا ہے میرے بھائی دو بھائی دو بھائی سال میں دل جل بھائی نو بھرا شامی ویر تلو بابا لیا جدار بسبہ تگلے جدہ دھی بیلن گئئی باب دی موق گئی آج بابا بلن آیا بیل دھی دی موق گئی سیحت تھا بہین اوہے دن دن باب مجلسا تمام مجل عددار و سجاد بیر دن میاد لو ہاتھ لائے ایک میاد گبدا پی آئی سیادہ دے اکمہ مر و جل دے واد میری بیر دن میاد کیوں بھی اکمہ لائے بی بی آدی ایلو آئی دن میاد جو خوف ہے حیم کا عدل آدار اور ہی کو آن حسن بن بیر دن میدی ہس لینا اللہ آفان اور جڑے تھاڑ پہ پوشاcuts جو رہے اور جڑے مادری مجھوڑ ہون کی جاندت دیوائے جڑا خونک مکیتا جن میں بیند کن رہو کن کوئی دعا رکھیو یہی تمہ بنوان اللہ دارو سجاد اچھایا ہے میجند تفتہ لائے آئے یا پا پا رچھنو بندی اماز رہیے کابلال کے ڈوادہ کی تس بابا رسیاں لتیاں میں واللہ ساتھ ادادر سجاد سنے آئے دو اینا دبی آئی میں ہڑ کر برا نہیں آسکتے قریبے کر بلا بابا اچھے کلنہی شامہ اچھے کلنہی شامہ اچھے کلنہی شامہ میں ہڑ کر برا نہیں آسکتے قریبے کر بلا بابا اچھے کلنہی شامہ بابا بابا میں کوششتاں بہوں کی دیئے مگارم مک گئے موسیقا موسیقا اچھے کلنہی شامہ کلنہی شامع اچھے کلنہی شامہ اچھے کلنہی شامہ موسیقا آمین خیم مولا تینو آستا ہے دید زکنوں کا انہا سارے انہوں خبر کا دوار بڑا او جڑی بارا موڑی او دھکی جاں خبریا آدیے پاپا جدو تو آجے لاشوڑی آئیا میں تو آجے نار واندہ کی دائی گہرا واندہ گہرا واندہ او می آکھے آئی جناب آبا رسل لاسے راہ میں والا سا او لسان آج جائی تلکھے رسل رسل لا منا فرا اچھا یا بڑا منا فرا او میلے فرا او می آکھے آئی جناب آبا او می آکھے آئی جناب آبا او می آکھے آئی جناب آبا او سان لاسے راہ میں والا سا او لسان آج تلکھے کوئی ہو بڑا جRed مملوשים کھالیا ٹھا کوئی آئی جناب آہ او Mash ۶ کرماؤ موسیقی 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 جب اندابیدہ کسی ایس کی چاہد کی وجہ سے آپ ہی نہیں کہہ سکا کوشش کر کے جواب پر آمین بلند آواز میں کہے مالک حسین آپ کے اس خوبصورت دربار میں جلو خالی فونیاں لی کر حاضر ہوئے شہداد علی عزقر کے جولے قسمتہ خالی فونیاں میں ماتمی بیٹھے اور پردادار بیٹھیاں آف رہا مالک مجھے حقیر سمیں تمام ماتمیوں کو جلد جلد کر بلا میں سجدہ رسیف تمام دعوں کی ایک وعمالی ہم زندہ رہے جوے بھی وارث ہیں جوے بھی بھی وارثوں کی طرح دیر ہیں مالک ہمارے حقیق کے وارث اکیتی آئیت اللہ ریبر موظم حجد دعا سرکار قائم آنے محمد کے ضبور میں تعریف فرما تمام دعوں کی نمولیت کیلئے کوشش کریں میر کر بلند آواز میں سروات علاوہ کریں اجازت اجن اوپریشن کی رسیف اجازت اجن اوپریشن کی رسیف اجازت اجن اوپریشن کی رسیف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایسا نہیں کہنا جوانہ مجلس میں شامل ہوتا ہے میرا عزیز میرا جوان اگر مجلس کے ذہن طور پر حاضر ہوتا ہے سارے میرے محترم ہیں سارے میرے عزیز ہیں کوشش کرنا جیسے خالی کے امبر کا نام بلند ہے نارا اے مدبیر نارا اے رسالت نارا اے رسالت کوشش کرنا قدیر کی آن کو تعالی کرنا آپ اتھا کے بولو ہائے نری نارا اے حسینیت حسینیت یزیدیت اے صلوات اتنی بلند بڑھنے جنہی ہر ماتنی کے دل میں کربلات آنے کی خواہی نہیں بڑا خوبصورت سا ایک سلسل ہے بڑا خوبصورت سا ایک نظام ہے برادر عزیز کیسا لنوی صاحب کی بڑی خوبصورت سی محنت ہے جتنے ذات کے رہموبانیان کی حصیل سے آفر ہوئے ہیں مالک آپ کا اس بارگاہ میں آنا تبول منظور فرمائے میں بلکل اختصار کے ساتھ لمبی چوڑی نوکری ہے بھیر مالی کے ذاتر ممبر پر تشید فرمائیں دس بارہ منٹ کی نوکری ہے دس بارہ منٹ کا وقت ہے اگر آپ اس قدام اجہو کریں میرے ماتنے زدار میں چار مصرے توفت انجبر دل کے قریب ہیں میں ایک تو خطا پڑھتا ہوں سلام کے تو شیر پڑھتا ہوں عزتوں والی شخصیات کے حوالے ممبر کرتا ہوں پہلا مصرہ پڑھتا ہوں پہلا مصرہ پڑھتا ہوں چہروں کے زیادت کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ آج کے اس کنصورت معال میں کون سمندہ کس میانے سامات پر سیدھے ذکر سنے میں کہاں علی کا ذکر جہاں میں جہاں پر ہوتا ہے یہ میار ہے آپ یہ میرا کمال نہیں یہ آپ کا میار ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہنا آتا ہے سننا آتا ہے اردو کے قریب ہیں شاعری کے قریب ہیں میں ممبر حسین پر کھڑا ہوں میں اتنے اعتماد میں کھڑا ہوں مجھے پتہ ہے کوئی بندہ بھی میرا حق رکھے گا نہیں کیونکہ حق کھانے والوں کو ہم مانتے نہیں بشک اللہ بشک اللہ آپ کے حوالے دیکھیں علی کا ذکر جہاں میں جہاں پہ ہوتا ہے علی کا ذکر جہاں میں جہاں پہ ہوتا ہے کرم خدا کا وہاں سے وہاں پہ ہوتا ہے کرم خدا اب یہ ممبر حسین کے گلاف میں ہاتھ ڈال کے ہر بندے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہو حق بنتا ہو رکھنا نہیں نہ بنتا ہو بولنا نہیں آپ کے میار سماعت میں اعتماد کرتے ہوئے تو مصرے توفتان پیش کر کے جاروں بھائی جنس سارا دن یہ چار مصروں کا لطف یہاں پہ زندہ رہنا پھر نوکر میں حق کے دعا کرنا پرناہ میں نے کربلا میں سجدہ کر کے ذاکری کی خیرات مانگی نہیں مصرے آپ کے نظر کروں میں کہوں علی کا ذکر جہاں میں جنگرہ ہی نہیں جھگرہ نہیں محضاد نہیں لیکن بات بڑی ساتھا سی کرنے جاروں میں کہوں علی کا ذکر جہاں میں جہاں پہ ہوتا ہے کرم خدا کا وہاں سے وہاں پہ ہوتا ہے اور لای جھگرہ حضاد نہیں میں منبر درماتی مانکے کہہ رہا ہوں فلانے مانا علی کو فلانے چھوڑا ہے یہ آدمی پہ نہیں اس کی ماں پہ ہوتا ہے یہ حاضر یہ حسین سے بس ہے اچھے ہوئے حاضر امان درمانہ کے قدموں میں لگے خوشی سے نہ بولو ہائے دری ایک درجہ مندل بلند کرنا ویسے نہیں بولے جیسے میرا دل چاہرہ تھا آپ بولے چلیں ایک درجہ مندل بلند کریں میں مزید چار مصرے آپ کے حوالے کروں جو بات کرنے ہوں اپنے وقت کے اندر وہ بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ممبر حسین پر کڑاؤں اس کا تمہالی شخصیات میرے سامنے تصریف فرمائے دور ایسا آگئے وقت ایسے آگئے حالات ایسے آگئے اور یہ بات تو پھر حضروں سے چلی جا رہی ہے کہ بھائی جن ایک بندے کا عقیدہ دوسرے بندے سے نہیں ملتا ایک بندے کی رائے دوسرے بندے سے نہیں ملتی ایک بندے کی پسند دوسرے بندے کی پسند سے نہیں ملتی وہاں دروازے میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے نا اور اس سے دھیر زیادہ مجمع ہو وہاں پہ پوچھنے والے بھی زیادہ ہو آتے اور جاتے بندے کی کلائی تھام کہ پوچھے نا علی کو کیوں مامتے ہو میرے عقیدے کی پختگی اس بات کا اعلان کر رہی ہے اس سے دھیر زیادہ مجمع ہو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا ہم علی کو جنت کے لالچ میں مامتے ہیں کوئی کہے گا ہم علی کو اپنی موج میں مامتے ہیں میں داد لینا مجھے آتی ہے میں داد لے لوں گا میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں ہم علی کو اپنی موج میں مامتے ہیں ہم علی کو اپنے کمال میں مامتے ہیں ہم علی کو اپنی مصدی میں مامتے ہیں کوئی کہے گا ہم علی کو اس لئے مانتے ہیں کیونکہ علی اس قابل ہے کہ علی کو ماننا رہے لیکن میں ہر بندے کی بات کو اپنے ساتھ اپنی بات میں ملا کے ہر ماتمی زیادہ کے عقیدے کو عقیدے میں ہی کٹھا کر کے جافری صاحب آپ سے دعا لینے کے لئے مچار مصرے پڑھنے جا رہا ہوں بات عقیدے کی ہو داد حیدر عزوی کو نہیں دینی میرا جوان جتنے مات میں بیٹھے ہو میرے لئے داد نہیں چوتھ مصرے پہ اگر آپ کے عقیدے کی جھلک چوتھ مصرے میں نظر آئے ہاتھ اٹھا کے بس مجیدنا اشارہ کر دینا ہا حیدر عزوی جو تُو نے بات کی ہے وہ چوتھ مصرے میں ہمیں ہمارے عقیدے کی جھلک اس میں نظر آئیے اگر آپ کا عقیدہ اپنے لفظوں میں بیان نہ کر سکا تو پھر ممبر بیانے کا فائدہ کیا ہے میں ممبر میں معافی مانگ کے ہزار مرتبہ لوگوں کو اکٹھا کر کے سب کی آواز میں اپنی آواز بلا کے کہہ رہا ہوں دنیا نے لاکھ ہم پہ لگائیں کی تحمد ہے ہم نے بلا علی کی سنبھالی نہ دے سکے علی کو کیوں مانتے ہو علی کو کیوں مانتے ہو کہتے ہیں علی کو تو ہم بھی مانتے ہو لیکن یہ جو شیعہ قوم ہے نا یہ علی کو دنیا سے بڑا ہٹ کے مانگ کیے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی وجہ شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سنوہینہ بتائے میں کہہ رہا ہوں دنیا نے لاکھ ہم پہ لگائیں کی تحمد ہے ہم نے بلا علی کی سنبھالی نہ دے سکے اور دن پر میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہم نے علی کو مانا ہے اس باس سے جناب کیوں کوئی ہماری ماں کو کالی نہ دے سکے یہ مانتے ہو میری کام کا کیا کہنے جی کیا کہنے جی یا علی یا علی عزتوں میں اضافہ ہو امام دمانہ کرم نظر فرمائے یہ کمال ہے وقت پہ میری نظر ہے جی چھ سات منٹ اور میں ایک بات سمجھا لوں میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا مسائب اپنے مقصود انداز میں مالکوں کے انتہائی منظور نظر ذاکر ممبر پر تشریف فرمائے پھر اپنے خوبصورت انداز میں پڑے گئے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے دعا لینے کے لیے اور بات سمجھ گئے لوگ بات قریب ہو گئی میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا نہ لڑائی نہ فساد نہ جھگڑا حسین کا مذہب وہ ہے جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے تقسیم کرنے والی ذات حسین کی نہیں ہے اور حسین تو وہ ہستی ہے جس کے لشکر میں بھی سارے علیہ السلام ہو بھونگری محصی ہے حسین شیعہ قوم کسی سے علیہ دا نہیں شیعہ قوم سب کے ساتھ کرنے والی قوم ہے یہ تو مولوی نے آکے ہمیں تقسیم کر دیا بزرگ بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے ہمارے جوان ان کے گھروں میں جایا کرتے تھے ان کے جوان ہماری محفلوں میں آیا کرتے تھے ہمارے جوان ناتے سنا کرتے تھے جو دوسرے جوان ہیں وہ قصیدے سنا کرتے تھے بھائی جن فرق ہے نہیں نہ فرق تھا نہ فرق ہوگا جو فرق کی ایک لکیر بنا دی گئی ہے میں اس فرق کی لکیر کو مٹاؤں گا دعا لوں گا اور اپنے اگلے سفر پر آپ کی دعاوں کے سائن میں چلا جاؤں گا بھائی جن فرق نہیں ہے گھر ہمارے بھی ہیں گھر ہمارے بھائیوں کے گھر بھی ہیں جو کچھ فرق بیدا کر دیئے گئے بھائی جن آپ توجہ دیں داد مقصد نہیں شعور مقصد ہے بات اس قوم کے چھوٹے بچے کے ذہن میں بھی آ جائے گی نہ مجلس کا مقصد پورا ہو دے گا مجلس کا آسل داد نہیں ہوتا شعور ہوتا ہے سر اٹھانا بھائی جن علم ہم ہمارے گھروں پہ لگاتے ہیں چلو سارا سال نہ سہی ربی اللہ علم کے مہینے کو ذہن میں رکھو علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی ہوتا ہے ایک فرق فرق ہوگی علم ہمارے گھر پہ بھی علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی ہوتا ہے اب جو فرق ہے وہ بھی میں مٹا سا جلوں ہمارے دھر پہ جو علم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کالے رنگا یہ حصہ میرا تھا حصہ میرے مجمع کا ہمارے بھائیوں کے دھر پہ جو علم ہوتا ہے وہ کس رنگا ہوتا ہے جی اللہ زندگی کرے امام زمانہ سلامت رکھیں جی سبز رنگا جی مجمع میں سے ہمارے گھر پہ بھی علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی علم ہمارے گھر پہ جو علم ہے وہ ہے کالے رنگا ہمارے بھائیوں کے گھر پہ جو علم ہے وہ ہے سبز رنگ کا ہمارے گھر پہ جو علم ہے اس پہ ہے ہاتھ کا نشان علموں والے کے نوکر سنٹھانا یہ حصہ میرا تھا ہمارے گھر پہ جو علم ہے اس پہ ہے ہاتھ کا نشان ہمارے بھائیوں کا جو گھر پہ ہے اس پہ جو علم ہے اس پہ کس چیز کا نشان ہے جی حصتوں میں اضافہ اور امام دمانہ آپ کو سلامت رکھیں اس پہ ہے نالین کا نشان فرق ہتم ہو گیا روشنی ناکر اس پر ہے سکھا دے گا ہر ماں تمہیں ردانہ بسر پہ بھی نوکر کے لیے دعا کرے گا بھائی جن علم ہمارے خربے بھی علم ہمارے بھائیوں کے خربے بھی نہ ہم لڑائی کو مانتے ہیں نہ پسات کو مانتے ہیں نہ ہم جھگڑے کو مانتے ہیں آہ انتی پہل کر لیتے ہیں علم ہمارے خربے بھی علم ہمارے بھائیوں کے خربے بھی ہمارے خربے جو علم ہے وہ ہے کلے رنگا ہمارے بھائیوں کے خربے بھائی جن دیکھنا مجھے ہمارے بھائیوں کے خربے جو علم ہے وہ ہے سب سے رنگا ہمارے گھر پہ جو علم ہے اس میں ہاتھ کا نشان ہمارے بھائیوں کے گھر پہ جو علم ہے اس میں ہیتہ لینڈ کا نشان اور دنیا والوں حصہ بڑا انہام کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی چوتی ان کے گھر پہ ہوتی ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ ہوتا ہے شاوہ جس کی چوتی ان کے گھر پہ ہوتی ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ ہوتا ہے اور کمان دیکھئے گا میں شیعہ قوم کے جوانوں کو ایک منت کرنے جا رہا ہوں صحیح سمجھو بھائی سمجھو بیٹا سمجھو دو سمجھو شیعہ قوم کا چھوٹا کا نوائن کا سمجھو جب اپنی گلی سے گزرو اور دیکھو نا سبز رنگ کا نالین والا پرچم کبھی بھی اپنی نظریں چراجے نہ گزرنا ایک مرتبہ پرچم دیکھ کے پرچم کے سائے میں جانا پرچم کو سلام کرنا پھر اپنا سر جکانا کوئی تم سے پوچھے نہ کر کے رہے ہو اس کو کہنا گھر کسی کا ہے علم ہمارا ہے نعرے ہماری مجلسوں میں بھی لگتے ہیں نعرے ہماری بھائیوں کے محفلوں میں بھی لگتے ہیں ہماری مجلسوں میں جو زیادہ نعرے لگتے ہیں وہ نعرہ حیدری اس کا جواب ہے ہی آگی جو ہمارے بھائیوں کی محفل میں نعرے لگتے ہیں وہ زیادہ نعرہ لگتا ہے سیدی مرشدی جواب دینا جیسا جواب آتا ہے سیدی مرشدی میرا جوان تو بولے ہی نہیں سیدی مرشدی ایک بردبہ سارے بولو نا سیدی مرشدی سیدی مرشدی جس بندے نے نعرے کا جواب دیا اگر میری بات آت پہ اپنی آت پہ جاگے لے جائے گا تو میں پڑے اگلے سفر پہ دل کرتا جاؤں گا بندہ سمجھتا کتاب بندہ جاگتا کتاب مجلس کے ذہنی طور پر بیٹھتا بھی ہوا تھا نعرے ہمارے خرموں میں بھی لگتے ہیں نعرے ہمیں بھی لگتے ہیں ہمیں بشترین مرشدی یا نبی یا نبی جس بندے نے یہ نعرے لگتا ہے میں اس کے ہاتھ سو لوں ایک بندہ مجھے انت کے کہتا ہے اے جرید بھی بڑا کمال نہیں کر رہا اور دوسرے مصلہ کے بندے کا ہاتھ بھی جو رہے اس کا ماتھا بھی جو رہے اس کو گلے بھی لگا رہا ہے مجھے کہ میں نے کہا ہمارے ذاترین وائزین علماء خطیف چونہ سو سالوں سے جو کام نہیں کر سکے ان کے ایک نالا نے وہ کام کر دیا اس نے کہا کیسا کام کر دیا میں نے کہا جی ان کی مسئلیں سچتی ہیں میں پھروں میں نالا لگتا ہے سیدی مرسدی یا نبی یا نبی سیدی مرسدی یا نبی یا نبی میں کہا چودہ سو سال ہو گئے ہم ممبر پر اپنا چکل پھارتے آ رہے ہیں آگے بھی ہم دور لگاتے آئیں گے لیکن اس نالا نے اتنی خوبصورت روزنی ڈال دی کہتے کیسی روزنی ڈال دی میں نے کہا بھائیوں کے گھر نالا لگ گیا سیدی مرسدی یا نبی یا نبی نالا لگ گیا اس بات کا اعلان ہو گیا کہ مرسد صرف سید ہوتا ہے کمی مرسد نہیں ہوتا مرسد صرف سید ہوتا ہے آخری ایک منٹ آسلام بسم اللہ جی سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے امام حسین کے ممبر پر ایک منٹ رہ گیا جی میری طرف دیکھنا چار مصرے آپ کے حوالے اور زندگی باقی آپ کی یہ چہروں کے زیارت پر لوگ بھائی جان سوچتے ہیں آخری چار مصرے جوان بزرگ جتنے بیٹھے ہیں میرے جوان میں چار مصروں میں مجلس کا کل حاصل آپ کے حوالے کرنے جا لوگ گیتے ہیں موسم کی سختی نہیں دیکھتے وقت کی قید نہیں دیکھتے دن ہوتا ہے تو حسین کی مجلس میں ہوتا ہے رات ہوتی ہے تو حسین کی مجلس میں ہوتا ہے مجھ سے میرا ایک دوست کہنے لگا یار اور کچھ نہیں اپنے بچوں کے لنگر کی پریشانی تو ہوگی کہ بچوں کو روٹی کھلائیں گے سارا دن مجلس میں رہنے تو بچوں کو لنگر کیسے دینا بس یہی بات تیس سیکنڈ ممبر بھائیوں کے حوالے مصرے یہاں پہ اثر کریں تو پھر آباد اچھا اس نے کہا جیس سارا سال ہر لمحہ دن رات سردی گرمی باری سختی شیعہ قوم تو مجلس میں ہوتی ہے یہ بچوں کا لنگر کیسے لے کے جاتے ہیں آباد شیعہ قوم کی ہو میں ممبر حوالے کرنے جا رہا ہوں میں ممبر پر کھڑاو کے نا جواب دینے جا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جس کے دل میں میرے مولا کی ولا موجود ہے آپ بول لے ہو جس بادشاہ سے منصوب مجلس ہے وہ ٹکڑا تیرے حوالے میں تو ممبر چھوڑ کے چلا گیا میں کہہ رہا جس کے دل میں میرے مولا کی ولا موجود ہے تیہ ہوا پھر اس کی نصروں میں حیاء موجود ہے جس کے دل میں میرے بارس میں ممبر چھوڑ دیا جس کے دل میں میرے مولا کی ولا موجود ہے تیہ ہوا پھر اس کی نصروں میں حیاء موجود ہے تیہ ہوا پھر اس کی نصروں میں حیاء موجود ہے لوگ کہتے ہیں سارا سارا تو مجلسوں میں ہوتے ہو چلو اپنے بچوں کے لنگر کی پریشانی تو ہوگی بچوں کے لیے رزق تو لے کے جانا ہوگا میں ممبر پہ تھڑا ہوگے شیعہ کام باگی جا ترے حوالے کرنے جا رہا ہوں میں گرہا تم ہمارے بچوں کے لنگر کی پریشانی نہ لو جس کے دل میں میرے مولا کی بلا موجود ہے کہہ ہوا پھر اس کی نسلوں میں حیاء موجود ہے اور مباشر مانکے کہنا رزق ملتا ہے ان آسانی ہواوں سے مجھے میں نہیں پوکھا میرا مولا رضا موجود اللہ علیہ وسلم دعا ہے اس ذکر دا صدقہ مالک باڑی عزت بخدر اس کے جزا فرما اور میرے بھائی کیسے رف آسنوں پاکستان دا نہیں پورے برد دا ایک نامور زاکر بنا مولا زبان جس تو زیادہ تحصیر اللہ فرما میرے باج بردرام جتنا جلدی تشریف رکھ سو ممبر محترم مقدم شخصیت ملک پاکستان دی نہیں بلکہ پورے ورڈ دی ایک نام پر شخصیت انٹرنیشنل شخصیت قسائد کے حوالے سے مسدس کے حوالے سے دعا ہے آج دے دن دا صدقہ بادشاہ حسین دے دکھان دا صدقہ مالک انہوں لمبی زندگی عطا تھا مظلوم کربلہ جزوکری نوکری اسے طرح بیداغ بیائب عطا میرے باجب اللہ درام اب آپ کے ساتھ اعلان سمات کرمالو یعنی زلحجنون تھابر مجلس اعضاء ہے جس اج ملک دے نامور علماء زاکرین خطاب فرمائیں گے ترہ چار پائن جلائی کلندر دوران فقیر آل محمد گداغر در زہرار پیر و مرشد جناب پیر سید تجمل عباس حمدانی سید دے دروازے تے بوجو آر ترہ دن دی پھوڑی سارے مہربانی کرسو شرکت فرما کے سواب درائن حاصل کرسو میرے باجب اللہ درام اب آپ کے سامنے کاری انکسید شہنشہ قصائد سلطان انکسید فقر و زاکرین زاکر بے بدل استاد و زاکرین بحر المسائد شہنشہ مسائل مرکہ دن دربنی عدد آقاس غان مفسر تاریخ کرولا دکھان دردانی نگری دیکھ سنیہا کی سب رہکاسد کرولا حیدریہ علی علیہ السلام زاکر اے بید جناب امیر عباس امیر حسین جعفری سے ان کے فوراً بار اے جی مالکان سبحان اللہ اے مالکان ادا دے ساٹھے جے بندے کڑھوں تے ممبر مظلوم کربلا دی قسمیں جاڑی کوئی نہ کراوے اے بہن تے بیرامدہ کرنے میں کتلی پاکستان دی دھرتی تے کراچی تو لے کے لاہور تک نکابت دی کابی ہوندی تو اڈے نو کر دی ہوندی اے عزاز اے بہن بیرامدہ شرف دیتا ہے مہربانی ہونہ جناب کاریوالکسائد شہنشہ قسائد بحر المسائد زاکر اہل بیر جناب امیر حسین جعفری صاحب ان کے فوراں بعد میری گزارش ہے کاریوالکسائد شہنشہ مصدس بحر المسائد الہمی زاکر زاکر اہل بیر جناب لیاقت آواز سمند وانہ صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائے گے دنیا میں اس بشر کا مقتر عجیب ہے جس کو علی وری کی غلامی نصیب ہے ملنا ہے گر خدا کو تو گھر مرتضی کا پوچھ یہ گر خدا کے سہن کے بلکل قریب ہے دو عباد بلند کر گناہ رہے ہر گری جناب آکر اہل بیت امیر حسین جعفری صاحب کتاب فرمائے باواز بلند سرما سرما رای کر gravitر بلند سرما رای اللہ ڈنی ڈا ڈسم ڈلہ ڈرہ 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 بلند ڈلہ 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 ڈرہ ڈلہ ڈلہ سلواتم آلہ وعلاء وغیی فیہا احسادم وفیق الاسحاد ممسا تلل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناسکم ودلیم پینہ حتا دسکنہ ارزا قطون ختمت افوک سیہا تبیہا یا رب محمد وعال محمد سلعلا محمد وعال محمد واجل فرجا اول محمد یا مولادی یا فاطمت اغیسنی اللہم وعال محمد وعال محمد سلوات اغیسنی اللہم اغیسنی اللہم اغیسنی اللہم اغیسنی اللہم اغیسنی اللہم بابتا حسین چاچا زوارتہ حسین کی صحت جابی کے لیے دعا ہے خالق اکبر اس بیمار دی بیماری دواستائی جس لی بیماری دواستائی کئی کئی پتہ ہی نہیں لگا بیماری لگی کدھنے یا ختم کدھنے خمک کئی کنی تو سونا چھون دیو میں ایک قطعہ سونا کے میں دیکھا جو مجلس ایک جاگدہ کون کون جو بھی صفحے عذا پچھاتا ہے جو بھی صفحے عذا پچھاتا ہے اسے کیا خبر کیا شرف وہ پاتا ہے جو بھی صفحے عذا پچھاتا ہے اسے کیا خبر کیا شرف وہ پاتا ہے میمان بن کے آتی ہے گھر میں زہرا ورنہ کون غریبوں کے گھر میں آتی ہے بسم اللہ دینے رہاو بھائی سلامت رہاو درمی دے اندر بابے اوکھا جا اوکھی جی فرمائش کی تیئے سو روپیہ دے کے نیاز تاں اتھے امام حسین دی ایک روپیہ ہی ہوئے تا لکھ ہوں دیے کروڑ توا دے تی پاپ پیسن تی نیاز کربلاج چواں دیئے تی داک براتوں نے نجف دوالی بھی جن دے تو بابے حکم دیتے تی آئے سو روپیہ ہی تی پڑھنا ہے جی بھائی درمی دے جن دی نیکل ہو جنم پڑھنا ہے جی سلوات سلوات خوڑو بابہ دے بابہ 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 بہت سو روپیہ بہت سو روپیہ بابہ بابا جدا میری جاڑی نائی لکسی اردو میں بابا میں کوئی سڑا لیتا آج کائیں یہ ستا دلنیا ہی ہوندے بھئی امیر پڑی تا انجی پڑی رسول قات بابا جدا مال مال نائی لکسی اردو آوذب اللہ وحمد الشاتان رجی یییییییییییییی جیسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوہ الحمدللہ مہرم بین آلمین السلام والسلام اب محل سلیوں سلوات سمال سلات و سلام علام من خون نبی آدم بین سمال سلیہم سلیہم بزرین سلیہم اللہم اینی اچھالو کا او بے حق آجیہ بنت ملاہم آسن لی ادائن ہوتائن علیہ السلام چھلوات ملاہم ہمیں مشکل سے کیا خدرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دو رستان علی کا نام کافی ہے لہد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام بولو بسم اللہ موسیقی 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 ہن میں تب انہاں گھنٹہ نہیں لابنا آج میں تھرف پانچ منٹ دو منٹ سرکار تا دہور سماؤں اون دے بعد کسیدہ پڑھ گیا کیونکہ وہ زمانہ تا ہن چلا ہی گیا ہے جو پہلے کسیدے تا دیباچہ بندے پڑھ دیاں تا بعد اس کسیدہ پڑھ گیا ہن دیباچہ آنا زمانہ نہیں ریا ہن تا ریکٹ کسیدہ لیکن میں انہاں بڑھنیاں دا آکراندہ شگردان جی ہے جی ہے جی چودری شجر سے ان شجر نہیں کر دیا اس اس بیج دے آکر جتنے ہی ہیں وہ سارے ہی پہلے دیباچہ سنائیں دے آئیں بعد اس کسیدہ پڑھ دیا میں پوچھے آئی بزرگان توں وہ دیباچہ دے مقصد کیا ہے تو انہاں فرمایا جڑا اچھا زمین دار ہوگے اپنی کھیتی نو پہلے ہم بار کرن دے واتا پانی لیں دے روح وہ باہی جڑی ہوں دی نا وہ یکسان تیار ہون دی تو اس وقت پہلے ہموار کر دے ہونتا وہ زمانہ ہی نہیں رہا ہونتا ہموار ہے تے بھاوہ نہیں بھاوہ؟ شایخ امرہ آپ شوے شکریہ ڈھائیں 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 ملتنز کرو اور میں دو منٹنز کروں دو منٹنز دوائجو ہے جی اللہ بادشاہ اپنے مابوب شونہ بنیک ہسان پچھنا شروع کیتا کہنات نبی میں کتنا سونہ اللہ بادشاہ فرمایا تو ان سوڑا جو میں میں سوڑا میں اپنے آپ کو دیکھا تکی میں دیکھا اللہ بادشاہ فرمایا میں بے دل دا دل برداشت نہیں کریں دا جو تیری آئین تصویر بنے تیرا سایہ بنے تیرا سایہ گزر بنے تیتو کم زرف لوگ لگ گئے میں نہ برداشت کروں حسن تلاشت کر دے رائے کہناو دا نبی نبیاں تو پچھ دا ودریا میں کتنا سوڑا ہیک دو چار سال نہیں پچھا اس لحقہ لیں قدر کرائے پورے تریٹھ سال پچھے میں کتنا سوڑا نبی آجز آگئے نہ دست سگے تو کتنا سوڑا تریٹھ سال دے بعد جہان فانی تو برکہ بٹا گئے توجہ ہے حسین بادشاہ نانے دے غم مجھ رومنہ شروع کیتا چوتری سال رنے چوتری سال دے بعد جاران شعبان المعظم دی لیلائی شبن اکبر اس اکبر نے حسین دے ویڑھے چاکبر بھیجیا اللہ بادشاہ فرمائے احمدہ مابو آج میں تیری تصویر بنا کے لیلات جولی جو بھیجی دیکھ تو کتنا سوڑا دیکھ تو کتنا سوڑا وقت میں نوڈا سبے کتنا سوڑا حسین بادشاہ چوتری سال رونے وزے رہے چوتری سال دے بعد چہرے تے مسکرہ ہٹ دی لہر بین آپ کے پچھے میرے بیر مسکراندہ جہاں دنیا تے گھوڑا آ بھائی لیاکت حسین زندگی ہوئی تے بخت ہونی تے جیندہ رمیں میرا پسندیدہ ذاکر بھائی لیاکت حسین سمندہ مانا زندگی ہوئی خان سہے کے نا دے چیز قاسم جی یہ غلام قاسم غلام قاسم خان بلوچ اللہ زندگی کرے بھائی بخت ہونی جس میں لگی سنایے جی کسیدہ بین پچھے بیر چوتری سال دے بات جو موسکران دے ہیں آج کون آئے ہیں بین اتارف کروایا سنو آمان جی میری اکھیاں دنو رہے اکبر میرا دل دا سنو رہے اکبر میری اکھیاں دنو رہے اکبر میری اکھیاں دنو رہے اکبر میری اکتی آدھا نور ہے میری اکتی آدھا نور ہے تیرے دل دا صرور ہے آمن والا کون آئے جڑا آج جائے اگر نقشنین کہیں دے وانگوین اچھین بادشاہ بیندے مخاطبوں کے نقشنین دا سنہاں بھئی نانے دی اے تصویریں پاپے دی اے تاثیریں تو کہیں جو کہاں کل اگدہِ حسین اللہ ہے جیدے رہا جیدے رہا خد کیا خد کیا علی شاہر دائے تمام اللہ قدول صرف سبحان اللہ نال دی اے تصویریں باب دی اے تاثیریں ترگئے جدات میں کل اگدہِ حسین آنگا نے دی اے تصویریں باب دی اے تاثیریں ترگئے جدات میں کل اگدہِ حسین ہاں چھے تو ہیا بس دی جازی دی وفا بس دی شکرے خدا دا میں لکھل پے آچ میں ہاں چھے تو ہیا بس دی جازی دی وفا بس دی شکرے خدا دا میں لکھل پے آچ میں اکھے غیرد غیو رہیں اکبئیں اینا مادہ شعور اکبئیں انشاءاللہ چیارانجل حاج امجد حال علی حال علی حال علی امجد دی شاین بنا لیں مان بنا لیں لیکن بیک ہیں ضرور انشاءاللہ جاراں ذلحاج بھائی امجد تھابل کو تھابلیں مجلس سے عذاب مظلومِ کربلہ وہ سارے ذاکروں سے میں کوئی آنکھا ہے تھی ممبر کے دیری دچھی کوئی نہیں لیکن کوشش میری بھی ہے جو میں بھی حاضر ہوں توجہ فرماؤ تلتفلہ اللہ تعالی زندگیہ دراز سماؤے بادشاہ حسین دے ویڑی چھکوشی ہے ہر کوئی مبارک مبارک دے اندرکو ہر کوئی مبارک بازی تیاری ہے حسین بادشاہ مبارک دے وزے لٹے اندرکو پرسیاں لائیاں لیں ایک لائن سجیوں ایک کھپیوں جیڑا ہاشمیاں ویا پرسیاں تے بھویا درمیانی دو سناری کرسیاں لائنے آشمیاں دن داستا سیئے درمیانی سناری کرسیاں تے دے تارے سیئے دہ دہ کانوں نے پتا مرمیںی شنتی آتی بھرادا نے پتا ملے آتی بھرادا بن پتا سیئے دیوان سیئے دے دین دین رجدی نہیں میں قربانوں نے یہاں یہ دین تا ہی پھیڑ نہیں نائی مجھے انباد چھا بیٹھے نہیں صبحان اللہ خریج بین آئیے بین دے سامنے آئیے یاد دے منی بھیڑ تلا حق نہیں بندہ اجا ہر کئی دو بیل ہمیں بی بی آزیا میں رویر میں جان دیا عالم غیر ملمہ ماد دیا میں جان دیا بابا تاؤ سینلہ سید بی انشاءاللہ باہر تیازے رہن دے پہن بابا جی توجہ فرماؤنی آکھ جانے ترک سین جانے جڑے موکانی بانکی آئے تو سنو بناوٹ آلہ ذاکری جان اتھو دل کرے ہائی کرن کانتا کرنی سکتی نہیں اپنی مکان آپ دیتی کرو باروہ امام آکے موہر لین گئے بابا جی ہانج آتوی آوین دیئے ہانج آوینی کو سکھا کام ہے مجبوری ہون دیئے ہانج اکھی آن دیئے مرد دی ہانج جگر چوان دیئے جگر تے ٹھیک لگ دے تا مرد بات ایک دن نہیں روندہ بات رات روندہ مرد ہوا لفظ یاد کرنکے مہینہ رووے مرد ہوا لفظ یاد کرنکے او چگر چاری رنگی گنار بھوے ہیک لفظ دی ٹھیک دل کے پاس مرد روندہ رانے مرد رونہ سکھا لئی یہ روپ ہوئے تو چالی چالی سال روندہ رانے آکھ جانے سین جانے یہاں دے پردیوں نے مجب ہے تیڑا حق نہیں بندہ آج بھیرا خوش ہے پہلے نو آئی بی بی آجے مدویر مجان دوچ کے بعد چایاں پھلے آمان آشمیاں دے دلی دلنیا پھرا بینٹو دے دے چھوڑے مان میں آشمیاں دے سامنے مانچا ان آشمیاں نو پتا لگونے بین مانگیا کیا ہے پھرا دلتا کیا سیلا دے مانگتے مانی بی بی آجے تو ہی علی دہ پتر ہے بی بی آجے میں ہی علی دہ دیا تیڑی ستاراں بھی رائے مجھے ریکھ مجھے تین سمیں تتاراں بھی ریکھ سیادہ دہ مجھے بھیر امیر غریب اندران غریب امیر اندران شریفان تے وقت آنے مٹی سونے تو مانگی مل دیے سیادہ دہ آج میں باؤں خوشاں آج تو مانگ دے میں دیوان بی بی آج دیے ضرور دیونا چھانے ود گارچ دید بھوانا جیڑی شے پیاری ہے یوں تہلے بھاری دید بھوانا یہ حق کل مہار گیا دن مری پین ملوک بارتواد پیارا کوئی لیں بی جیہ دے تین اکبر دواد پیارا کوئی لیں میرے اکبر منگڑا یہی ملوک بھارا کوئی لیں گرمی دے موسمیں بڑی منلوری آلی مجلد سر ملوک بھارا میں چھانے بڑی منلوری آلی مجلد سر کربلا لے آئے ہوئے مکان جہلا نوازتے پردے دے اندر بری سینی آئی بے چھانے میں قربان ہوں یا سیدہ دے مڈی بین تے مڈے کلو اکبر منگ ہے منو دے پجمال نال سلاہ در کرنے سلاہ دنا مونا جے قدام نائی چایا حسین بارچاج میں بیٹھی آئی مڈی سین جناب لیلا اکبر نو حتان دے چاک دوڑ کے جامنے آئیے اور کے عادی چاک دئی نو پلون آ ، من کوڑی دے طاقتدا انہوں when your people are know me میں دعا کرنی ela البران پچ جی میں دعا کرنی البران پچ جی میں دعا کرنی البران بتا executری میں دعا کرنی البران شلہ بھینت بھینت بحاج نم Gent میری آلیہ سین چاکے بھنائی بابا جی پھلیں دی رہے اکبر اکبر دلتھے پترہ نو ہڑا میں قربان ہوں لیا اوے مرسد کے جمیں سال چڑھیا نقاہ وضحا دے گیا جمیں سال چڑھیا نقاہ وضحا دے گیا نقاہ بنچ پھلیں دی رہی اکبر واہر آوے آگلیاں چڑھے ہاں نا چہرے دے تو ہوں دا ہی نقاہ ہاتھ ظاہر ہویا ہاتھ دیکھ کے بابا جی دکان دار دکانہ بان کر کے واہر آوے دے ایک بہد بازو جہت رکھ کیا دن جاندے ہاتھ اتنے سونے کیا دن ہے آپ کتنے سال چڑھا ہاتھ 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 کیا دن جاندے ہاتھ کیا دے آپ ان چاہ اپنا الگل سے نقاہ باند اندر تل دھی اپلی اندر میری سین خود ر پلی اندی رہی نقاہ بار دے اندر اکھ جانے تک سین جانے بڑی روحانیت علیم مجلس اکبر ویڑے چُریہ تو دیکھ کے مری سینک الکڑی کر دیئی ہاں بھائی سینجی کھری بیتا تیری ہر کشی بیتا سینجی کھری بیتا تیری ہر کشی بیتا سینجی کھری بیتا تیری ہر کشی بیتا تیری ہر کشی بیتا ملونیت علیم مجلس اربوحانیت علیم مجلس خلی بیتا تیری خلی بیتا تیری ایر تاریخ گواہی تے جکب سال اتھارا برکیاں میں چہاں پا لیا زہرا با جائی بسم اللہ برکیاں میں چہاں پا لیا زہرا برکیاں میں چہاں پا لیا زہرا موسیقی 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 تیرے پالندہ اے حق مڑے اے تیرے شاہرت زیبر بائے ہوں میرے بائی بردام موزہ سمعین اب آپ کے سامنے جی شخصیت کو میں زیبے ممبر کر رہا ہوں یہ کسی طارق کے موت آئی نہیں ہیں کاریورکہ سید شہن شہن مسدس بحر المسائی الہامی ذاکر ذاکری دنیا چے واحد ہو ذاکریں جنہا رابطہ ڈریکٹ کربلہ آڑیاں آڑیاں یعنی جو کربلہ آڑیاں تاکرن امی مرد بیان کر دیتا جناب لیاقت آباس سمند و آنس ہے اور ان کے فوراں بعد میری گزارش ہے زاکر احبید جناب ملاز حسین صاحب پیڈی بھٹیاں اور ان کے فوراں بعد جناب حابض حسین صاحب چیٹی سہیدہ یہ تمام شخصیات انشاءاللہ اپنے وقت میں خطاب فرمائیں گے جناب لیاقت آباس سمند و آنس ہے آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اعلان سمات فرما لو صبح دا اعلان میں نہیں کر سکیا بائی محرم تو چھبی محرم تک دربار پانچ پیر سید عمران عیدر گلانی صاحب دا بہت بڑا پائیں دن لگ پروگرام میں مولا ذکر دا صدقہ سید زادہ دعیزت بخت رزق اس تو بھی زیادہ اضافہ فرمائیں بائی محرم تو چھبی محرم تک جیسے اسکلین اباس گھلو صاحب وسیم اباس پلوچ و دیگر ملکی نام اور شخصیات جو انشاءاللہ خطاب فرمائے گی دربار پانچ پیر بائی محرم تو لے کے چھبی محرم تک تمام سہبانہ کے گزارش ہے شرکت فرما کر سواب دارین حاصل کریں تو اب آپ کے سامنے یناب لیاقت عباس سمندوانا خطاب فرما رہے باباد برن سلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محصول لے محمد و آل محمد یا دائمو بلا زبالن یا قائمو بلا فناہن یا میسرو بلا وزیرن یا متکبرو انعابد قضیف الضریر المست رحمان الرحیم اللہ حاجات پوری فرما ذکر قبول فرما سلہ عطا فرما جیدیا نبی چار دیواریت نحمت اور رحمت نازل فرما میرے اللہ جلے بندے این حض کر بردن نحم ایک پیغام ہوتا ہے کوئی سوالی ہے کہ کوئی نئی ویتہ سوالی کون ہے بلکہ اے ویتے نے سوالی مگدہ کس پر تیری بارگاہ سوالی ہیں سارے دوکھ دور فرما ایمان الرمان دور فرما بناغار کی دیارت مشرفون اللہم عصول علیہ محمد وعالم محمد ولم صلوات نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری ولنتر صلوات کبھل اس دکر ذکر دید جدا کرا ذری موسم خراب ہوئے نا اجازت موسم خراب ہوئے نا بندے موسم نوویک کے گھروں نہیں نکل دے کیا عشق نام حسین کدھی نہیں سنیا بھی مجلس آئی تو بندے سردی تو نہیں آئے مجلس آئی تو بندے گرمی تو نہیں آئے ہوا نائی پہ لگ دیتا نائن پہ بلندے ٹھرے بیٹھے آئین تا نائن پہ بلندے ایک عشق کریندہ ہے ایک ہو ویندہ ہے جیڑا کریندہ ہے نا وہ دیموسم خراب ہوندہ ہے جیڑا ہو ہو ویندہ ہے نا وہ کفان تاہی نائن پہ بلندہ ہے میں محبت دی تردان چھ دو ستنہ بیان کرنی ہم محبتہ رسول تو بعد ساڈے پہلے دور جیڑے انبیاء گزرن ساڈے نبی تو پہلے دور دے نبی انہاں نبییاں دے قربے سے یہ دیاں شانہ کوئی نہ ہیں جی میں ساڈے رسول دے صحابہ دیاں شانہ ہیں صحابہ پہلے بھی ہاں ہیں بگر کیا شان ہے ساڈے رسول دی جیڑے ہی میڑے آیا ہے وہ تھی شان ہے یہ کہنے ہی تو سیاہ کیوں شان ہے مصطفادی وجہ تو شان ہے جہاں دی جہاں دی مصطفادی وجہ تو شان ہے وہ صرف اچھا چاہ کے دو ستنہ سن لے رسول نو پیار کرنا تے رسول دا پیار کرنا جو کر گئے وہاں پڑھو رسول دا کسے نو پیار کرنا رسول نو کسے دا پیار کرنا بس چھی ادائیو فرق ہے جیڑا رسول نو پیار کرے وہ تھی بڑی شان ہے جی نو رسول پیار کرے وہ تھی حد کوئی نہ ہے میں غلامہ دیا محبتہ نوکرہ کنیزہ دیا محبتہ بڑیاں بڑیاں محبتہ سیطان دے ویچے پہلا مصطفاد بعد علی گزرنا جیڑے مرتضیہ گزرن اے مہینہ بھی ایک علی نال تعلق رکھ دائے اس علی دا مشہور لکب رضائے یہ چکے راضی بل رضائے یہ سر راضی کیتا ہے کہ اللہ نو آکھنا پہ ہے ہونتو رضائے مسلمان آجتن میری گال سمجھا بنیتہ ہی کو بیغام سنلا یہ سادے ایرانیج ہندو آن دا سکھا چل دائی آئے جیڑے پاکستانی پیسے یہ سادے پاکستان دے نا تجھے اے نا ہو میں نا سکھے ہیں دا سکھا چل آمنا ہے ہونتو سمجھا کہ ایرانیج کا پھران دا سکھا چل دائی انہا کے آسانو جی زیادے نئی تانسان سکھے تے تو آجے دین دے ہادیاں نو غلط غلط لکسا ہے کہ گا سنوڑی مرگل دین تو مشکل بڑھیں آنا مرینہ تو صحیح تھا تو بغیر لب تا کوئی تھا ہونتو سیوجہ کام نہیں کریں دے اس بیلے دی بات کر رہے ہیں انہا میرے اٹھنے امام نو ملکی چو سڑوایا مدینہ چو بلا دے پیغام دیتا اے اے حالے کہ کریں دے سرکار رکھے فوج بادرہ تے بھیج دے ادودہ سکھا ارانہ رے ادودہ ادھے نجاوے پابدیاں لکنیاں سرکار مشینہ بنوائیاں سکھا بنوائیاں بادشاہ وقت نے مولانو گورنر بنایا مولانے سکھے تے نا لکھیا سکھے تے مولانے لکھوایا گورنر سورجوں کا سورج جیدہ کوئی بنواکھے نا میں سورج ہوں تم ارسائیاں دنے اس کو کچھ روشنی کی چھلئیے سورج ہوئی نا سکھتا جیترے تیمہ رضا و روشنی ہوں سکھا تیار ہو گیا ملکج لگ گیا سکھا تیار ہو گیا ملکج لگ گیا سکھا بدا ڈاڈا بیمار ہویا سکھا پردہ دارا کپڑے چبتہ سکھا سکھا ہون ساڈی کرنا لگ ہوئی نہیں اس بازو نار چبتہ سکھا مولا رضا زامن پائے وہاں میرے قل رسول اللہ کوئی نہیں سوچو جانا سوچو جانا بس یہاں بچیا مریض نوٹھی بیٹا اسے نا دنیا نو دسے آتے موڑ دنیا ہے نا سکھا بدا یہاں بیمار ہوئے رضا زامن وزیر مولا رضا تایک دشمن آئی اس بادشان واقعات انہیں شان بکھائیں ملکات دکان تلائیا بھائی سوڈا لینے اور سکھا سکھا دس اور سکھا مولا رضا اور سکھا مولا رضا اور سکھا چومن سے یقین اللہ کے جیبے چپا کے جو دے لئے دکان چلچا لائے وزیر ہتھ نہ پی آجا کے شانیاں کرنے لے موہنی اندر جی میں تو ہیں جائیں دے نا دے سکھا ہک دیتیاں تے دکان اللہ جو دے لئے اور سکھا کے سکھا تبدیل کرو شیعہ کرتے ہو گئے ہیں مولا ہون کے کرائیں مولا فرمایا کے پریشانی ہیں مولا سکھا تو نے نا دا بدل گئے مولا فرمایا پریشان ہو وہ سکھا کہیں بادشاہ دو گئے کہیں ملک دو گئے اپنے مریض دے بازو نال بنو دے آکھو رضا زامیں مولا فرمایا میں ان یہ زامیں لڑا سکھا میں امام دے بارگاہ ایک حدیعہ پیش کر رضو پہلے ایک بات مشہور ہے مولا دی زامن آہو کنائے زامن آہو شکاری ہرنے پکڑ گے ویندہ پہ ہرنے تردی نہیں چھکے اندہ تھی اچھانا کبو بھاج بگی خوصہ کہ یہ تردی نہیں واجب پہ یہ جنگا ڈٹھوستو سے جنگل دے وچ اٹھ ملال بلایت رید دا مسلح بنا کے زکر الہی پہ کرے پریشان ہو گیا ہون ہرنے پچھا چھکے مولا کے آمن دے چلے نیڑے فرمایا میری خشبوت دوڑیے زیارت کرن دے جل ہرنے نیڑے کی تو پہر چمن لگ گئی جو آپ نے بولی ہے جو بولی میرا آواز خراب آئی میرا دل کوئی نائی کی نائی بن جانتا ہے وقت میں آکھئے یہ نیت خراب ہوندہ رہے میں تو ذکر چھوڑ دیم آ گیا یہ بھونی تو سا میرے نال نہ بولے سا میرا سور ٹھیک ہے تو آنے سور خراب ہے فرمایا ہر نیہ دیئے تو اے دے بچے نپیندہ نہیں آئے تیرے حد سے نہیں آئے نیہا فرمایا اے دیئے میرا زامن پاہیوانی مولا مولا اے جنگل تا جانوار حد سے فرمایا اے نہتیا میں نے ویچ دینے میں رضا زامنہ اے دے گالی جو رسی کھا لیتا بچے چھوڑے آئے رس دیتے آڑے بچے رک بچے بچے ہر نیہ کھی جب وہ جھل ہو گئی غیب ہو گئی اگنا آئی نا جیت سے بچے چھوڑے آسے اچھے باروں بھی گھئی آڑ ستہ بھی ہیں انہیں اپڑ کے رکھ گئے پچھلیا پہ رہتے ہیں ہٹنا شروع کیتے ہیں وہ آواز نہ دے بھی گھار بولیا ہر نیہ ڈار نہیں دوتھ بیوائی بھن دوتھ بیوائی بھن میرے بچے کھا کے انہیں میری انتظار پہ کرے نا میں اتبار قدیب نہ کرے ساں اوہ سا کہا میں نے اسے دی قسمیں یہ رہا تیرا زامین ہے اوہ سا کہا کوئی نشان نہیں ہو بچے انہیں سال مار ہر نیہ بولنی بچے بھج کے نکلے باہر اوہ دوتھ بیوائی بھن نال گل نہ کریں دنوں جائیں چھوڑے ہیں اوہ پاغل آئی دیمان آئی اوہ دکھا نیوت آکھ میں گئی ہیں اس کے اٹھ ملال بھی لائیت مل گیا زیارت کا رہی ہیں مولہ زامین پہ جلدی جلدی دوتھ بیوائی بھن اوہ دوسرے نہیں ہوں کھا میں نے پیمان توڑا ندب چھوڑ دیتا اوہ دوسرے کھا میں نے کھا میں نے کھا میں نے کھا میں نے اوہ ندس کھا میں نے رہن سہنے دے سلی کے ندس کرنا کے جان دیو بس اطلاع کافی ہے جت سے گئی ہیں ساں نے اتھائیں لائیون لیکن شکاری بیٹھا نب لیسی آتینا کروڑاں ساریہ زندگیاں رضا مولا دی ہک جلک تکر ہوا بادشاہ وکھا جا جی میں دل کروس کرے سی مدہ اکوہر نہیں پیچھو بجے جلے مولا کو لائے کے آگئے میرے بادشاہ پوچھے آپ ہر نہیں بجے کیوں لائے آئیں مولا کیے کرار رام دینا ہے کیا دیا ندنسہ قربان ہیں بطول در پوترہ تر ریکھ لیں دیارت کرنا ہے اس سے لسرگار جلے شکاری نوحال دیتا نا فیرہ تر سر رکھ گیا دا ماں فی مانگنا بانتا ہیوانی جانتا میں من گیا تو زمانے دا ایمان میں تو تا ہیوانا نالی بلک کرے نوحال دا بولا میں راضی ہو گیا میرا فیرہ تر سر رہتے میں تو آجے صدقے اے حل نہیں بمائے بچے آجے ازاد کرے نا آجے تا ہی ایران جیڑی گردی دا پیچھو ویک سے لکھے ہو سی زامین آہو ہون میں اندر سو زوار کترے ہو مولا دی نگری دے مولا رضا دا شہر کہیں کہیں لکھا موڑ تا کسیدہ نا پڑا سو زائیں پانچے بندے جو انہیں ویک کھانا لے جائیں جنت نہیں دیت تھی او نو کئی شان سنائی میرا سوال کرتے ہیں جنت دی پہلی تاریف ہے پییدان جنت جو لوگ وان با سنہ انہوں نے وطن یاد نہ ہو سی وان کوئی ہیک بندہ زوار دف سے میں مولا رضا جب مشہد گیا کہ میں وطن یاد ہوں میرے مولا دی شہر دی شان ہے کوشش کرو انید نہیں سیدھا گیا ہے میں نمک نہ لکھا لو ساری زواری ترک نہ کر مولا دی شہر دی زیارت کرو ایک ساروات پڑھ لوگ لندہ بار آج دی مجلس بس اتنا ہی فضائر کافی اتنی گرمی ہیں میں اتا حیران ہویا اجازہ جی دو سطر رمیان کر لبیئے آج انتی ہے آج میرے نام امام دی شہر دردد دی رہا سارے سنو سو آج دے شہیدنہی ضرور ربا آج دے غریبنہ ربا کچھ غروبت دیاں کس مہدی ہیں انہ جو ہے قسم ضرور پڑھ دا آج جلے غریبنہی سواس کے رونہ میرے مولا تکی دی شہادت دے دنے کہ پہلا مظلوم ہیں جیڑا اٹھ سال دی قمرج یتیم ہیں حجبہ دھور میں پیغام دے دے ماں آل رسول دی پوری نسلیں جیڑا سب جو چھوٹی قمرج امام بڑھے آئے ہوتے رہی یہ ناما امام ہیں نہیں ہے نہیں نہیں سمجھا سکے تو ہائے کر کے نروز سمجھ گزر بیشان وقت میں ہوئے پڑھا سانجھ رہے تو روز سنو دے اٹھ سال دی اماری یتیم ہے تو پنجی سال دی اماری ہے جوازی شہادت اٹھ ست و اٹھ سال دی اماری یتیمی پنجی سال دی اماری شہادت جدہ امامت گئی ہے اس کم سینی نوویک جدہ شہید ہوئے نو سلے دی جوان نوویک سارے بڑھیں جیگر غلقے ہائے کرو تو ہک ستر ہو رہی جاکا آل رسول دی نسلج اے پہلہ غریبے جائے اٹھ سال دی اماری جو پہ ہوتا جنازہ پڑا ہے ہوتا جنازہ پڑا ہے ہوتا جنازہ پڑا ہے اے پہلہ مظلوم اماری جائے اٹھ سال دی اماری جو دو جنازے پڑھائیں ایک خورسان منج پڑھائی ہے ہوتا جنازہ پڑھائی ہے جنازہ پڑھائی ہے ہوتا جنازہ پڑھائی ہے یہ جنازہ پڑھائی ہے دنیا دا سب تو بڑھا غریب حسین ہے جیدی شہادت دی تکول آئی ہونے قیدی ہاں انہ بھینہ آئیاں تہین کہ تیرا نام امام ہو غریب ہے جید زہر ملی ہے ممل فضل حق کیل دی زہر دی ملی جنازہ پڑھائی ہے جنازہ پڑھائی ہے ہوتا جنازہ پڑھائی ہے زمین تروید کیا دیا یہ ہونے کوئی ہے جنازہ پڑھائی ہے جنازہ پڑھائی ہے یہ میرا قرمالہ نگلیر دادا اور میرا اللہ سیدھا دادا میں نے آنے پتہ کردائے زخمہ بھی پیاسا ہی میں زہر دی پیاسا ہی بس کتنا ہی مسائب پڑھائی ہے کوئی مارنا نہیں ہوندہ مقصد پتہ ہے کہیں دریسے شہادت آوے میں کوشش ہی نہیں کر سکتا میرا دل چھوٹا ہے مسائب پڑھائی ہے سائیں بڑا جملا کیا نے میرے امامیں جا پھار سادق تباد جا پھار سادق چھے میں امام تباد کوئی سید نہیں امام موجود جیدی قبر مدینہ بڑھائی ہے اجھا ہی میں گھٹ سمجھا ہے بھائی اور سوالوں سے دکیتا ہے جلے میرا جواز ہی نہیں بن دا ہر کہیں ہمجھے کھڑی مانتی ترز ہوندی ہے کھڑی دا ان سے لے جلے نال کوئی نو لے جلے بدینے شب خون مارے انینہ خون روانا لادائی جیدے قائم دا دیر لاوے ٹورو جیدے انہوں نے مسائب تھی ایک ساتھ راکھا نہیں دنیا سے واحد سیدان دا خاندان ہے محفی مانکے سید میں نے محفی دیو ہے قرآن چلال ہے اتنے جیندے شہادت بعد دفن نہیں ہوئے اتنے امت خلار کے نفر جنہوں نے تیفاہ رہا تھے میں چلا گئے اچھا جیتے ہیں وہ اینے سمجھے کوئی کیا کر رہا میں نے پردہ دیوڑا پردہ میرے سچوئے امام دیاں اچھا رہا تھیا کنیاں توجہ بہت پیار کرینا سیدانوں میں انداز اچھا رہا دیا جو کتنیاں دی کبار دے گیا کنائیں سڑھے ہی کہتی ہیں اتنیاں بھرے گئیوں اور ملک سے کبار دے گئی کنائیں سڑھے ہی کہتی ہیں کنائیں سڑھے ہی کہتی ہیں مری مری کئی راندھے رہن پہلا جنازت بطولدہ کبر لکاتی مدینہ رہ پہن نجف علینو زربت باد میت بیوڈہ لکا کے موڑی مدینہ آگئے اجائیں نہیں سمجھا سکیا تھا جل جنازت بھرین تیر کٹھے کا لکھے نا پہلا سوال کی تا تھا حسین ملکی ہو جیا کوئی نہیں جتھے قاتل لوگ نہ سکے مری اندہی ہیں مری اندہی ہیں مری اندہی ہیں مگتول دیوارس مو لکات رہندن مدینہ کی ہو جیا بتا نہیں حسین کا ملک تٹھر و جائے ازل بھین سر جنگ کیا تھا جی میرا ساتھ دے میں سبر کرسے کی ہو جیا سبر سید رو کیا تھا جی قاتل میں رو ہوئے تیرے نال سفر کرے بی بی آدھیے کاتل منے زی سیادہ دے تیرے سامنے آگزی میں تیرے دربان آگا ہے بی بی آدھیے بات رواہ نہیں رائٹ جارو اس ملکتے سیادہ دے جب میں کو سب جاتے دو کے کرے زیادہ دے میں تیرے کاتل دے شہر جماروائی تا کوئی تا میرے شہر جا آتے پتہ کرے زی ادھارا بیرامہ دی بہن جو آئی دعا کرے نا کریم اللہ پوری بامن آلیا نسیلہ دے روم آلیا نسیلہ دے اور بی آدھیا کر لاؤنیان کوئی نو حق لکھم لگے دوا دا میں غریبا جہنو کبھر نا ملے آدھا میں غریبا جہنو کبھر نا ملے آدھا میں غریبا سالتو بگا غریبا دے جہنو پردے سے جمہوچا شہر جہنو سمجھا رہا ہے شہر جہنو سمجھا رہا ہے ایتھے بندی آدھا میں غریبا پھر چھو بائے کے سجیندہ بیونا ایک کنے با غریبے ایک کنے با غریبے ایک ایسا غریبے روٹی کوئی نیستیادا میں غریبا غریب چاہو آئی دے ایتھے بیتھے آدھا میں غریبی ایک در آدمار کے ہاتھ بیتھا آئی دی پھو دا زکھا میں دی اکلم آر کیا دی آئی برکے چھوڑا آہ جردی باہر آو میرے باہر دو چھوڑا میں آلا کوئی بے وطنی دی موت بے کلپنی دی موت بڑا رونا ہے آخری میں بڑا رونا ہے ہر کہنو رونا کر مدر ایک کہنو دھیر رونا کر جائی دی کبر بنا کے بھیڑا کبر تروں داری ہے اکلم آر کیا بھائی بخسان آئی بابا دی جائیں بچون لکائی مائے گریبا مائے گریبا مائے دیری کبر لگا نہیں چھوڑا وہ جائی دی موت سے ادبنا ہی وہی نام جھے باب بلکا چل رہا ہے دعا ہے دعا ہے پروت دگار عالم ذکر دا صدقہ جناب کیسر عباس علوی صاحب دی مالک عزت بخت رزق جزافہ فرماوے میرے باجبر ترام اکیلان سمات فرمالو تیرہ محرم دلہ کے بھی محرم تک عشرہ ثانی مجلس عذاب بیک مکیدین بیمارے کربلہ دے وسیلے نار عشرہ محرم الحرام عشرہ ثانی تیرہ محرم دلہ کے بھی محرم تک بیک مکیدین ازادانی چھوڑی بیک آرے جیسے ملک دے نامر علماء و ذاکرین جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے شرکت فرما کر سواب دارائنہ حاصل کریں پائی محرم دلہ کے چھپی محرم تک دربار پانی پانی مجلس عذاب سید عمران عطر گلانی صاحب اور یارہ ذلحج بہت زیادہ تھابر میں مجلس عذاب ہے جیسے ملک دے نامر علماء و ذاکرین جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے ترہ چار پنج جولائی مجلس عذاب پیر سید جمل عباس عمدانی صاحب دلہ کے زیر احتمام شرکت فرما کر سواب دارائنہ حاصل کریں میرے باجب ادرام چلو ایک بندی حاضری بھائی ملعظم حسین صاحب انہیں دے فوراً بات جناب جمشید عباس جویہ صاحب اور انہیں دے فوراً بات جمشید عباس جویہ صاحب کے فوراً بات سید عاصف عمران قادمی صاحب اور انہیں کو فوراً بات سید نصیم عباس صاحب راجہ تہر عباس صاحب جناب صدر عباس نوکی صاحب یہ تمام شخصیات ممبر میں موجود ہیں انشاءاللہ آپ نے اپنے وقت میں خطاب فرمائیں گی بابا درمان شنو شنو شروع 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 ش شکریہ 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 بسم اللہ رحمہ رحمہ رحیم سنوات البلد شکریہ حب زب نہ موسیقی 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 جنابیوں کے پتر تھی او لے گئے آبیچ خیام دے گیا کاللا کے بھین رکیہ کو پیو فچالدار ہوگا ہکماندور ہکمینٹ خیمینٹ کے دمرکھیں جنابی مسلم اسکلاز ملکہ میری سین جنابی مسلم دے پاس ہوئے کہ اندر کن تیاری ہے تو اندر اکھی چنج ہوئے سردار پہ بھیجے میر تیمائے پہوینہ کوفے دو میرے پتر تیار کر پترہ دا نام آئے میری سین نے لوڑا شروع کی او لہا دا یری دی مہادر پیو دی دی روزی کے ہوئے میری سینہ دی مہینے نئی آدی نام آج کوفے ایک منات کنید تے ل آئے تے مہینے پالا سارے چھوٹائی کرے جلدی دیرن تے مہینے چھوٹا پترہی رات نوڑل اونو اپنے کول سمہ میں پیو ایبرہی مندہ راب دے نا تے منوین تے موتا ایک گزارش ہے ایک اشتیار ہے امام بارگاہ دبار ہے میں نوپریان تو آجے کول آر ویڑے سامنے دے دیا ایک تے میں مجلسہیں چندہ نہیں کرانا کہ میرا اپنا ہے سسٹم نیزام دوسرا اگر کسے سید بادشاہ دا کوئی حکم ہوئے یا بادشاہ دے بارگاہ دا کو مسئلہ ہوئے وہ ساڑا حق بند ہے سارے جتنے سہبان بیٹھے ہو ایک بزرگ انہوں جتنا جتنا اپنے رزق کے چھے حصہ ہے اتنا اتنا امام بارگاہ دا حصہ دے ہو میرے واجب الاترام یہ تھے جناب ملازو حسین صاحب آپ باگنو تو اب آپ کے سامنے ذاکری بہت بڑی لمبی فیرست ممبر باگت تشریف فرمائی محقق دوران شہن شاہ فضل و مسائل پتیل و علایت علی سرمایہ ملت جعفریہ سید العلماء فخر العلماء جناب قبلہ علامہ سید آصف عمران قازمی صاحب تو اب سامنے خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد مسائل کے حوالے سے پورے ورلڈ کا ایک نامور شخصیات جناب جمشید آباد جوئیہ صاحب ان کے فوراً بعد ممبر مظلوم کربلا پہ تشریف فرمائیں سید نصیم عباس صاحب جناب سفدر عباس نو تک جناب راجہ تہر عباس صاحب جناب علی جزدان چٹھا صاحب حسنین عباس صاحب اسحار جتنے جناب جعفر رضا صاحب حبیب رضا صاحب دی فرزند جناب جہور صاحب اسحاری شخصیات انشاءاللہ آپ نے اپنے حصے دا جتنا جتنا ٹائم مالکہ ہی نہ دے حصے جلک ہے اتنی اتنی حاضری ہو سی اعلان میں اشتہار بھی قدی نہیں پڑے تو مجبوری یہ علاقہ ہے امن دسہ یارہ ذلحج تھابڑ مجلس اعضاء ترہ چار پانج جولائی بہت جمل عباس اور تیرہ محرم دلہ کے بھی محرم تک بیک مکیدین عابد کے سلاسل کی صدا جس سے ملک دن عمر علماء زاکرین جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے جو اب آپ کے سامنے سید عاصف عمران قازمی صاحب خطاب فرمانے باب عزب الرنگ سنوار اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حسینیات، حسینیات، یزیدیات، خاندان سیدہ پر مل کے بعد صحابات پڑھیں اللہ آرمان صلی اللہ محمد و آعوذ محمد آعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والی کرام محمد رب العالمین جد الحسین والحسین و مولانا و مولا القونائن و ملقاو سم محمد و علامل بیت حتیبین تامرین المنتجبین المنتخبین المظلوبین سیماو تر رتائید الرسول الزہراء البطور و مولانا صاحب الاسر و الزمان جوہی و ارواحنال الفضاء ہم اباوت کا قابل حقیم فی برآن القریم اسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے البطری بلند ساہوار بڑھیں دعا ہے اللہ پہ حق چہاردہ معصومین علیہ السلام آپ تمام عباد کا اس جزت والے مقام پہ آنا مولا قبول و مرضوح فرمائیں آمین سب بندے ضرور کہا جنے جو بندہ فرشِ عذا پہ آمین نہیں کہتا پتہ نہیں پھر اس دربار میں بیٹھ کے آمین کہے گا مالک جو تو نیک دریشری حجات لے کے پیرے دربار میں حاضر ہیں میرے مالک سب کوئی صدق شرف اتا فرما مرومین کے درجات قرن سے بلند تر فرما یوسفِ دہراء کی عزت کے صدقے میں میرے واجب اترام میں کیسا رواز کی محنت تاوش محنت کو قبول و منظور فرما یوسفِ دہراء کا مالک جلد اجزل ضرور فرما امام علیہ السلام کے ضرور طلق ہم سب کو امان کی دولت سے سرفراز فرما اپنی اپنی حجات کی کتنی کتنی قبولیت چاہتے ہیں کتنی بلند سنوار پڑھیں محمد جو حسربان کے بعد شروع کی جائے صبح کی مئنسے پاک شروع ہے بہت بہتر مولا کے مددہ جو ذکر عالم محمد کر گئے اور ویرباد بھی ایک لمبی فریس موجود ہے بالخصوص عزت ماب جوئیہ صاحب سے میں نے ریکویسٹ کر کے یہ ٹائم لیا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو دو جملے سرکار علامہ نصیب شاہ صاحب تشریف فرما ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ کی حدمت نرس کرنا چاہتا ہوں کوئی بہت بڑی داد نہیں چاہیے اگر آپ کے سب کے دل سے دعا بھی ہو گئی تو آنے کا مقصد دورہ ہو جائے میں آیہ کریمہ کو تلاوت کروں گا یہ میرا نمبر پہ وعدہ ہے جس بندے نے اپنے دل پہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ لکھ لیا اس کی لوہ دل پہ حسین لکھا جائے گا مالک سورہ حج میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صفا وال مرو مالک فرما رہا یقینا صفا اور مرو من شاعر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے صفا اور مرو دو پہاڑیوں کے نام ہیں جڑے بندے ہائیتے لینے وہ میری تائید کیجئے گا صفا اور مرو دو پہاڑیوں کے نام ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہیں ان کا کمال یہ ہے ان کی عزت یہ ہے ان کا مرتبہ یہ ہے اتنی گرمی میں سر بھی ہلائیں جب دابی ہو جائے گا ان کا کمال یہ ہے کہ ایک ماسوم کی ماں ان پتھروں پہ دھوڑی ہے یعنی کیا مطلب ایک ماسوم ماں کے قدم ان پتھروں پہ لگے اتنے محترم ہوگے اللہ نے کہا اب یہ عام نہیں بلکہ میری نشانیا ہیں جیدے بیدار پہ چھون کی جملہ کہنے لگا ہو اب یہ پتھر عام نہیں ہے یہ میری نشانیا ہیں میں کہوں گا ان پتھروں پہ جن پہ معصومہ کے قدم لگ جائیں وہ تو اللہ کی نشانیا ہیں کیا کہنے مصدل جنہ کے جس کے سوال وہ حسین کہتے اللہ عزت تعاو فرمائے اچان کر کے بولو حیل علیہ یہاں پہ روکی جملہ کہنا چاہتے صفہ و مروہ دو پہاڑیاں ان کی عظمت شان یہ ہے کہ جب اب حج پہ جائیں نا توجہ ملت رکھے گا آپ جب تک ان کے درمیان نہ دھوڑے تو حج مکمل نہیں ہوتا میری فرط دیکھیں کہ صفہ و مروہ کی مصیم شاید پہاڑیوں کی اوپر پس تھوڑا جاتا ہے ممبر پہ کھڑا ہوں چودہ کی عزت کی قسم ہے اس سے بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا صفہ و مروہ اگر چی اللہ کی نشانیاں ہیں مگر اتنی پاک نہیں ہے جتنی کربلا پاک ہے اللہ صفہ کی طرح فرمائے جتنی کربلا پاک ہے دعوت یہ ہے تو دنیل بھی میں نے دینی ہے جو صحیح دبا فرمائے گا اتنی شلیہ پاک ہے صفہ و مروہ بس پہاڑیا ہیں کربلا کی خاک خاک نہیں ہے بلکہ خاک شفا ہے اللہ صفہ مالک کے اتنی شرف بتا فرمائے خاک نہیں بلکہ خاک شفا اسی پہ دو جملے سنی گا عام خاک نہیں خاک شفا ہے آخری محمد تک توجہ فرمائے گا دو چیزیں جلدی سے دو چیزیں بابدی کائنات میں شفا میں خود سے نہیں کہہ قرآن کہہ رہا ہے مالک گوڑا کیسے سنانا نہیں جنہے بیدار بیچے انہیں کیلئے جمعہ کہنے لگا ہمارے کہہ رہے جو کچھ بھی قرآن میں ہے یہ شفا ہے ہر کسی کے لئے نہیں لین مومنین و رحمہ یہ مومنین کے لئے قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی رحمت بھی ہے رب العزت کی قسم ہے گربلا مولنہ سے شبیر کی آواز اللہ تو عرش مولنہ پہ کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے میں شبیر گربلا میں کہہ رہا ہوں میری خان شفا ہے وہ بھی شفا ہے یہ بھی شفا قرآن بھی شفا خان بھی شفا جو کسی انتظار میں بھی اچھ ہونے کا دامن نہیں ہو قرآن بھی شفا خان بھی شفا ایک جملہ پہر سنو اگر چاہتے ہو کہ بیٹا مومن ہو جائے بڑی توجہ سر پاؤنا تو میں لفظ پہل کہتا ہوں اگر چاہتے ہو بابای دعا فرمائی گا اگر چاہتے ہو کہ بیٹا مومن ہو جب پیدا ہو تو اس کو شہد میں خاک شفا پلایا کر اس کو شہد میں چند دانے خاک شفا کے پلاو چند دانے چند ذرے خاک شفا کے پلاو میرے سیٹھے امام سے پوچھا گیا مولا خاک شفا کا فلسفہ کیا ہے کیا بلے گا خاک شفا پلا سے ہوگا کیا ماذو فرماتے اس بچے پہ سجدہ پرد میں واجب ہوگا مات پہلے کرے گا اللہ زندگی دور آس مال ہے اچھا بولو حی وری قرآن بھی شفا خاک بھی شفا کیبلا کی مجودگی میں میرے سینئر واجب الاحترام بابا نصیب شاہد جب ہم قوم میں گئے تھے اس وقت بھی یہ بڑے تھے آج ہم جی بڑے نے ان کی دوال علی 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 قبلہ نے مور زبد گادی میں رہانے کا مقصد پورا ہو گیا جتنے بیدار بیٹھے ہیں پوری دنیا میں گوھر شاہدی ہر جگہ جی مٹی کھانا حرام ہے ہر جگہ کی مٹی کھانا حرام ہے پیر فقیر درویش گوز کتہ کلندر نبی کسی کی مٹی کھانا حرام ہے غصہ کر گئے ہو لفظ بڑھ کے کہتا ہوں کعبہ کی مٹی کھانا حرام ہے کعبہ کی مٹی کھانا بھی حرام ہے پوچھا گئے میرے مولا سے مولا یہ ہے کیونکہ ہم سب کے اب آدم مٹی سے بنے ہیں کوئی دمی دار بیٹھے ہے کیونکہ ہمارے اب آدم مٹی سے بنے گا جو مٹی کھائے گا بلکل ایسے ہے جیسے اپنے اب کا گوشت کھاتا ہے جیسے اپنے اب کا گوشت بیٹا ہے جس گھر تیالہ میں ہر مٹی کھانا حرام ہے کربلا کی مٹی کھانا صرف جائز نہیں شفا بھی ہے سوا بھی ہے بسم اللہ سوا بھی ہے آدم کے خمیر میں کائنات کی مٹی ہو سکتی ہے کربلا کی مٹی نہیں اللہ سنگی در آس فرمائے اللہ سنگی در آس فرمائے جس کے خمیر سے کربلا کی مٹی بلند ہو جس کے خمیر سے کربلا کی مٹی بلند ہو وہ شفیر کس کمال پہ ہوگا یہی جملہ بنتا ہے رب العزت کی قسم ہے جس شفیر کے قدم سے خاک مس ہوگے شفا ہو جائے نا اسی شفیر کے غلام کو عباس کہا جاتا ہے دو حد بلند گر اللہ حی علیہ ختم ہوگی یہ بات آخر یملہ کہنے لگ جو آیت پڑی ہے اسی کا مقصد زندگی باقی ملاقع باقی صفا اور مروہ یہ دو نشانیاں ہیں گھر جا کے سوچے ضرور بگوزار تو بولو بھی ایسی گل کیڑی کہنے صفا اور مروہ دو نشانیاں ایک منٹ میری طرف دیکھیں ممبر بھائیوں کے حوالے کہنا لگو بات ختم ہو صفا اور مروہ یہ صفا یہ مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حاجی کھوڑتے ہیں میں یہ جملہ ممبر پہ اس خرطی پہ پہلی بیر کہہ رہا ہوں جس بندل جملہ زمج آ گیا صفا اور مروہ دو پہاڑیاں وہ فرماتے جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے اتنا ہی عباس اور شبیر کی ذریع کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ عباس اور شبیر کی ذریع کے درمیان ہے کعبہ جائے تو اسلام کا حد ہوتا ہے کربلا جائے تو عشق کی مہراج ہوتی ہے اسی کربلا میں علی کی بیٹیوں کو اتنا مارا مسلمانوں نے بلکہ جملہ بدل کے کہتا ہوں آج تک کسے نبی کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا گیا جتنا علی کی بیٹی کو مارا گیا آدم میں دور پڑھ ہے تکمیل مقصد کی جملہ کہہ رہا آپ مجلس ہے رب العزت کی جب بیٹی واپس مدینہ میں اپنے نانا کی ذری پہ بیٹی کہتی نانا ایک وری قبر جب باہرہ تیری ہر شہ بچا کے لے آئی آئی نسل مقا آگے 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 اوہ ہائی کر 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 اللہ اللہ تُنے پردے سلامت فرمائے اللہ زخمی قبیز کر کے ہائی میرے اللہ اینج تنیز قبر ترکھ اللہ مفرمت نبی کی قبر میں زلزل آیا مات تم کر کے لئے کی بیٹی نکاح نانا تھوڑا حوصلہ کر اے تیرے پتر نا قبیز کبھی رات دو میں اپنا لے گئے ہوں گی نانا پھر انصاف کر نانو کر دریتی یعنی چوکھ آ رہی ہے اللہ 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 بہنچ زمیر سجار ساتھ مجود تو وقت کی صورت حال صدی کے سامن جو وقت دیا جائے اسی کے اندر اپنے بیان کو سمیٹھے جب شہید درواز جو یا مقدوم آئی کو آئند کو ساتھ دیں سوڭی سوڑی گیا مجھے مجھے دیں سوڑی سوڑی ڈی مجھے این سوڑی 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 بیان آ مجھے سوڑی را مجھے اللہ علیہ وسلم 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 آگے یہ گروہ پر جی تو آکھیں میں تنو ویچ کے پیسے لے کے دیندر فرض ادا کرا وقت پیسے ہوئے دیکھتے نو واپس لے لے ساں تریبا کیا دے بابا بٹا پتر ہی میں آن فرض ہی میرا بڑھا شاہدہ شاہدہ تو سسکتہ اسے کی یہودی نو ویچیا اس یہودی خرید لیا بشمیلہ اس یہودی خریدیاں بڑا وسائی بڑا حمیلہ اس دی شادی مدینے اس دی بیوی اشنوا دیئے جہ تو آکھیں ایتھے ساٹھا ہے گوئی نا تو سا میرے لوگ ایتھے ہے گوئی نا جی آکھیں اسی ایتھو سارا کچھ ویچ کے مدینے جا کے رہ جائیے نال مدینے او سو ہو سکدہ ہے ہاپ دے اسو ویچیاں مدینے پہنچتے گل میں نہیں مک گئی مدینے پہنچے حاصل ہی میری عادت نہیں میں بھرے مذلوں میں کربلا دے ذکر تو علاوہ کوئی گل کی تھی جاؤں میں تو سمجھ دائیں تھے کوئی ہوگل کرنا بھرا ہوئے ہیں خاڑی اوقات کیا تھا تھوڑا جاپنا پچھو دو بے کیا تھا کتنے جو پتہ نہیں چوتھی مصر دکی سے دبیو کلمہ میں پڑی آئے گا تو شکر ادا نہیں کرتا تھا تو حسین دائم پر ملے بلکل ہم انگوشت ہو کے باہنے امدینے پہنچتے پڑی سنگول ہی اسا بڑا کاروبار چھکی تھا اور آمر کیڑے خرید دے ہویا بابا جی شدی غلام ہا سبو پہلے دن مدینے بندے جگیاں ہیں جیڑے مجلے سے چبیٹ چوئے تھوڑا جا جگیاں ہیں مدینے دی گلی ہے جو پہلے دنے سے دکان کھولی دکان کھول کے دکان تے بیٹھے ہاں گا میری نسر پیئے روزائے رسول دی گلی جو ہیتے چانا نکلائیں تے میں چھوپا کیا ہے ہاں 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 سرچا نکلائیں بیڑا سنگا ہے بھائی کو گوڑ میں سکتا ہے سبان ہستی میرے قریب آندھی گئی میرا دل تک آئے بابد ہستی میرے قریب آئے بغیر سوچے بغیر سمجھے شاہ جی میں اپنی جات کو کیا میں اس سردار دے کتمہ دے سرچا واہ لہا ہاں آئے لگے چاہیے لگا ہے سوچے اگر میں کتمہ دسیر رکھے میں روزائے بگنے کتمہ دسیر رکھے یہہوڈی بے دا پیا میں واپس منے مینو دے سرچا نو جان دے میرا کرمائی میں تو ہون آیا ہوں تو تیرے نال آیا کوئی سمجھ آ رہی ہے میں تو اسے کے تو چھکیا کیوں ہوئے تجھو جانتے ہی نہیں اسے کے سمجھ نہیں آتے میرے دل لاکھا ہے چھوکنے میں حرامی ہو جانتے سبحان سبحان جیو آسل آتے اچھا کسے نال دے تو پچھ کسے ہستی نو جانتے پھر مرتضا جی یہ دوسری دکان کیا آیا ہے آمیر آکے اس دکان دارمات ہے اس بندے نو جانتے کہ جڑی ہستی آئی ہے جانتے وہاں کہا جیڑا انہوں نہ جانتے کوئی وہ بھی بندہ ہے چلو چتابت جو ہے اس نے کہا کون ہے اس نے کہا پی حسین دا پوچرے نامزین عابدین اس نے کہا میرا اشتیحrat ود گیا میرا شوق دیاوے اور ود حستی آوے تمیس دا سلام کرنا سگون لے جاتے ہیں نیندر آن دیئے اس دو بھٹا سگون اور کوئی نہیں ہوندہ مندر زامنی پویت عبادت دے چوندہ ہے لیکن کوشش کرو ہو سکتا ہے جہاں سارے ہی اکچھے ہوئی جاؤں بجمیلہ کرنا اگر میرا شوق میرا شوق وقت گیا وقت حسنی آوے ختم سلام کرنا اگر جہاں ہفتہ گزرے آہا اس سے کلی چو ہٹ نہیں دون چند نکلے آئے 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 آئے، آئے آئے ادوکریب این میں جان کے کتم تے جھکے آم اور س WRکھے آئے نال علی ہستی دے وقت سر رکھے آئے کتمان تے اس نال علی ہستی میرے ساں تے ہاتھ رکھے آئے تو مجیچ بیٹھا ہے اللہ جانے دیان کے لے پاسیانے جدا سیڑ میرے تے ہاتھ رکھے آئے میرا آپریہ نسر نار دیٹھا ہے میری غرب اط من صغر میری غربت مط اتھ ہی میں آگئے ہیں آپ اوڑے مقصد کو کونوں آواز اندر میرا نام حسین توجہو اے لفظ اے لفظ اگر کوٹی سمجھے چاہ گیا ساری مجلس اگلی میں توڑی سمجھے چاہ گیا دی ہوئی سمجھے دھر لوگ نایی اوہ ساندار میرے لیٹھ ہے میرے لیکی آدھے تیری طبیعت مصور سوڈ دیئے چرہ دستہ پہ کوئی مانگ نایی میں کھا جی مانگ نایی انہوں نے کھا مانگ میں ہنو سو جان میں حسین مانگ وہاں نے کھا جی مانگ نایم بہت کچھ آنا وہاں کھا مانگ دا سی جو مانگ میں نے کیا وہاں د Dashandra میں چوہ گیا جی مولا جامینا میں نے بسم اللہ 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 بسم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم 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 اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بیرول مسائب شہنشہ مسائب زاکری حبیر جناب صفدر عباس نوکی آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں اور ان کے فوراں بعد ایک مجبوری دا ایلان میں وقت بھی بہت قیمتی سمجھنا کہ اتنی گال نہیں کرنے چاہیے دی بھائی تصدق سین بچانہ انہیں ایک مجلس پڑھنی ممبر گواہ کوئی جھوٹ نیکی سے قسم دی دو نمبری نہیں تے پانچ منٹ دی انہوں دے ہک کسی دے دا فکرہ بعد اسے یہ نصیم ابباد شاہ صاحب بیٹھے اور انشاءاللہ علی جعفر صاحب علی جردان چٹھا صاحب ضمیر صاحب جوہر صاحب حسنہ انسائی صاحب اس سارے پائم پائم ساتھ صاحب مٹ دیا بڑی حاضری کے لئے گنوے سر باواز ملنگ صلوہ حضور ملنگ صاحب حسنہ انسائی صاحب علی جردان چٹھا صاحب فائم حضور ملنگ صاحب ہؤید حضور ملنگ صلوہ حضور نکل حضور ملنگ صاحب ملنگ صاحب ولا یکفید بھوسری اکفری ماہ احمدی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یبنا زہرابی حق پہ زہراب ادرکنی فی سبیل اللہ لی خمسطن بحق پہ مدلوم صدقت یا نالی رسول صدقت یا نالی دی علی و بدون بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق والمبین حسم اللہ و نعم الوکیل نعم ال مولاہ و نعم النسویل کریم اللہ مانیانی میں قبول فرما مومنین دعا تو آیا قبول فرما کریم اللہ بندے ڈیڑھ سارے بیٹھے دے دیڑھ سارے بندے آمین نہیں اکی انہ سارے انہوں آمین اکھر دی توفیق اللہ کریم اللہ واسطہ حسین باستہ دی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نہ لیندہ اس بارگائی چون اس شہری چون بادیان لگھاری چون حسین جتنے اے بیٹھے تو اٹھیں گھرائی چون ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے زہور تک جاری حسین دا کریم اللہ حجت خدا دے زہور تاجیب فرما ساڑھی آر اکھا نسکا بل بڑا جو سامبار میں امام دا دی دا کرتا گئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد امام محمد ایک کو سلوار پروت مجلس سے بھاگتا آگاز کے لیے زندگی دراز وے قدم قدم تے حسین دی مامہ سنوار بلکل ہی لمی مجلس نے پتنی اور انشاءاللہ بشرت زندگی بارہ پہ تیرہ سپردی درمیانی دا انشاءاللہ بشرت زندگی مولد ترمو کائنی دی آلی مدینہ دا شہرے سال دے امم نے بھاکے میں بلکل ہی کریت ہو جائے سطر پڑھ نہیں ہے بلکل ہی کریت ہو جائے سال دے امم نے بھاکے موہے تے سجاد رات پہ روند ہے ترہے جاتے حسین دی مجلس ہوئے ہا مدینہ شاہرے موہے تے سجاد بھاکے آونہ لے لوگانو دس یاد بلکل ہی کریت ہو جائے بلکل ہی کریت ہو جائے بلکل ہی کریت ہو جائے انہیں اتنی دل بڑھتا دل بڑھتا بوہے تے اندر علی دی دی مدینہ علیہ آورتانا دس یا جو میرا اکبر سوڑا کے ڈہا تلتھا کی میں ہا قرآن میں ساتھ رکھ کے دو مجلس جا چاہتا چھانتیں ہونی ہیں یہ دو منس سے زیادہ چھانتیں ہونے ایک یہ دی منجلس آئی جیسے گر دی ماہ پتبہ کے پڑھ دی آئی کدی کدی کوئی مدینہ دی عورت کدی کوئی مدینہ دی عورت چین رباب دے کولاوے ہیں نا ترورو کہ اس گر دی ماہ کیا مدینہ دی مستی آؤ اللہ دی عدالت چی میں رباب نو اے دکھ نہیں بھولنا گیڑا جو کربلا میرے پتر نو پانی نہ ملیا شاہ مچ میری دی جو جو ہر نہ ملیا شاہ اللہ توٹی ہے کربلا جاوے توٹی مادن دی سکتا جاوے ازہارا دیا ازہدار دیا توٹی ازہدار دیا ازہدار دیا جدہ باکر دے بابے علی دی ادھیا حسین دی بجلس پڑی مدینہ چاہ لوگ جزید نے لانت کرنے لگ پڑے لوگ جزید نے لانت کرنے لگ پڑے حاکم مدینہ نے جزید رو خط لکھیا پجڑی انداز سجاد زمان ندستہ پہنا اگر سجاد جیندہ رہ گیا مدینہ تیرے ہتھو نکل ویسی ہو ویسی جاتے ہائے نہ نکلے خط شیعہ سنیا شام آیت جدید لائے نے ساٹھے تیرہ ہزار دا لسکر تیار کیتا ہے ساٹھے تیرہ ہزار دا لسکر تیار کیتا ہے اس لسکر دا امیر انہوں بنایا اس جائے حسین دے اکبر دوبرن سی مانے جائے با 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 تھوڑا میکلیں بڑھیں زندگی دراز ہونے تیرہ حسین کافلہ لے کر ٹونر لگ گیا ہے فوج لے کر ٹونر لگ گیا ہے انہوں آکھا سیمے کریں کربلا وجتوسہ غلطی کی تھی میں بلکل پردے دندر لفظ اکھلیں بلکل پردے دندر لکاں کی سمجھ رہیتے ہیں نکل حسین کربلا وجتوسہ غلطی کی تھی تسا صرف ہمارے ہنe مرد لیسے puisتسنہ ہین کے لیے گئی ودست بداوے دستیا باگی نہیں بڑا نماز یہ آئی میں نے بکے گالے اگلی منة لیے ایک کتا دے بنجنی مدینے تو مدینی اس لئے حملہ کرنا ہے جدہ سیدان دے بار سنتے بھائے ہوانا تیرہ تنہو اجازت دے تو صرف مرد نہیں مارنے تو مستو نہیں مار چھوڑیں ساٹھے تیرہ ہزار دلش کر لے کہ مدین شاہر دے باروں ترائیمین لے فاطر دیکھ جیسے ہاڑی بچھو ایک پہاڑی ہے جس پہاڑی دن آئے حرہ اور اس سے وجہ توں اس واقعے نوم واقعہ ہے حرہات پہنے دیں میں بلکل چاہ چاہتا قرآن دی قسم میں نہیں پڑھنا صرف میں تنہیں بکھے تو میں ستر پڑھن لگیاں کیونکہ تمہیں لہور علی سیند دے بوئے دا جھاڑوں بردان تو میں صرف تنوں تسنائیں بے عباس دی بھین نکڑی کی مٹھائی بھلا انہیں بھلا انہیں سیند راضی انہیں ساٹھے تیرہ ہزار دلش کر پھر رہ دی پہاڑی دنال پیش کے دا ٹائمائی جدہ آکے رکھے ساٹھے تیرہ ہزار دلش کر انہیں بھکمائی پہ آدھ رات علی مدین حملہ کرنا ہے انہیں کجل نہیں کرو اٹھ بہاؤ بھوڑے بہاؤ سمان لہاؤ آدھ رات لے جا کے کرنا ہے حملہ شیعہ سنیو فوجی لائیم بردیاں لہم لگ پہے شراب پیمر لگ پہے نصیب ہوتا ہے مقدر ہوتا جدہ بدل جاوے جدہ بدل جاوے ایک فوجی تقدیر بدلیے معافی میں کہہ رہے سید پانک ہائے کرنی چاہیے ایک فوجی تقدیر بدلیے بکھر آگئے بکھر آگئے کبھر آگئے تو بکھر آگئے رومن لگ پہے آدھ کیوں جا کلمہ پڑھنا ہے اگے پتر مارے نے ہون دھیا نمائے یا حسین بھلا ہوئے بھلا ہوئے اگے اگے مارے آگئے محمد پتر ہون مارے نمائے دے پہنے محمد دھیا نمائے دھیا نمائے کوئی بس لگ دے اطلاع یا اطلاع سجاد تک پچھا مدینہ شارل پاسے اکھ بچیندو یا بھجنا شروع کی تھوڑی دور گئے دیکھ آج لیے بکھریاں مجھے چلیں دیں اگے کوئی سجاد دا پتا اگے جدہ دا مدینہ ہے نا قید نہیں بھاکے رب نے سرک دی آئے شام آئے شام کر کے وین کر دائے اگے منت کرنا کوشش کر چا یا اطلاع سجاد تک پچھا بس آج نے تیرہ ہزار تک لسکر آگئے جنہ آگ رات نے شابہ خون مارنا ہے گیڑیاں بچ گئے یا نہیں او نہ دو بچا اللہ عبیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ آئے بچ گئے یا نہیں جنہ آئے بچ گئے یا نہیں لکھ والا آدھ رات تو پہلے انہوں نہ لاکے مدینہ چھاڑ دے آج یہ بھجنا شروع کیتا ہے بھجنا شروع کیتا ہے بھجت ہویا اتھ ہی آئے جتہ محمد کبرت بے کے روزانو بے کے متھا کبرت لاکے تسجاد رات پیارو دا ہی تر رو رو کیا درنا نا تیری قسمے میں سجاد قدید اتنا رومارہ اگر بازار اس میرے سامنے میری بھائی کو نہ مارے رہا بابا 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 بھلا ہوئے بھلا ہوئے اے اینڈ آج بھی سجاد موٹے دہت رکھے آگے تو با کردہ بابا منت اللہ ساٹھے تیرہ ہزارت لسکر آگئی جنہ اگر رات لے گے تیرے گھر تے شب خون مارنے منت اللہ جنہیں بچ کی ہیں نینا اگر رات تو پہلے مدینہ سٹھ دے ہووے سی جاتے ہائے نہ نکلے اے اینڈ کمر دے ہتھ رکھے اللہ جنہیں سجاد کمر کی میں ستھ کی دیئے کمر ستھ کی کر کے دیمانہ دے یا سرے گھن دویا رون دویا گھار دے دروازے دے اے اینڈ سجاد کوئے دیا کے دوں میں ہتھ رکھیں ہاتھ ہے ہائے گریبی ہاتھ ہے ہائے گریبی دوائن کی دے جنہ برکھائی ہو سو برکھا چھائے جنہ بالائی ہو ستان چھائے ہار بھی بگوے تھی آگیا دی بھئے سجاد ود کوئی نوی شاہ میں بھلاوے بھلاوے بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا یہ جہاں تھے آکھے بندر ہوندرے میں بسم اللہ کرا سجاد ود کوئی نمیں بزارن ود کوئی نمیں دربارن آدھے اممہ بزارن تو گلوڑ گئی اممہ دربارن تو گلوڑ گئی اممہ ساڑھے تیرا حداد لسکرا گئے دیں آدھرہ دل ساڑھے گرد شب کون مارن اممہ جند کہندہ دلکھے ٹور ونجو میں وڈا گریب ہونا اممہ میں زکینہ اوکھی جائی اے دھیر تنا دے اممہ کی وہیا حسین حنا بھائی 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 کسی کتنا دید کی ہوئی دنیا دے بھینے دے پڑ دی ہمیں مٹی دے بھائی کے روڑ آنے ہوں ایک ایک بی بھینو سجاد ٹورین دارے کئی نو میسر گھلیا ساں کئی نو ایڈاک کئی نو اینان سمدھے ہیں اے دلکھے ہیں اے دلکھے ہیں آئے دلکھے ہیں بھائی 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 بسم اللہ کنا مرک مقرض گھر ہوں کربون دلکھے ہیں کب مسکتکتکتگی موسکتے ہیں موسکتے ہیں موسکتے ہیں کب موسیقی 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 وہ آخری برسہ خطاب فرمیسن تو اب آپ کے سامنے ہاں میں مکی و عشان دیا موڑا دی سوال کیتا کرو نوزل حاجن جاگی ہم یاد آگیا ہے ہاں میں مکی و عشان دیا موڑا دی بی بی کار صبر عجیب دکھائی نی جس رب تو لیلہ اور تائی ڈاڈے اوکھے وقت دکھائی نی تجیڑے چان اکبر دی شادی ویچے دعا ہے پاک بی بی آپ نے دربار ایک پرسہ قبول فرمائے بس آپ آپ کے سامنے جناب کاریل قصہ بحر المصاہ جناب تصدق حسین بچانہ صاحب ان کے فوراں بعد سیئر نسیم عباد شاہ صاحب اور ان کے فوراں بعد جناب ضمیر حسین جہور صاحب جناب علیہ جزدان چٹھا صاحب آپ نے اپنے وقت پر کتاب فرمائیں گے باواز فرم سلوہ اوزب اللہ من الشیطان اوزب اللہ من شیطان محمد رجیم 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 محمد 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 موسیقی 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 اے سویڈی دعا میرے کوئی کوئی نہیں جتنا جتنا ماما نادیلی پڑھ کے دوندھ پیوا ہے نعرہ اٹھو لگے عوال نجم وارک امتی چوہاوے تو قطعہ تو ملند کر کے نعرے ہیں ملند کر کے نعرہ اٹھو لگے عوال نجم وارک امتی چوہاوے ملند کر کے نعرہ اٹھو لگے عوال نجم وارک امتی چوہاوے سارا کجھتا تاہی قرآن چولا بھلیا اللہ جارے مولا جارے جریانگلہ میں پیٹر سیلا دنوں کیوں نہیں جس دیا مرد کر کے نعرہ اٹھو لگے عوال نجم وارک امتی چولا بھلیا کہ رو سوجانگلہ میں پیول کے داروں کیوں نہیں جس psycho اور ملند کر کے نعرہ اٹھو لگے عوال نجب قاعدہ تو کیا تارشان یلیدہ یہ کیل کارکہ سارا دل کا تھکڑہ ہی لائے تو کیا جانے تو کیا جانے تو کیا جانے شام یلیدہ اوہ بھائی آباک فہے قرآن یلیدہ ہون نہیں چدڑی بھائی آباک فہے قرآن یلیدہ موسیقی 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 بیانان کا اچھا ہے بس بیانان کا اچھا ہے دیگر ہو گئی ارادہ پڑندہ کچھ ہو رہی کس ممبر دی کا سمیت پتہ ہی کوئی ناہا جو میں کے پڑھنے بیانان کا اچھا ہے چھڑے داہے و آج بیانان کا اچھا ہے بیانان کا اچھا ہے چھڑے داہے و آج بیانان کا اچھا ہے بیانان کا اچھا ہے بیانان کا اچھا ہے بیانان کا اچھا ہے اچھا جی بطن بڑی عزیز شہ ہوندہ ہے جی کو رہنے گی بہت جان فرمائیں دے پہن مدینے دے بستے کس فرد حسین نوے نے آنکھا جو حسین آنکھ دے موسیقی 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 گھنٹے کباس دے بازوں دی بھلی وطن دو جائی دارا بھی جا فر تیار دے بیڑے تم بات سمجھی سو سنگت بھیرا بھی تے ہاتھ راک کے سابری چوکھٹے رئی عبداللہ نوادی یہ حکم دے میں گھن نار بن جان دو پتر تجادر ماری میرے ماجیبون اطرام موزد صاحبہ ان دعا ہے مالک دو جہان پرسہ اپنے درواز قبول اور منظور فرماوے سیدو ذاکرین جناب سی نصیم اباشا صاحب اسیال موڑ کو آپ کے سامنے کتاب کرما رہے ہیں اور ان کے فوراً بعد جناب زمین سر جہور صاحب جناب اسد بازکر یار صاحب تمام ذاکرین پانچ پانچ چھے چھے منٹ کے بار بار اعلان کرنے پر جی نہیں چاہتا چونکہ وقت کی گلت ہے انشاءاللہ ٹھیک پانچ سوا پانچ پجے مار گلام باز جب پاس ہے میمبر پہ پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ برامتگی کرائیں گے بابا عزبولان صلوان ازاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ وَبِهِنَ السَّئِينَ وَخُوَا خَيْرٌ مُعِينَ وَسَلَى اللَّهُ وَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَلِبَيْتِ اِتِّجَبِينَ التَّحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَقَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِسَىٰ وَتَاهَلَهُمْ تَذِهِيرًا لَا سَيِّبَا بَقِيَتِ اللَّهِ إِلَّا عَذَمِ فِي الْمَعْزِينَ رُوحِ بَارْبَاتُ الْعَالَمِينَ عَلِبَقْنَ بِقْرُعَبِهِ الْفِدَاءَ وَلَعْبَتُ الدَّارِمَةُ الْعَبَدِيَا عَلَى عَلَائِهِ مَلْعُونِينَ مِنَ الْعَلَانِ الْقِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ مَبَاد فَقَدْتَالِ اللَّهُ وَتَالَىٰ تِعْلَىٰ تِعْبَهِ الْمَجِينَ وَفْرُقَانِ الْعَلَمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ اُبْتَقَابَاً عَذَاتِ اللَّهِ وَلَّا عُلَوْفُ مُنْبِتِ عِبَادِ دُرُوَ بَرَ مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدِ مَسْدُ النَّبِي صاحبہ کی محفل قائران کی قول کی مقرحبت نے آپ نے پاکستہ ہم پاکستہ باکستہ روضی طرف دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجنبی پیر اور میری یاد پہ درود بجے وہ بندہ مجنبی پیر اور میری یاد پہ کوئی احسان نہیں کرتا صحابہ نتو چاہیتا رسول اللہ تو آپ نے اور آپ کی یاد پہ احسان بھی آپ پہ نہیں کر وہ بندہ کرتا کیا ہے فرمایا کہ وہ ہم پہ درود بجے وہاں کی قدمی اور میمار کی تحارت کی قوائحی دیتا ہے جو بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ جو بے اولاد ہے پاک شبیر کا صدقہ خالقہ مومن کی قوت کو آباد اشارت فرمائے جن مومنی نے میں حقیر گناہ کارنا چیز جسے میں دعائے لگائیں خالقہ مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ نے اپنی مجزے سے آمین کی میری نگاہ میں میرے عقیدے کی مطابق بندہ پاک شبیر کی پاک تیریز میں چل کر آئیے دعا نہ مگے حقیقت میں اس بندے نے کاری مہد سائد سے مانگا تو اس نہیں حسین فقط عطا نہیں کرتا حسین مومن کو زبان بھی عطا کرتا ہے آمین ضرور کہنا خالقہ مدنہ کاروں کو کربلہ مولا کی زبانی نصیب فرمائے امام زمن کے ظہور میں تعلیم فرمائے جتنے مومنی نسطنیہ کو چھوڑ کے جاتے خالقہ مومن مرحون کو بلکہ زباندرین کے بانیاں کے شفاعتیں بھی بھی دعا عالم نصیب فرمائے بزرگ کا ازالہ پاک شبیر کی خاص کیونی دیتے ہیں بیمارے کربلہ کا سکتا ہے ہر مومن میں بلکسوس بابا کا ساتھ ہو خالق شفاعت قلی نصیب فرمائے تو آپ کی قبولیت کے لئے امام زباندرین کے بانیاں 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 کے ب پھر شہرِ کوفہ میں مسجدِ کوفہ زباد جب مسجدِ کوفہ کے اندر جائے اور کوئی تعییم کرے یا نہ کرے جس نے شاہِ نجم فلوطہ دکھا ہے ضرور تعیم فرمانا زہر جب مسجدِ کوفہ کے اندر جائے کاملہ سالان حکم دیتا ہے لکھ یہاں دو رقعات نماز پر کہتے ہیں کس کی کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرتِ آدم کی توبہ قبول ہوئی یسینکی پہنی آپ کو کسی مسجد نہ کرے زہر چھرٹوں کا دمچلے کاملہ سالان کہتا ہے یہاں بھی دو رقعات نماز پر کہتے ہیں کس کی کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرتِ facets کو دارہ ملا حسین کی با Lilithى تعیم فرمائے زہر چھرٹوں کا دمچلے کاملہ سالان کہتا ہے یہاں بھی دو رقعات نماز پر کہتے ہیں کس کی کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرتِ یونس کو مچھلی نے اپنے بیٹ سے پہلے کالا جہاں سے لے کر آخری حالانی تک مصد اکوفہ ہے مقام شہادتِ انی یبر ابی تعلق مصد اکوفہ وہ مقام ہے جہاں سے زہری طور پر چھیوں کا پھر کنیاں چھوڑ گیا ہے وہاں ساتھ جلی جسی نبی کی توبہ کا پھر کرواتا ہے جسی کی کشتی کو کراہ ملتا ہے جسی نبی کو مچھلی اپنے بیٹ سے پہلے کالتی ہے اور جہاں پہ انی کا ظہور ہو پہلے اللہ کا نبیوں سے پھرواتا ہے پھر انسانیت کے ساتھ جبا دیتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرکے حسین کی مائچ سے دعا فرمائے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موقع لنا کریں اسی مصد اکوفہ میں ایک مقام ہے ممبر مصد اکوفہ مصد اکوفہ کے ممبر پہ وہ ہزی اگر پھر سرے طبیب پہ سوئے تو زیادہ جلی اعلان کریں بسم اللہ تعوان رہی وَبِنَنْدَا سَمِنْ يَشْرِی نَفْسَ اُتْقَا بَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْخُمْ بِرْعِبَادِ کچھ بندے ایسے ہیں جو سوتے پھر سرے نبی پہ ہیں مصد اکوفہ کے دل پہ وہ ہزتی جس کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا ربستہ اندازوں اللہ حُفِعَنْ جِبْنِ عَبِيْدَالَقْ دنیا علی جی محبت پہ جمع ہو جاتی میں اللہ کبھی جہنم کو خار بنا کرتا مصد اکوفہ کے دل پہ وہ ہزتی جس کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا لا جدوزو اہدنِ سراغ اللہ من کا تپٹہ ہو علی جنس جواز پھولے سراغ سے اس وقت تک کچھ بندہ پزر سکتا نہیں جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہ ہو مصد اکوفہ کے دل پہ وہ ہزتی مسجد نبی کی صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے نبی بھی نماز پڑھ رہے تھے سیل نے جروازے پر سدا دی اے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پر خیرات دے نمازی پھنچ پڑھ دے رہا ہے نبی پھی نماز پڑھ دے رہا ہے سیل نے پھر سدا دی اے کوئی جو مجھے آتا کرے پھر نمازی نماز پڑھ دے رہا ہے تیزری جبا سیل کی صدا کا انداز بدلا ہوا تھا اس نے اپنا مو آسمان کی طرف کیا کاف پارے اللہ کبہ رہا سب سے پڑی مسجد مسجد النبی ہے سب سے پڑا نمازی تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہے میں کہاں سے خاندی دامن پاپس جا رہا ہو اتنا کہنا تھا جب رکو کی حالت میں ایک نمازی نہیں ایک نماز کا ہاتھ اٹھا سائد نے اپو کی مطاری ادھر جبرائیل نے عرش کو چھوڑا محمد مصطفیٰ پہ ناظر ہوئے کہاں میرا نبی انتا کہہ رہا ہے انما بلیوں کو ملا ہو ورسولو ونسینہ امن نسینہ یقی ملن صلاتہ ویو ملن صلاتہ وخمرا کے حول پہلا بلی میں اللہ ہو دوسرا تو مصطفیٰ ہے تیسرا وہ ہے جہاں لندر قبول و صدا دیتا اللہ آپ کو سلامت رکھے حسین کی مارکتہ تضا فرمائے وقت کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے آخری بات فضیلت کی نسین کی ایک مجبوری میں کیا کروں حقیقت میں یہ ہی ہے جب تک زندہ رہو نجم کے بارے سیدہ وعدہ ہے یا علی یا تمہاری تاریف یا تمہارے بچوں کی تاریف کر دی ہے کوئی عزت دے اللہ اسے بھی عزت دے کوئی کرے اس میں نسین کا کوئی تظہر نہیں ہے مسجدِ طوبہ کے بیمبر پہ وہ حسین جو حضر نبی جیسا اس کے بیٹے نبی جیسے اس کا چلنا نبی جیسا اس کا اُسنا نبی جیسا اس کا بیٹھنا نبی جیسا اس کا سونا نبی جیسا جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں خضرِ علی ابن عبی دالب ہے میں کسی عام پردے کی باگ رہی کر رہا شخصِ بادشاہ میں مسجد النبی میں فرمایا تعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افرالا محمد آفرالا محمد افرالا محمد ہمارا پہلے بھی محمد ہمارا آفری بھی محمد ہمارا ترمیان بھی محمد ہم سارے کے سارے محمد بلدہ مسجد کے وزر چھتا کہاں بیٹے مصطفیٰ کے یہ آپ کے نانا کا فرمان ہے امام نے فرمایا ہاں یہ ہمارے نانا کا فرمان ہے فرمایا اگر سارے محمد ہے پھر بدلتے ہوئے راگ کیوں سجاد و ماتر کیوں مصابہ زبانی رضا کیوں امام نے فرمایا اپنے مقام سے کھڑا ہو پردہ اپنے مقام سے کھڑا ہوا امام نے پوچھت میرے ہاتھ میں کیا ہے کیتر مولد تولا رہے امام نے فرمایا اسے کھول اب کیا ہے اب کیا ہے کیتر مولد تولا رہے اب کیا ہے کیتر مولد سورد مصمد ہے اب کیا ہے کیتر مولد تولا رہے توہے اپنی خارورشی پیدا جا ہے مجھے نجد کے وانی کی عطا پیدا جا ہے امام نے بندے سے کہا تو نے میرے نانا کا فرمان دور سے دہی پڑا جو میرے نانا نے کہا ہے کہ ہم سارے محمد ہے ہماری مثال بھی اسی قرآن کی طرح ہے اگر اکتھا ہو تو قرآن کرتا ہے اگر کھولے کبھی یاسین کبھی مزمل کبھی متسر ہم آلے محمد بھی اگر اکتھے ہو تو سارے محمد ہے اگر جدا کیا جائے کبھی آلین اگر آتا ہے کبھی آسن اگر آتا ہے کبھی مرسائی مرآلین رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا مہتاج نہ کرے مجلس ہے باتشاہ رضا کے نام سے میرا بھی دل کر رہا ہے میرا بھی نام اس لسٹ میں چلا جائے جو شام کی ملکہ میں پاس سے نہیں ہے مومن عطا دار میرے بندے ہوئے ہاتھ تین کام زندگی میں ضرور کرنا رونا حسین اور ضرور جس نے ہائے کیا اگر تمہیں شام کی بلکہ کی زباری نصیب کرے رونا حسین کا پڑھنا قرآن کا سجدہ کھا کے شفاہ پہ مومن کھا کے شفاہ پہ ضرور سجدہ دیا کر بڑی مشکل سے علی کے بیٹے نے کھا کے شفاہ بنائی ہے مومن جب سامنے کھا کے شفاہ آئے ضرور سوچا کر کیسے بنی ہے کھا کے شفاہ اس کھا کے شفاہ میں حسین کے مہمان ہوگا کون ہے اللہ تمہاری حائے موجود و مقبول فرمائے بابا داری میرے تو فرمانا اس کھا کے شفاہ میں حسین کے جوان ہوگا کون ہے اللہ حسین کے نادانوں کا کون ہے جو بندہ ابتہ کہے نہیں گا سکا اس کے دورا کہنا جاتا ہو اس سکھا کے شفاہ میں علی کی پیٹیوں کا کون ہے علیہ جب شکفیر کے بدل پہ پہنچی علی کی پیٹی نے سب سے پہلے پتھروں کو ہدایا پتھروں کو ہدا نے کے بعد حسین سے تین سوال کی ہے علی کی پیٹی نے کہا بھئیہ حسین اینا راسم حسین تیرا سار کہا ہے اینا ریباس حسین تیرا ریباس کہا ہے حسین تیری مبلی کہا ہے ترپر شہید آزم کا بدل جب پندہ سکر بھو میں آیا ہے ایک دپر سینے پہ ہاتھ ضرور ہمارے تلف شہید آزم کا بدل حسین نے ایک ہی سوال کیا فرمایا علی کی بیٹی اینا ریباس زینب تیری چاہ بارکار دعا ہے پروردگار عالم مرش سافر تیبال اج قبول اور محضور فرما میرے واج بلے ترام سلطان ازا کری مرہوم مقفور اللہ مقام ہو چھوڑی شجر سان شجر سان انہیں بند یاد آگیا بی بی فرمایا کیوں بے واس انگل کٹائی گیا ہے جا جاتا حسین گی وہ بندے کبرائیں سام گئے جنہا بھینٹ برا دیں نوکریں کیتے ہیں بی بی بے کہن دی کمیں بے واس انگل کٹائی گیا ہے کائنات دا فخر زبی چھوٹ کر کے مندری دے چھوڑے آپ یوگا مبیر سکی بی بی اندی کمیں تیرہ زربہ نال پھٹائیں ہر زرب دکار تشریع تیرے ہک ہک زرب دا نال چاہ کے پڑے بہن تیری تس بی میرے واس بلی ترام اب آپ کے سامنے زاکری دنیا کا ایک بہت پیار نام زاکری علبی جناب زمیر حسین جہور صاحب ان کے فوراً بعد جناب زاکری علبی علی جعفر حیدری صاحب ان کے فوراً بعد جناب عصد عباس کلیار صاحب اور اعلان سمات فرمائیں ان تین چار شخصیات کے فوراً بعد سید زاکری جناب سید ازہار صاحب شرالی صاحب ان کے فوراً بعد مار بلان بلان جب صاحب اور ان کے فوراً بعد جناب قربان جعفری صاحب نوہ خانی کریں گے اسی جگہ پہ تمام صاحب سے گزارش ہے شرکت فرما کر سواب دان حاصل کر جناب زمیر حسین جہور صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائے بابا زمیر سرو تمام مومنین لگے تمہ سے کہ مولا امام رضا نے صلی اللہ سلام دے جناب محیر شریف شریف دے جناب جناز چھت جنی جناب میں سائل ممنون جتنے تسی آئے مولا مظلوم کر بلا جتنے تسی دیمار مولا تسی تن دو اس لے بے جناب زاکر زمیر حسین جوسف پڑی اور ان کے بعد زاکر حبیب رضا عیدری صاحب کے بیٹے جناب علی عیدر عیدری صاحب بیٹے بسم اللہ رحمہ 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 اللہم اللہ محمد 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 یا سیدتی یا فاطمت جہرہ صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ محمد 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 اول فضل اللہ باس علم دل السلام حجاب توحید عالی عسید براد بلند صلوات محمد 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 اعوذ باللہ امن شیطان رضی بسم بسم اللہ حر رقم عن رئیم الكسر اللہ حر 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 حل اللہ حر رب العالمين حر 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 محمد علیہ وسلم 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 تیرے واس تے غازی تیرے واس تے گل مریوں دے نالے لڑا مرشد ابباس دا نوکہ ہے تے الحمدللہ سارے علماء والے دے نوکر تشریف فرماؤ کیونکہ اے تھے اندیو ویجڑا عمر بنین دے گتن دا نوکر ہو گئی نیاد حسین تھوڑی سمات بلند فرمانی ہے سرکار ابباس شہن شاہ وفا کمر بنی حاشم کسر تطہیر دا حصہ دو آمان دے منزل سرومنی دا نہجا تیرے واس تے غازی تیرے واس تے غازی تیرے واس تے گل ایک گل بڑی ہے جو میں کرنی کونی سی تیرے واس تے کیتی ہے ایک کاموں میں کرنا کونی سی تے میں تیرے واس تے کیتا ہے جب آپ چھوٹھیں کے لئے تمام اسے سعرے ڈانویں 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 موسیقی بسم اللہ کرا سرکار اپاس نیاد حسین دیوانا سب توڑی نظر دو میشری کرنا چاہنا کم سنی میں ہی میرے بچے بہادر ہوں گئے کم سنی میں ہی میرے بچے بہادر ہو گئے کمیں لوریوں میں سنتے سنتے تسکرہ عباس کا موسیقی بسم اللہ کرا کون عباس کہ شزت مالک عباس امال بنیندہ پاک بچڑا ایک سروات بلند باز دینا مولا جنگی درات فرما تسکرہ عباس موسیقی 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 جن دے آسرے دے علیریاں دینیاں بدن چھڑے ہاں چھو دے مجھے صاحب ہیو بے لہا علیریاں دینیاں دے چنگلائیں چھو مان موکے گئے آدھا پیاں ناہی ناولک فوجتاں لہندہ غازی تے موک چوپ شبیر دکھا گئی ان دی موت علی دینیاں اوٹھی یاد ایک پلو جمعان یا حسین یا حسین میں صد کے جارہ علی دین کو دیمار صحبت رکھے اے ان دی موت علی دینیاں دینیاں اے ان دی موت علی دینیاں دینیاں اے ان دی موت علی دینیاں دینیاں موسیقی 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 ممبر حسین تے کھلو کے جھولی چوکے تیرے لئے ایک دعا پہ مگدان شاء اللہ تو فنج حسین روگے صدقہ جانبی کےٹی سونی آئی کی تھی لفظ تبدیل کرام اس علاقے آلے آپ ممبر حسین تے کھلو کے جھولی چوکے تیرے لئے دعا پہ مگدان شاء اللہ تو فنج حسین روگے حسین روگے باوہ جی جندہ آجے بھی حادثی نت نہیں آیا اس تو وٹی نو کر تیرا تیرے لئے دعا نہیں مانگ سکتا شاء اللہ حسین دے سامنے حسین روگے بچہ حسین زمیر انہی حسین آسمان انہی پہاڑ حسین روگے اس علاقے آلے آپ ارمان تنی سے گلدے حسین الرج کے نئی دنیا تو سکیاں بھیڑیں صدقے جامعہ اپنے پردے آلے آپ کا تو معافی مانگ کے بزرگاں کو لئے اجازت لے کے ایک وین کرنا چاہنا میں جان دیاں تو آٹی نگری ویچ بچہ میں کیا کھے چھوٹ گئیاں چھوٹ گئیاں قیدان قیدانی باکے میری نیدینہ ندر روزتیں آئی قبر دوتے ہاتھ رکھے بھی پیا دیئے نانا میرا آخری سلام لئے قبر دوی چھوازیں میری نیدین آخری سلام کیوں کی تھیں ان کو بند ہوتے ہاتھ رکھے بی بی آنی نانا مجبوری شام نے نینی کلی رہ گئی صدقی جامعہ بہی کیٹی سونی ہائی کیتی بی بی آنی نانا میرا آخری سلام قبر علی قبر دوچھ واضح میری نینی آخری سلام کیوں کی تھی اینی کبر محان نالا کے بی بی آنی نینی جان دیاں دوچھ واضح نگری ریچ تے ہکا میری قبر دی جانائی اے بی جان دیاں وی چکر بلدے میں نلکھنا کو لے صدقی جامعہ بڑا امیر بتائینا حق سینے تو نہیں آیا بسم اللہ کرنا بھئی اے بی جان دیاں وی چکر بلدے میں نلکھنا کو لے صدقی جامعہ بڑا امیر بتائینا حق سینے تو نہیں آیا صدقی جامعہ بڑا امیر بڑا امیر بڑا امیر بڑا امیر بڑا امیر بڑا امیر بڑا ہے صدقی جامعہ بڑا امیر 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 بڑا ا جی اماں سجاد سب تو پہلے میں نوہرنی قبر دے لے چا مورد مہادم کہے کہ سجادہ دنماں سب تو پہلے ہور نی قبر دے کیوں اکبر دے نہیں بی بی آدم سجاد سب تو پہلے میں نوہرنی قبر دے لے چا سجاد تو خمن قبر چوئی نہیں بھلنا اور بی آن بھان کے آیا آن میں بہر بھان کے روئی دیں جنابِ ہور دی کبرتے آئین بی بی آدھیے وی ویر بہن میں لڑا یہی وات جون دی کبرتے جون تو آڈی ممدونہ او خویلہ تو سا میرے بھی را دی کند کھالی ریکی تھی وات لیے کبر باد شاہ دی کبرتے کبر دو تے ہاتھ رکھ بی بی آدھن اکبر برچی تیرے جگرچ نہیں میرے جگرچ لگی اکبر میں کبرت بھی روکے ہاتھی نہ نئے تیرا سینہ تے برچی جوڑ پرینہ وات میر کا سمجھے کبرتے اے جی کبر دو تے ہاتھ رکھ بی بی آدھن اوچھو میرے امیر بھی را دا امیر بچڑا کار سم تے ہی میندی میتیاں چی رول گئی تیرے سیدیا تے گھوڑے باد گئے کار سم میں علی دی دی دیو کہ تیرے نالو وادہ پی کر دیا ہاری شیعہ دے ویڑی چو تیری میندی نا نکلے میں نوہ علی دی 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 نا کی ہاری شیعہ دے ویڑی چو تیری میندی نا نکلے میں نوہ علی دی مانا کی بچہ ایتھ ایک لفظ بر دیوان میندی قصہ میں ایک ہلا فے میندی چاہتھے میرا دوہ شہزہ دے آنیا کبرہ تو اوچھ کے ہلینی دھی اپنے پھر کے دے پاسے دور بھئی سد کے جاوہ کیٹی سوڑی عزت کیتی ہے اس لفظ دی جنابِ عباس بھی کبرتے آئیں بی بی جٹھا ہے جو کج پکھی کج پریندے کبردہ تواف پہ کر دے ایک پکھی دی نظر پیاس ہے اندے قدماتے اکھا بان کر کے باکھی دے پکھیانواندھائے آوٹر چلیے کبرستان دی مالک آگئی ہے آدھر آوٹر چلیے کبرستان دی مالک آگئی ہے میاں صاحب کی بلا سارا مجمع میں نے بول کے دس ہو پکھی پریندہ اس دی فطرے کے انسان ویک لگے اٹھ جائے دے ممبر دیکس ہمیں سلا کے آلے اے پکھی اوڑے نہیں سہر دے قدماتے نظر پیئے اے پکھی بانے پہنے پکھیان دا بجنا آ آن دی مازمین دے جان پیئے سجاد باد شاہ دے رات باد گئی ہے سیدہ دے امائک گار دا جواب دے پکھی دوانے وے کے اوڑے کیوں نہیں دے دے دوسری جان کیوں پہیو موڑ دے ماتم کار کے بی بی آدن سجاد کوئی کال اپواس دے بچپن دی تے میں نو پکھیان یاد دیوائی ہے دیو گھال یاد آہا اوڑ سکار تو موڑ دکھے نئی لگنا جے سکار زہرہ دی موڑکار ماندر سیند ہاتھ مارکے آئے لینی دیندری گھل پہتے سدکے جاوہ بھئی سدکے جاوہ سدکے جاوہ اوڑ سکار تو موڑ دکھے نئی لگنا جے سکار زہرہ دی بی بی آدن سجاد اب آس دی کبرتے لہے چاہتے اب آس دی کبرتے بی بی آئے بی بی آدن گازی ایک گالڈ سنہیا ایک بچھنہیا کبر دو تہاتھ رکھے بی بی آدن گازی دامیدہ دییا اوڑ دو تہیں تو زین نائی چھتی جے دو تہیں میں نائیاں خیال لہا جا میں گازیاں تے گازی آج میں تیرے کل پچھنائیاں جے تو آنکھے دے میں شام سمجھاوا بی بی آدن گازی دامیدہ دکھا گیاں اگر میں نائی چھتی جے دا میں نائی چھتی جے دا میں نائی چھتی جے دا سمجھا تین کبر نوحان نالا کے بی بی آدن ایک سال مسلسل شام دے ویچ تے کی تی نئی پکھیاں پروازے کیوں نے کی تی مطابق چاد زندان دے ویچ ہوئے پڑھ دی سین سینے تو ہاتھ مار گیا ہے یا نینی دے گل پڑھ دی اب آس باد شاہ دی کبر تو اٹھ کے نظر اللہ نے آدھ حسین آخری وین کرنا ہے ادہ منٹ نظر اللہ نے آدھ حسین میرے والوے کی بادشاہ اب آس باد شاہ دی کبر تو اٹھ کے حسین باد شاہ دی کبر دہائے کبر دو حان نالا کے بی بی آدیے ویبین بین 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 بلان آئی انجدوں میں ہاتھ بھی را دی کبرت رکھے نالن بنیت سدیاں ہوتا بی بی آدن بنیت سدیاں ہوتا میرے تصویل دی کبرت پانی تچھنکا کہنی تک اے آنین بی بی یہ پانی نہیں وقت میرے بھی را دی کبرتی بی تھی کی لیکیوں میں موت ماتم کر کے آنین اے آتھروں نے اوز بی بی دے تے جیڑی روش گئی یہ دریان تو اے دریان دا پاری موک گئے تیری ماں دے شرم تے آنین بی 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 باڑی نہیں اے اے تھوڑ جب یہ کہتی راوٹ کر کر بلائے ہوں گے تو حالت رہوں کو جو سب نے سنائے ہوں گے نہ جانے اس وقت سخی عباس پہ کیا پوزری ہوگی نشان رسلوں کے جو ذہن میں نے دیکھائے ہوں گے سدا تمامنی لاکر اسد واسکلیار پاک میند بی اپر کی بارگاہ میں برسہ بیش کریں گے ان کے بعد اکاس غم جناب علی جزدان جٹھا اور ان کے بعد شہن شاہ دکھر مسائل اکاس غم سید اظہاروس ہیں شیاضی اور شاہ جبال جو آج کی اپنی شخصیت ہیں اور ان کے بعد جناب پربان یافری ساتھ اپنے مقصود انداز سے دوخہ خانی کریں گے تشریف لاتے ہیں تاکر اسد واسکڑیا ہوں کیا کی جدیات ہے اوپر ہمیں کنوا ساتھ یا آپ مولدی یا فاتمہ تو اگسیلے یا ربال حسین 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 موسیقی عظیم عبادت ہے سلواتہ پڑھنا مل کے باؤاز بھلند سلوات پڑھولا جڑے رومین آئے ہو اپنے وطن دے پہلی بے بطنہ پڑھو آئے زاکر اسے انجڑیاں زخمی بچ گیاں سجا دھنا دے سوارت رہیاں شام نے باہر ہوا کے رکے زخمی فاتح شام خنفی نے پاسے دینے پہ برمین اما ایتو دو راہ ویننی ایک ویننی ستا قدینے اما ایتا ملان تو مدینے حکم کرو میں کلہ رستہ تیار کرا ہے تری واسچے احرہ ضرور کرے عدید دیدی وعدہ دید سجاد جب میں تیرے پیوت اچھے لبینی کی جا سجاد میں کربلا تو مدینے ویسا آکری جملہ دنیبر حوالے اجے مات پدھدی انگلہ مطینہ نائے یا آخری مہربل چوہا دی سجاد کو یو را گولیا اگرہ دو لوگو ہی دی دی کبرتے بننے ہاں چاجہ بشیر اوپا سے محارم اوڑ جیڑی پاسے مصافر اللہ کبرستانے بزرگ زاگر ایوے پڑھتے ہندے ہائیں اجے کبرستان ساتھ قدم دور آیا ربا اللہ ہے بھئی ٹورینی بھائی پھئی ازہ تالے لوگو اس کبرتے آئی جیڑی کبرتے چراغ قدہ نہیں بھلیا اے ون دی دی کبرتے چراغ قدہ نہیں بھلیا جیڑی جاگ دی ہوں گی اندیاں کمان ہاں دلنا اللہ لیین راڑی ربا رو کیا دی کبرتے چپا ہے راڑ کلمہ دی آدیا روز پوچھ دیاں میں کلیاں کدھر لاسین بی بی آدیا میڈیاں تلتیاں روز پوچھ دیا جیڑی جاگ دی دی دیاں مرسومہ دی کبار ہار گئی ہے آلی آلی آباد آدی ہے کبار تو بہلا مائے وطن ودیا بہلا ایسا تالے لوگوں پر چاہے بہنی کبار تے رکھیے تو اُسا اندی دی دی کبار ہلی ہے رنیہ تلوکے آدی ہے کیوں دور رکھ دائیں میری کبار ہار یوں دے مائے پر حملے نہیں ہی تو چاہی وانے تے بھار سکتے تاں باکی سٹی وی آنکھلی جو را بی بی آدی ہے سداد مطلب علیہ وینائے بھیج منت کرے لیے ایک رات دیکھ پاو سیادہ درات کیوں دکھے لیے دیرے تھوٹیوں دیرے بیٹھے ہو بی بی آدی ہے تُو میری کبار تے چراغ جلا ہوئے شاہدی آتا تُو پتہ لگ ویسی اِس کبار گئی کوئی والے سے سیادہ دے میرے کو رکھ رہے لگ کوئی نہیں میرا چان ویرہ شاہدہ وقت یمان ویچ لگی اور چھوٹے قید گئی جوڑے ہونتا کارچا تب دیل ہن یودہ رانگے رو کے بی بی آدی ہے جوڑے نیشان بی ٹائی ورنگ دکھرے محمد وعدے محمد بی آدی ہے فرمائے موسیقی سمید اعوذ باللہ احمد شیطان بسم اللہ 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 افضلام محبانت سکھلائنا رایا حیدری کچھ بندر سکھتے قائنون انجلانہ سے ایک مصرہ میں غور پڑھنا تو نہیں سارے نہیں جانے بھائی 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 اپ ٹوپی آریا بھائی جا میں قلعہ ہوکے پڑھنا ہے کسیدہ سارے ہاں پہے کے سننے یعنی سوژی میں نے دوسری ہو پڑھو سوژی کسیدہ میں پڑھا کسیدہ میں پڑھنا ہے جرا سوژیاں نے بغیر پرہتا یعنی جرا نبی نے اپنے سونے بھی ردی نشان اس پر چیدہ میں چھتے اور ہوں میں خود پڑھنے اللہ 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 والد شبیر و شبر بابا یہ لکھ ہے یہ حسین نبوت بابا یہ لکھ ہے بے صلی اللہ والد شبیر و شبر زوج فاطمہ اللہ 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 بی بی یا دی باہ میں جو میڈے مانت روڑ گئے لیکن میں وقت دعا کرے سام زمین گھر کو ایسے ایک کمینا در کے باہر نکلے نہیں روانا دا ایک کمینا دے ہون کے نوینے دے ایک کمینا دے ہم دلہ اوشتے بندہ جلدے پلوت ایک کمینا دے ہم دلہ اوشتے بندہ جلدہ کیا بات ہے بھائی دیا دیا کڑھا کو سا درور کرنا اے زمینہ مجلس نے ہو گئی لیکن سال دی میں نہ تے میرے عزیزان دی یہ جنہاں کھانا جو تھوڑا پھر کے ڈھوڑ گئے شامی ہون علی ہے یہ ٹیمائی سیدہ علیم یا دھیاں دے فہم یا محب لگی صدقے جاہاں آلہ ترینہ صدبات کرے صدقے بھائی صدقے کیا بات دیا کو دو جار گلہ اور کرا جا جیڑی جیڑی دعا ہی نے عزدار مولا دا بیمارے حسین دا صدقہ جیڑی بیران دے بات آفا ہے دی صدقے بھائی صدقے میرا مزاج نہیں ایسا جو میں غلام با سکے آجا 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 کوئی مسئلہ نہیں کوئی فرق نہیں ہوں دا میرا مزاج نہیں ایسا جاہاں موسیقی 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 اس کا سجدہ تک کی آنے سے تو آج مولان عذاب آشت کا تابوت جناب مار گلام اور آس جب پرسہ پرامد کروائیں گے اور ان کے بعد جناب پروپان جعفری صاحب وخانی کریں گے تمام مومنین سے التماث ہے کہ آبالگاہ میں تشریف لے ہیں اب آپ کے سامنے جناب مار گلام اور آس جب پرسہ اس سے پہلے ایک سو مسائلہ سماعت فرمائے یہاں دس سے گھدرہ میں عشرہ محرم اور آرام سید مذرباز بخاری صاحب آپ اچھ بود امام پڑھیں گے جو ٹھیک رات دس سے گیارہ بجے یکہ محرم سے دس محرم تک پڑھیں گے تمام مومنین سے شرکت کی اپی ہے جاکہ مذرباز بخاری صاحب آپ اچھ بود امام وہ پورا عشرہ محرم اور آرام اسی امام بارگاہ میں رات دس سے گیارہ بجے پڑھیں گے تمام مومنین سے شرکت کی اپی ہے اب آپ کے سامنے زاگر البیت بیرال فضائل عمر صاحب ملک و دنیا کی نام اور شخصیت جناب غلام برس جب پسہ آپ سب پورا ملک و دنیا کی نام اور شخصیت ملک و دنیا کی نام اور شخصیت ملک و دنیا کی نام اور شخصیت نام اور شخصیت ملک و دنیا کی نام اور شخصیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ معشفنا تاکہ ابائل حسین اللہ 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 موسیقی 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 سکتا تو میرا کہلے ہو دن دا حق ادا نہیں ہوں گا میں کوشش کرنا جو دن دا حق ادا کریے اور اس دن آل میں ایک بڑی حیم قضائش کردہ جاوہاں ہوئی کہ مصومہ ایک ہم پاک بی بی دیں دا لیند تو میں لکھ جان قربان مجلس بی بی دیں پڑھنی چاہتی لیکن جو میں آج مولا رضا پڑھوائیں کہ میں بکری مجلس مخدومہ مصومہ بی بی دیں ہوئی تو پھر فضائل مسئلہ وہ بھی بڑھ سان آج فقط علی بنالکو سان رضا پڑھوائی عدیل آواز ایک تھوڑا جاکو مسئلہ ہے تھوڑی بہتری چاہیے میرے بار دیں آگاز کر دیں اور موضوع سوٹنا بھی آسان نہیں پڑھنا بھی آسان نہیں میں آگاز کر دا اور جتنے ہو ماشاءاللہ تو دی سارے بڑے باری دینوں پہلے جملے نام سفر فرماوے آئے نام بھی پہلے علی جیسا خوشوں کے دے پڑھ سکا ہے جاکرانہ کتامی گرمی ہے جاکرانہ کتامی گرمی کی ہے موسم علی بنایا ہے تیرے وزتے چنگا نہ ہوں گا تو بات علی بنا بھی میرے با نہیں با فڑی یہ دعاو ہوتی میرے با نام علی لگل رضا نام بھی پہلے علی جیسا اگر خوش ہو ہوتے کام بھی پہلے علی جیسا بیرواری جناب بیرواری پھر خوشش تر دیا نام بھی پہلے علی جیسا کام بھی پہلے علی جیسا فرق جیڑا موٹا دیا ہے وہ اتنا ہے اچھا کونیت نہیں پہلے علی جیسا پہلے علی نو بھی ابن حسنہ دے اس علی نو جیسا مضمون پڑی ہوئے اس نو بھی ابن حسنہ دے جیڑا سادہ اور موٹا دیا فرقے ہوئے کہ پہلے علی نو مرتضا دے اس علی نو رضا پہلے علی نو مرتضا دے اس علی نو تاچھا کجران چنے اٹھاک پٹی پٹی آن گرن تو نواتا مجمالی تھوڑی تودے ازادار مہمان ازادار میری اندرہ دے سامنے موجود ہو جدا جملہ میں پدرمیٹ کی تمہید دے بادہ کنا ہاں او میں وطن دے سردارا دے اٹھے منٹ دے بادانا قرآن دی رو نال قرآن دے استدلال حال تفسیر تفہیم القرآن موجودی دو چاکے تے تفسیر انوار النجف جاڑا سب تک تفسیر نورو سب لین تک تفسیر کوسر تک اللہ دیا رضا مانو ہجرت علی راق دے بار علیہ دین اللہ اور علی دیا مشترکہ رضا مانو رضا قرآن دے موکرآن دیا ہجرت علیہ دین اللہ اور علیہ دین مشترکہ رضا مانو پچھے نمو رضا آدھے زہری سلطنت تے بادشاہ دی زہری سلطنت نمی کامیر دباد اللہ لہجہ ویتن مشہد مقدس ترے سو اکڑ اچھے رضا دہ حرب میں زہری سلطنت پہ پڑھتا ترے سو اکڑ اچھے بادشاہ رضا دہ حرب جس حرم دے چھتی بٹے دروازے اٹھ بٹے ذہنے ایرانی میڈیا دی ریپورٹ دے مطابق ہر مغرب دی نماز دے وقت پانچ لکھ بندہ ہندہ رضا دہ حرب جڑے خوشو رہا دی مربانی رب لینا بھی یقین علیہ کے منظر دیکھیں اچھا اس علی بھی ایک سلطنتہ بات کی تھی میں ہر سال جڑے موسم ہوئے جس مالک تھا کوشش کرنا کہ اس بادشاہتے منفرد کر کے مجلس پڑھی جاوے میں اس سال جڑی اس بادشاہتے مجلس پڑھی یہ اوتوان حدیعہ پہ کرنا اس پہلے علی بھی دو علی پہ پڑھتا دو علی اتھے بھی ایک جو ملاتا جامعہ کے نبیہ کے سلطان جمعہ علیہ دیارے خاص کرنا کر دیا کیونکہ جمعہ علیہ دیارے رشت تھیر ہوندہ مسجد تو مسجد ایک رشت ویک کہ اللہ کے نبی ایک دن فرمایا لوکہوں ساٹھے مطلب نگیاں نگیاں کرنا کاندال مولا کہ نگیاں کرو ایک اللہ مولا پسند نہیں کردا ادھلی چھوڑ بھی ٹھیک ہے ادھلی بھی یہ میں لینڈ بھی تھوڑی بھی دروس کرو کم ٹھیک ہے اللہ پسند نہیں کردا تو اسی تھوڑی سمجھے چاہے نہیں آسکدے بھٹڑے زیز بندے پوچھی آرے کیوں نہیں آسکدے سرکار فرمایا اس واسطے نہیں آسکدے چونکہ ساٹھا پہلا بھی محمد ہے سب کے سب کے سب کے سب کے ساٹھا درمیان اللہ محمد ہے مرباجی ساٹھا آخری بھی محمد ہے پھر فرمایا میں کلو نا محمد جتنے نور سامگرے چھوٹرے اور سارے جے سارے نور ہی محمد نے چاہے کوئی پہلے چاہے کوئی درمیانہ لے چاہے کوئی آخری ہے جاہے کوئی پھترہ دے سوٹوے کو جملہ میں حدیقہ کرنا جداجہ کلے خبول کرنا ہگلے جمعے تو ایک رات پہلے شب جمعہ در ایو ٹیم مقربین دی نماز کو قبل سلمان آگے نبی نوا کیا سرکار پچھلے جمعے دی دات بچائی مدہ دو دات دے منہ چاہنا میرا ہاں مدہ ٹھڑتا ہے جتنے تو سم فرمایا ہے پہلا بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے سارے محمد نے سرکار کا لبت جمعہ ہی پیلان مچ کروہا کو پہلا بھی علیہ جرمیان آلی علیہ آخر بھی علیہ مدہ کنیوں سے جندا ہاتھ نہیں اپیا سلمان بھی چٹی ناڑی چونکیا دن سلمان اس زمانے تو ہی تلی مرداج نہیں ہویا سارے علیہ کنے محمد سارے محمد سارے محمد سارے محمد سارے محمد سلوان پڑھو تھے سارے محمد سارے محمد سارے محمد آزائی دنیا دا منفرد اور بہت بڑا بہت بڑا نام جناب عزاوار قربان جعفری صاحب بی بی پاک اور ریز کے نوت ریز کے سکن ریز کے کلم ریز کے گم بی بی اور محمد مخدومہ قدم قدم تے محافظت رہتے ہیں مرمان رکھے آپ میں گزارش کیتی آئی بھائی جان بے بانی کیتی تصریف لے اوجبہ ہاتھ جانا اوزتی بھی اگجاگیر آبان کیتی قبرستان آئی قبرستان آئی پرانا قبرستان آئی زائرہ ویکھیا ہوئے ہیں قبرستان آئی علی کوفے تُو اپنا تخت کوفے تخت لے آئے مدینہ تُو نہیں میرا بیٹا بیٹھ جو جلدی نہ علی تخت چاکل ہے اے علی دے ہاتھ تے بچے دھستی دا ہاتھ کھائی اور وہ ہاتھ آم نائی علی اس ہاتھ تے بارے ایک جملہ کیسے ارشاد پرمایا ہے علی اس ہاتھ تے چلاڑ تو ہاتھ پاک ٹرودیان تے علی فرمیندیان لوکاو اس نو پہچانو بندے آدھیانے کونے علی آدھائی مالکے وہ آدھنے ہور کونے جس وقت تُسی ہاتھ تے چھت پہندے ہو علی اوبو حد ساچا بلان کر کے اگر سنو جویں میں محمد بستے واجبام مالک میرے کی تے واجبے ملوانی ملوانی علی علی ہاتھ تے چھت پاک ٹرودے مدے ہیں حالکہ کیا مولا میں ہمیشہ آتا رانا ترشیعات کھلو کے کہ حکیم دا فیل حکمت تو خالی ہو سکتا ہے علی دا نل ہو سکتا ہے مولا کی وجہ پہ تُبھی پوخے آگئے ہو مدینہ نہیں رہے دے علی مالک دا ہاتھنا پکے وادی و سلام دے بننے دے ٹل دے ٹل دے وہ اس پورا کے آدھنے اس رقبے باز دے اس باز دے چھت مل بھی تیر ٹاکھ لگے تجملے دا بزر پورا نہیں ہو سکتا وہ دا کیا مولا اس رقبے دوے چیڑی چیڑی خصوصیتیں جو جسی علی اطلبہ ظن فرمایا علی بادی و سلام دے رکھ دیتے اپنا سجا ہاتھ رکھ کے دباہ کے پیادر مالک پہچان اے یا زمینے جی زمینہ جو سب کو پہلے میری ولایت کا اقرار کی زدگے 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 جڑا بندہ زباری تے گیا ہے لکیر شکھا ہے اُن سے پتہ ہے جڑا بندہ زباری تے نہیں کیا رب الہی جاوی تے اُتھے جا کے مولا بات دے اے کل ہور بڑھ گئے کچھ ڈکے ڈکی پڑھ تیری ولایت کا اقرار کریں اللہ اس کو بڑے بڑے انعام دند ہے اس رکھوے دو اللہ کیڑا انعام دند ہے مندہ شیعہ دیڑا داکھ بچا کے بھار نہیں داوے علی مسکرہ کیا دن جلو اس رکھوے میری ولایت کا اقرار کیتا ہاں اللہ فرمایا یہ بادی و سلام میں اللہ تیرنا لبادہ پہ کردام میں شرکائیں تیری کٹتے علی تندو شمار دفع نہیں نہ ہوا او سلی بھی رکھ باباد کیتا اے سلی بھی اباد کیتا او سلی آکے سنگلا زمینہ دے ہوتے اپنی نالین لائی زمین تے لائی پانی جاری ہویا نیشہ پور پانی جاری ہویا ترے پانی ہے زمین تے بڑے بابرکت پہلا زمزم دوہ فراد محسوس اگر بال نو نانکیاں دادکیاں دے لواب تُو بچایا جاوے نانکیاں دادکیاں دے لواب تُو بچایا جاوے تے بالنو گھٹی زمزم دے پانی آیا فراد دے پانی دے وچا کتنی ملا کے کھا کے شفاہ دیتی جاوے جو حلق چروے میدے النا جاوے مدر صاحب ہر حلق دے لیتے گھر مینہ ہے حلق کا کروے میدے النا جاوے کیونکہ جاڑی میدے ال جانتی ہے بات نکل دی ہے محسوسہ دن حلق چروے یعنی خون چھال ہووے میدے النا جاوے بالنول فراد دے پانی دکھا کے شفاہ دے چند ذرات ملا کے اگر دیتے جامر سائل کچھ یا مولا دے مات کی اسی فرمایا او بچا بٹا ہوگے کدھی کسے مولوی کو نہیں پٹھتا تس حسین دا بابا مصطحہ پے یا ماجب ادعات بلندے تُن سمجھ آئی ہے اوہا حسین سوچ دن ہرے ہره قد، سوچ دن سوچ دیں سوچ دن یا علی واجہ میں فرات کے کنارے پر ایک مکھرہ پر بھی ہوئے میں پن سا چیزہ بندے ہمارے سے جملہ حدیعہ پر کردہ پھر انگریز کا جملہ گیڑا کے حوالے پر کردہ اور لکھے فرات کے کنارے میں یہاں انگریز آجتے 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 میرا دل کیتا ہے میں سلام کرنا کیوں کربلا دے سب تو بڑے چرنیل نو انگریز نے کچھ ہے گیا کربلا دا سب تو بٹا چرنیل کیڑے انگریز نے کچھ ہے گرنیل شبیر صاحب کو آخری جنے کیا ہے انگریز نے کچھ ہے آخری جنے کی گیتے ہیں انگریز نے کپا کربلا دے اور شیر فار موجا ہے انہوں لکھ لکھ واری سلام جس خوشت ہوں تھاں دے کسی زبان پھیر کے بیٹے ہوئے پانی کو پانی پانی کر دی بیٹے ہوئے پانی کر دی اچھا ایک کال ہو رہے تھے تو سوڑا سوڑے پہ پڑھا چاکے جو ملا انہوں دے مسائبے چھتنا دے فضائل نے بابا نہیں میرے باہر انہوں دے میرے باہر تھوڑی دعا دا سا انہوں دے مسائبے چھتنا دے فضائل نے بھائی جب شاید یہ جملہ فضائل دے رانگرال ہے ادا ہویا ہوئے جیڑا میں حکیر کرواں شبیر پہلے بچڑے نو خاکتے لٹائے ماتمی جی خاکتے لٹائے بات حسین جلدی نا چاہ لے جے تو بھی قیمت دے ہو کہ میں جھولی کی تھی کھلا نہ دے ہو تو بات کسی موجہ لے علی اصغر کوئی کام کیتا ہے شبیر بھائی کے پوتر اتھا نو چاہے علی اصغر پتہ خاکتے لٹے کی پیرا دیاں اے ڈیاں اے علی اصغر اے ڈ کرن لگے زمین کے یہ رگڑ کو آئی شبیر جا کے مو جمکی آدھے نا میرا لال تیرے پیرا جو نکل آیا آج جالیاں بھوکلاں کوئی نہ بھرسی شبیر جالیاں بھوکلاں کوئی نہ بھرسی علی اصغر اپنی ایڈی روک کے زم زم دا بھرم رکھیا فراد دا پانی بڑا بابر کر تری جا پانی ہو جڑا رضا دی نو پوپڑن دین دے تری جا پانی ہو جڑا رضا بادشاہ دی جتی دے تلوے نل مس ہو کے نکلے جتی دے تلوے نل میرا سردار مس ہو کے نکلے آئے آپ نے مرضی دے آئے تلہ تجاہ کے پوچھ لو بھر رضا پوترہ علی دا علی دے پوترے دے پیرا دے نالو جڑا مس ہو کے پانی نکلے آئے کیا آپ واجب نماز دے وضو وست جائے دے حق پہ یوں تے مسئل پڑھنا واجب نماز دے وضو وست جائے دے ہر آئیت اللہ ہر آلم دین ہر صاحبِ امامہ ہر ساڑے مذہبِ حقادہ بڑا آلم دین جیدے ہوتے مذہب دی باگ دوڑے اور اکسی بجائے سے جڑا رضا دے پیرا دے نالو مس ہو کے نلین جتلوے نلپانی لگ کے جبان بولے آئے بزرگ سے پہلے دعا کی بھی بیٹھے جاری ہوئے آئے وہ سکھل واجب نماز دے واجب وضو جائے دے اور کر کے مندہ نماز ادا کر سکتے ہیں وہاں ہاتھ نہ مو گئی باپا منبر تو گال کٹڑ دا نام ولایت نہیں ولایت مندہ نورلان دا نائے حقیق پمان دا نائے میں ادب نلپیغام دے ماں تُسھی ادب نلتائی چطروں کا کہ حق پہنچا بے کہ تُسھی حق رتائیر کر دے ہو اور جس علی دے پوکرے دے پیرا دیا کلینا دے نال لگ داؤ یا پانی واجب نماز اور واجب وضو بستے چائے دے اس علی دا نا نماز چاہ جاوے تے من باطل نہیں ہوئی مہمانی جنابے مہمانی جنابے آگے مولا پانچ کے کرسان ممون دے لات دے اٹھے ایک دانہ نکلے پھلوی نکلی اپنی زبانے چاہتا حقیمہ بڑا بڑا علار کیتا ہوتا اندر اُست نہ ہویا اس وقت اپنے ایک لادلے لادلے موشیر تو پوچھ یا کوئی حال ہائی اسا کیا کال حقیم پیان دے انتری لات کٹنی اسا کیا آپسے چاجی دی لات پٹی کے انتے بندے لولا نہیں آنے اُسا کیا ملکور اُسا کیا انتے میں کورا نہ لگ سا اُسا کیا دیکھتے کتا سوڑا لگ سا حسن ہند ہے آلِ محمد نو منن نا جڑا آلِ محمد نو چھڑ جا بے اُسا کیا کی کنا ہوسا کیا ایک کام حقیمہ دا نہیں حقیمہ دا نہیں اُسا کیا تکین دے اُسا کیا ایک کام اُس شہنشاد ہے جڑا لکمان دا بھی لکمان ہے پیسر نہیں تھکے دو گے نا دی بیروانی جڑا لکمان دا بھی لکمان ہے علی ابن الموسیٰ رضا نے طلب کیتا گیا مولا آگے مولا تکم بے کیا اُس اقلو کے مولا حقیمہ شاہیان پچھا کی کی کتا نے اللہ کیا اے 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 مولا فرمایا نہیں ہے دا علاج یہ نہیں جاؤ بکری دیاں مینگنہ لے ہو آخری جملہ پہ آگے بکری دیاں میرا کیال ہے جڑا جملہ میں بھائی قربان جی پڑھو واں اس تو سوڑا کبر رہا میرے کل اس رنگ اچھ نہیں ہو سکا جس رنگ نل میں پڑھا مینگنہ لے ہو مینگنہ چاہا کے لے آئے مولا کے آپ پہی رکھو زکم نو بھرو اونا مینگنہ لے بھریا اوچھے پٹی بن پٹی بن کے مولا پانی نٹ بعد آکے پٹی کھولاؤ اونا کھولائی زکم دا مو بند ہو گیا ایچھے زکم گھلن دے قریب آئی حقیم قدمہ تے حق لاکے پیادر مولا ایک اڈا علاج اے دیسی تیبتیاں کتاباچ نہیں پڑھیا مولا مسکرہ کے فرمایا ہمیشہ کم دا علاج کرنا رکھی ہمیشہ کم دا علاج ہے گند نلکیتہ بند ہے جملہ آخری بھائی ضمیر مطمن ہو گیا جو میں فضائل پڑھ کے پوری مجلس بادشاہ تھے پڑھ اونا کیا ہون رضا بادشاہ تیرا احسان ساڈی گردن تھے جو تُو میری لط بچائی تہون میرا دل بہیک دیارے میں تنے منبر دے ماں جو کر گئے گئے تنے منبر دے تو ساں خطبہ پڑھو ایران چڑھ بھی عبادی نیڑے نیڑے نہیں بس یہاں بھی صورت اچھ نہیں شہر دار شہر مضافات نہیں ہیں دور دور لوگ آنگر پھیل گئی خبر ہوا دے گئے پھیل گئی جنگل دیا گو مانگو پھیل گئی بھائی آج جڑا جمعہ دا خطبہ آج جڑا جمعہ آنگا پہ اے عام نہیں پڑھا اے خود جمعہ پڑھا آج جمعہ ٹھیک ٹھیک ہے قبول لے قبول اے خود جمعہ پڑھا جمعہ علی دھیاڑے سرت پاک محمد دی صدق بابا پیرا جنلین مصطفیٰ دی جو آڑے وقت پرسی جنلین مصطفیٰ دی سرت پاک محمد دی پیرا جنلین مصطفیٰ دی موٹے تے اباقبا مصطفیٰ دی رضا دے جہے دے بچوں مصطفیٰ دا جمال زبان دے بچوں علی دا جلال ظاہر آئی پتہ نہیں کیڑا مندہ جڑا جملہ پچا جاوے کہ وقت نہ تاہیر کرے سوڑ پی لبے تے صرف تو گزارے علی اپن الموزر رضا نوکرہ دینار ٹھوڑ دے ٹھوڑ دے رشت بچوں بلکل سکوہ علی بڑھ کے ممبر دے بیٹھا اور ممبر دے بے کے سرکار پیرا کر جملہ کی شات پڑھایا سرکار پڑھایا من پر چانوں میں کونہ اللہ کے تو کونے کس پڑھا کیا دے میں مصطفیٰ دا بیٹا میں ملکزہ دا بیٹا میں سیدہ دا بیٹا میں سیدہ دا بیٹا میں حسن ملکبہ دا بیٹا میرے علی بکھی میں زینگو لبا دا بیٹا میں باکرالعلوم دا بیٹا میں جعفر سادق دا بیٹا باکرہ وائر موسیٰ بن جعفر دا بیٹا نوی علی عبن الموسیٰ اللہ ممبر دے میں کے پیادا جس مندے میرے پیو علی دے پھرائے لو ملائے میں شاک کی تاؤ پکا حرام دا جس مندے کا ہاتھ نہیں اپھیا وہ مندے جیتا ایسے میرے میں شامل نہیں پورا پیڈار پورے کادرال اوٹ کے بھی کھلو جاوے میرے فکرے دا بذل پورا نہیں ہو سکتا دا چاکا لیا مندہ ٹاپ کے اپھیا وہ سا کیا سرکار اینکی میں ہو سکتا ہے موسکورا کیا ساہل نے سوال کرنے موقع اللہ مگیا ختم ساہل اٹھ کے سوال کیتا ہوتا کیا بادشاہ اتنی ضرور ہے یہ ٹھارٹی ویلا فرمائے ٹھارٹی ویلا تے قائم رہ کے مویا اوہ بندہ میدانِ میشر دے با جنتِ چوتھے اوسی جتھے اسی ہوئے ساہل آخری سوال کیتا سا کیا مولا کیڑی کا لے گن دیتے تین بڑا نا بادشاہ اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے مسکرا کے فرمایا امام ہون تو چکھا اے جملہ محسوس کرے ناد وستنی دعا وستے امام ہون تو چکھا میں رضانوں اس گلتِ نازے کہ ممی علیدہ شیعان جنانہ جنہاں جدو انہاں دے اختیار موجزات اقتدار کا مقابلہ نہیں کر سکیا بطلوں کا زہر دیتی میں سمجھنا دروان بھائی جان کہ اس بادشاہ دیتی بھی ایک غربت ہے کہ آج بھی اس کی غربت نہیں پڑی جانا جنازے تیار ہو جا من دیکھ گھاری چکے گالا لگ دا اٹھ کے آنکھے جنازہ چاہو میں دعا کر دا اس لگلی اللہ آباد رکھے اس مشنے چاہ اس کارے خیرے جتنا جتنا جہ جہ ہی سر اللہ آئے سادات آباد روگا ازادار آباد روگا پورا چک آباد روگے شبین دے ذکر دا صدق اللہ کیا سر نہیں بانی تو انہیں سارے بانی تو سارے جی کشنی ہیں مالک ذکر دے صدق بھائی دے مالک روشبا دے ایک مومن کہہ دے چھے مالک ذکر دے صدق بھائی نو مولا تری کے رحمت کرے منتظر دے بھائی نو مولا کرے کے رحمت کرے اللہ ہوا کمارا لوگا زہر دیتی جنازے تیار ہو جا من دارے چھو کالا لوگ دا اٹھ کے آنکھے جنازہ چاہو ایک اچھٹی داڑی بھائی دا بھائی دا جانتے ہیں کی میں چاہیے حجتہ یودیاں بینا میں تنازے تیار ہو جا من نہ تیار ہو جا من اللہ لگنیاں میں بینا تو پتا لگتا ہے جو رشتہ کی میں زہدی صاحب کی بلا دی بڑی روایت ایک پڑھنا پھن سڑا دینا بڑی طویل غربت اس بادشادی میں میں مقتل شروع کر دیماں تو میں کل تک پڑھ دا راستا افتسار نہ پڑھ دا بھائی جانا 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 پڑھ دا زہدی صاحب آدے ہیں ہم جدو اس بادشاہ دا جنازہ آوے نا جتنے سید نے ان انبانی آکھیں تو رامنا آگیں سید آ پر رش ہٹا کے ہٹا جا کے موڑا ستا کرو بندیاں کے زہدی صاحب بنجا کیڑیوں کا رو کے فرمایا یہ دی حسرت آئی جو میری نصم چاہ رہے ہیں اللہ عوید دنی آئی نی دونی کال زہدی صاحب کی بلہ فرمین دیاں یہ تنے اومتین لگ لکوائی یہ تنے اومتین کو ایک وریم کی دہات رکھ اور انعادت طلب کر نا کھڑ مولا اگر تیرا عمر ہوئے تیری اجازت ہوئے تیسی تیرے جنازے دی زیارت کریے تو سا ہائی پی تھی یہ مجھ میں چوبندہ اٹھ کے خلو گیا قربان بھائی اس موڑے پٹیا پٹ گیا تو سا کیا کہ بلہ میں تیری جن کا آزادار انہیں کیوں فرمائے جو اکھی تے ہاتھ رکھیں اجازت طلب کریے ڈریکٹ زیارت کیوں نہ کریے زہدی اس کو چوکھا موڑے پٹ گیا کیا میں سجدہ میرہ تبس رہا میں تاں کیا اگر کی نحط رکھو امیر بھی رامانے جلا دے دھر کو باہرہ منتے بھینہ وال کھول کے نا رہا دے اوگر کا جلا دے جنال وہ کا بھینہ دے وال کھنے کے رومانے جیڑیاں کوپنیاں پہاڑیاں اٹھے روگ روگ کے بھینہ بے تیرا خلیہ میں تڑھ کے بینڈ کرنا سنتِ زید و آبینی نے اڑھا کر سکے ضرور کرے میں پڑھ کے ثابت کر دے سانجوے بادشاہ گروہ پچھ بھی موڑ پڑھے تھے رومانے لے ازاداروں موکان دے نہ لے ام آدمیوں میں آکھے اترہ سو گیک گڑش رضا دا حرم مغرب دی نماز دے لے پانچ لکھ بندہ رضا دے حرم مدینہ دا ایک زائر ایران آیا مدینہ گومن لوگ چھپ کے وقت گزار دیں اس آکے نماز زیارت پڑی بدزرید سامنے آقلوطہ مفاتی چاہی جو میں زیارت پڑا ان ویدہ پہ پہلے پہلے جملے تھی زبان روک گئی وہ جملت ون ون میں سالے آنے تُسی ہر نماز زبان پڑھ دے کیڑا جملہ السلام علیکہ پڑھاؤ 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 جا غریب اور اب غریب کی خینت چھپ کر گیا اس مجمع دا میراج میں نہ جانتا کہ کوئی نہیں جانتا خینت چھپ کر کے ذریعے تکر مار کیا تھے مولا میں نے معاف کریں میں نے غریب کوئی نہیں سبنا تو نے چادرانو سونا پہ بس لے ذریعے تکر مار کیا تھے جو غربت وکڑیا آمینا مدینے چالا میں نے محمد کی عیدی لٹی کبر بھی کھا چٹے دیارے چادر کوئی نہیں راکنو چڑا یا حسین یا حسین لٹی 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 چٹے دیارے چادر کوئی نہیں راکنو راکنو چڑا کوئی نہیں نال روا کے غریب روا کے کوسر روا کے کوسر جبان کراتی سختہ عالم خواب رد رضا گیر بان چاکے رضا دی بان چھ گھوڑے رضا بان کرنے چاہیے دی مومن روا کے جگہ کے پیدا کیون صدی امین غریب مولا دی غر سوی کے پیدا مولا تو تی جگ تو سونا پہ بس رہے گیران نہیں جگ تی را مکروز تی 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 رتی صدقہ پہ پلدر میں تی کوئی شیعہ ایسا نہیں جی دی آنج دا پیدا تی رضا جگ لرمائی پاک اے تی را ہود تا جی رہا آکڑی سوڑائی آ اور میری سوڑ میک امیر صدام میری یا امیر بھین آر تی مدی میں ایک جی قبر نہیں مدی کوئی کیسے جگل جگل گئی رکھ لگ بھائی 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 حصہ مل گیا ہزار دفاع تھا میں نوک لی اچانک اٹھ نو میٹ میں ہو پڑھ اپنے آپ نظبت کر جی لگ بھائی بھائی پھین آن تے جگل رول گئی کم علی سید قدی زنو پچھ یا میں چلو یکی جگل پڑھ دینا یار دس دن اشرہ محرم ہونا تیرے مولا رضا کرائی دیبل نام ازا کرائی جنہ پڑھ دیبل اتن تک مرسی پڑھ دا مولا اس غربت اس امام دی تو صدق جن دا جناز کڑی آن المزدور چایا اس دو تا مقتل آئی کوئی نام دیبل اتنی پڑھ کے چھوک کر جان دا محرم دی آٹھ آئی تے مولا او تھے باندی آن جتھے کوئی نہیں باندھ آئی سامنے جتھے کوئی نہیں باندھ آئی شاہرہ سمجھ گئے جتھے کوئی نہیں باندھ آئی 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 دیبل محرم درو دالا بولا اکا کوئی مقتل ہے امام باندھ رگلا برسی تیر میں قلیم دینا ہی کماری آگ چا میری حسرت دے اس امام تی غربت تصد کے جن ظلم تی زیر پرسان ملی تے بھین دی رائے آئی انجرہ مات مدھ تے تڑک تڑک تے او دنیا تر تر گیا بھین تا رابی دیا تی تی رائے نکل تے مو تے آدم کر پڑیا مو منا مات کر سنیا حسرت میر چا تر لا کے بھن دیا یہ رضا دی عباج آس پا کے یاد لئے مجل تُب تر آ کم ملی بھین 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 جن بھین تر تتمہ تے قرآن سی ترا کیا جن نام آر این محمد تی موت تھا گئی نام آر اید حق سی اس غر گوش نام آر دی مو دا غانی لدھ اید کمر جوٹ گئی کون لگ دے نا جنا دے جم آر سا یو اید تی دی دی اید 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 جو اید کاتل دیا من کتر دی رہی ایک دھیا را بی آد اچانک روزہ رسول 140 سال بعد حلے ہے میں ہی پڑھ نا ہوں دا مفصل پڑھ بھائی جان ہی پڑھ نا میں دھیر دی سا چھوڑ دا پہ 140 سال بعد روزہ رسول حلے صحابی اٹھ کے رضا دائے بی بی تو پوچھ ہے خیر بی بی موت پیٹ گیا دیا نہ پوچھ میں پوچھ ہے خیر رو رو کیا دیا نہ روا آج موسلمان رضا گیا بھین آگ گھر جا کے جہیل میں لٹ دیا آج آگ نکھ سمر دائے میں سہیتا پہ ہی پو شاہ میں گری بھائی کتنی باری جالو دی حدام زادہ پڑتا کرائے بغیر امام دے بیڑے چاندہ آگ آگ جہیل لٹ دا آگ تائی تیلان پھر زا کر سب کر دیا جو سلام امام دی گرو بستے جنیا ٹھیر بھین آگ چاکر بچ گئی اللہ حو اکبر کیڑیا مہینہ اس کی تیڑی راہ تائی بیڑا مسلمان رضا دے بھر دے شب خون نہیں باریا سائیک ٹھو دو روز رسول وط حالیا بی بی کم علی سین کنید نو بچ یا خیر آدھی امت نو مبل لگ دی لوڑ رضا بھینہ دے سامنے آیا اس جمل نو ذہن رکھ لو جی تابو تابے عوضو چے ادا کرے سنت بھینہ دے ترمیان مٹی تلیٹ گیا مٹی تلیٹ کے بھینہ لوے کیا دے میری حسرت میرا مات م کرو چلو نہیں نکلی آئی دی میرا کوئی گلہ نہیں بھینہ دی جی دے دا رضا دے تو میں ٹڑھ نے تسی کو دور ہو رہے بھینہ مات مکر دیا رہی رضا پہلے لیندہ رہی پہلے لے رضا قدم چایا بھائی تربانی مینو اچھا لگتا ہے بھگمون پڑنا جس بھگمون تو پڑنا لیلو کان مار دے پہ اگر نئی یار کسی ہو تو پڑھا لو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھائی نکو پڑنا اے دیکھئے حضاداروں نو ان لگ سین میں حسین دا محرم نو بھینہ ملکی دا کیا کرتا ہے اے پہ بھین دے تربانی بھین دے بھین بھائی نہیں چھوڑ دیا رضا آپ پہ بھائی چھوڑا چھوڑا کیا دے اللہ دے حوالے اور شیعہ مار جا مار ستر مات منا کر جنہ کم بھین ملی نو بھین سڑی وی کروا دے روڑ اٹھالا نو بھین بھین اٹھالا اگر چلے پاس مو کر دیا اللہ آج جنگ نا جنگ ملے دیم نئی بچ دا یا حسین بھائی حسین دی یو زید بھائی رکھ روڑ لے سسمی نسل نماز کبر دیا 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 اینا اُڑڑیا دی پارا ترہ مغلوم ایسے جنہ مدینہ چھوڑے آتے ہاتھ ٹھٹ کے مدینہ بے دیا پہلا مظلوم علی علی کوف جا ہوائی تھے ہاتھ ٹھٹ کے روضہ محمد بیگ کے ادائی شللہ مست روی میں نہیں کرنا دو جا مظلوم حسین اٹھا بی رجب نو چھمنجا باری حق کے روضہ رسول بے بے کے ادائی مست روی مجاور ٹڑیا ہوئے گئے کری جا مظلوم رضا اٹھ اٹھ مدینہ ویدہ اٹھ 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 بطولہ کی پارت تیرے روزے دے چراغہ تی محافظ سی ازاد یا چھوڑی گئنا آگیا تیرا امام خرصان لکھ لکھ تیرے ظلمائی تیرے امام تیر نہیں ہویا اکی تیبائی تی تربیانی رات ویچھ ہی سڑھیر چھوڑ کے ریند ریڑے کنا اے نا دربار اچھ بلایا ابا سلط تو نو کر چادر ان جو بات من سہارا دی جے چادر ان جو سمجھی جے بطول دے بیرنا نو خرصان دے رہے ابا سلط بو تی ہاتھ رکھ کے خلوطہ مولا دربار آئی پتہ نہیں یہ جملہ کیڑے درد نال کیڑے رنگ نال بات می سر سر نہیں جان دا آ خلوطہ دربار موسیقی 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 خلا ابا سلط آدھ جی مولا دربار جو پہلا قدم باہر رکھ ہے پہلے رین پہلے جن کسی بند دا آدھ ہوئے تے سر ناب یسین تے ارمان لگ زی وڈے پال مو تے ماد پہ تے زیمہ حدیث کی ساتھ سر رکھ پیدا ابا سلط آدھ مولا دربار جو پہلا قدم باہر رکھ ہے سہر نہ اتنا اثر آئی سجاد مانگو رضا دیا اکیہ 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 خودا دیا یا حسین یا حسین ایراد دیشا چنی پکران دیشو دو خودا مرک لگ لگ واری اکیہ میری نوک لیے اکیہ کھول دی لگ سوا سیا دا کر میں قوین کر آدھ سجاد مانگو رضا دیا اکیہ چل نا ہو جا ری آدھ مولا مولا سہار دی سہار دے کے بھار لے آیا سکر پہ امام لیٹ آئے شیعہ کے جن دا مانگو سکمی ہاتھ ربا جل وضا آئے اکیہ مولا مال گیا دے میرے یس آئے کوئی میری آل شاہ کی بھین ہو دے یا جن میرے تکر تکڑے آپڑے آس آدھ دل لے میرا مال آیا کان دل با سوکڑیا دا چھڑکا آیا آیا آدھ تکر مار گیا دی گلے نہ دے میرے آ اے حد گئی آدھ آئے یا حسین دو میں اپنے وہ دعوے کبود مال دا اس کو پہلے نہ آگے میرا دل میں دو بھین سب آل بھگرا بھین او بھین سر دی 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 میرے اسے دیا مجل سا مل کر مگ دیا مات میرین دا محرم نو چیڑا بندہ سری زنی کرے دوسی جاڑ نیو انو نا ستا سب سلائے بھین در یوں پی تیرو پت اے دی خوی ہو دے انو ترے ڈھے لگ دی امام دا پہن آیا آئے پاڑی آئے پاڑی آبا سلط بھاج بھی آئے پاڑی آیا محسن در آیا آکھ سم بھی آئے جام کھڑی آئے امام آئے آئے غریبی تیرو تیرو چیئے نم آئے آبا سلط آئے میں دی تا نہیں کیتی امام نو دے پٹی آئے رو رو گیا تیرو دے نال خریر محسن آئے آئے آئی آئی آئے 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 محسن آئے آئے آ teaches آئے 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 آta موسیقی 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 یا جائے پہنے دیاری برگرپا یا موئی برگرپا ہائیو مینا فیر ادا ہائیو مینا فیر ادا عجلی حدثین تیئے کم کو باندی ہے سجا ہائیو مینا فیر ادا ہائیو مینا فیر ادا عجلی حدثین تیئے کم کو باندی ہے سجا ہائیو مینا فیر ادا سولت سو بید ادافت کر کے مئی رہا نہیں آیا کر میں کونی تیری با اپنے خمران سہی آئے اور جو پیدی ہے رضا دے یہ بچھوی کو مقاب ہائیو مینا فیر ادا ہائیو مینا فیر ادا یا جردی آدیا نمائم في برگرہ خوشو خوشو بھائینا بہت بڑا بولتا ہے آمین اصلا میرے مغرداد یکری نربت ہے میناوکے پڑا دکھرے لیے دھرا پڑا دکھرے لیے آدھی وٹی امیہ دھی مدبار دکھرے لیے موسیقی 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 موسیقی